آیق خلچار ممبل بھابن اممگل ہاری درگو سدا سرطھ اجیر بیہاری ممبل بھابن اممگل ہاری درگو سدا سرطھ اجیر بیہاری ممبل بھابن اممگل ہاری درگو سدا سرطھ اجیر بیہاری ممبل بھابن اممگل ہاری درگو سدا سرطھ اجیر بیہاری جائے 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 کرپاک را موسیقی 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 وہ اندھا موہ کے وفات بڑی سمسیا ہے اور موہ راجہ ہے باقی سارے درگن اس کے سگے سبندھی کے روپ میں اس کے ساتھ ہے اہمکار ہے کام ہے واسنا ہے متصر ہے دمب ہے تو موہ کے سامراجہ میں جیئیں گے تو بھلے ہی سمپتی ہو بھلے ہی ہم سب پرکار کے اپبھوک کو پرابت کر لیں لیکن روئیں گے کیونکہ جو رولاوے وہی راوان گسوامِ تلسیداز جی تین پرکار کے جیووں کی بات بتاتے ہیں وشائی سادھک سدھ سیانے تربید جیو جگبید بکھانے وشائی سادھک اور سدھ تین پرکار کے جیو ہیں سنسار میں جو وشائی ہیں وے بدھ ہیں کوبا بدھو وشایان وراغی اور جو بندہ ہوا ہے وہ پشو ہے جو پاش بدھ ہے وہی پشو ہے تو یہ دی پشو کی بھانتی جینا ہے وشائیوں کا گلام بن کر جینا تو لنکہ کے ناغرک بن جاؤ سونا ہی سونا پیسہ ہی پیسہ سب پرکار کے وشائی بھوگ ستہ سمپتی ستہ یہ سب خراب ہے یہ بات نہیں ہے لیکن جہاں موہ کا شاسن ہوگا تو وہ سورن کی لنکہ بھی دکھی کرے گی بھاگوت میں بھی سورن نگری کا ورنن ہے وہاں دوار کا ہے لنکہ کی سونے کی لیکن وہاں راجہ ہے شریف کرشن سونے کی نگری بناو اس میں کوئی دوش نہیں ہے لیکن وہ نیتی کی نیو پر کھڑی ہو بس اتنی ساودھانی برتو انیتی کی نیو پر سونے کی لنکہ کھڑی کرو گے تو یاد رکھنا ایک نہ ایک دن کوئی نہ کوئی ہنمان آئے گا آگ لگا کے چلا جائے گا راوڑ نے سورن کی لنکہ انیتی سے بنائی ہے ارے بنائی کہاں کسی کی بنائی ہوئی تھی راوڑ نے تو چھن لیا پیچھ میں ہم چرچہ کر رہے تھے راوڑ کی پرکرتی والے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں بولے جو بھی اچھا وہ میرا لے لو لوٹ لو چھن لو وہ جو رام کی پرکرتی والے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں جو میرا ہے جو محنت سے میں نے کمایا ہے جو میرا ہے وہ اچھا ہے اسی میں سنتوش مانتے ہیں جو اچھا ہو سو میرا یہ بات نہیں جو میرا ہے سو اچھا ہے دوسروں کے محل کو دیکھ کر اپنی جوپڑی کو جلا نہیں دینا چاہیے ہماری جوپڑی بھلی محنت سے بنی تو نیتی کی نیو پر گئے اور سدامہ کو ردے سے لگائے سواگت کیا چار مٹھی چوڑا لے کر آئے تھے پوہاں لے کر آئے تھے سدامہ ایک دو مٹھی کھایا پوہاں اور اپنے سمان سمردھی سدامہ کو دے دی پرتیقشن وہاں پہنچا دی سدامہ کو تو پتا بھی نہیں سونے کی دوارکہ میں یدی رہ رہے ہو سمبتی کے ڈھیر پر کھڑے ہو چلو نیتی سے بھی کمایا تم نے لیکن دھن اکتر کیا ہے تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کسی گریب مطر سدامہ کو بھلنا نہیں آنگن پر کوئی گریب آ کر کھڑا ہو جائے کوئی ضرورت مند آ کر کے اس تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاوے تو کیا پھر تم ہاتھ آگے کرتے ہو دے سکتے ہو کی نہیں دان سے ہی دھن کی شدتی ہے راون سونے کی لنکا کا مالک ہے لیکن ایک تولہ سونا بھی راون نے کسی کو دان میں دیا ہو رامان میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ملے گا کیا کرنا ہے اس سمپتی کو کسی نے بہت ٹھیک کہا کہ ندیوں کے پاس پانی کم ہے لیکن میٹھا ہے سمدر کے پانی پاس پانی بہت ہے سمدر اگاد جل راشی ہے لیکن پانی کھا رہا ہے کوئی پیر نہیں سکتا کیوں بولے ندیاں دیتی ہی دیتی رہتی ہیں اور سمدر جمع ہی جمع کرتا رہتا جو جمع ہی جمع کرتے رہتے ہیں ان کی سمبتی خار سمندر کے پانی کے سمان ہے لیکن جو دیتے ہی دیتے رہتے ہیں انیکوں کی پیاس بجاتے ہیں کئی کھیتوں کو سینچتے ہیں انیکوں کا پوشن کرتے ہیں ان کے پاس دھن بھلے ہی کم ہوں لیکن وہ ندیوں کی بات تو سونے کی دوار کا بنوایا ہے شریف کرشن نے نیتی سے پرشارت سے بنی بلکل نئی اور بنوائی اس میں بسے لنکہ میں تو کوئی اور رہ رہے تھے یکشوں کے پاس تھی لنکہ راون نے چھن لیا بل پروق چھن لیا ہے بلوان ہے راون بلکہ وہاں بھی پریوگ ہے تھوڑا پرشارت بھی کیا ہے راون نے لیکن وہ پرشارت ہے چھننے کے لئے تم پرشارت کرتے ہو لیکن تم پرشارت دھرم پوروک کرتے ہو تمہارا پرشارت نیتی پوروک ہے کی نہیں اس کا بڑا مہت ہے ہم نے ایسا سنا ایک بار وہ ٹرین جا رہی تھی کہیں بھارت کی بات ہے تو امک پرانت سے وہاں سے تھوڑے لٹا رہے ٹرین پر سوار ہو گئے اور جب ٹرین سپیڈ وہ تمنچہ دکھایا چھورا دکھایا اور سب لوگوں کو گھڑایا اور کہا کہ جن کے پاس جو ہے نکالو لوگ سب گھڑائے پیسہ دینے لگے مہیلائیں اپنے جو جیورات ہے وہ دینے لگی سب نکلوا لیا سبی سب پرشوں کے بھی چین نکلوا لی سب کو لوٹ لیا گھڑائے ہوئے سب نے دے دیا اور بعد میں انہوں نے جنجیر کھینچی ٹرین رکی جب رک رہی تھی ٹرین تو یہ اترنے سے پہلے سب کو دو دو تھپڑ رسید کر کے گئے اوپر سے مارا سب کو تو کسی نے کہا کہ بھئیہ تم جو مانگا ہم نے دے دیا مارتے کیوں ہوں تو ان گنڈوں نے کہا کہ ہم بینہ محنت کا نہیں کھاتے تھوڑا پرشارت تو کرنا پڑ چاہیے اب بے شرمی کی یہ حد ہے یہ پرشارت غلط دشا میں دیکھا جائے تو چور بھی پرشارت ہی محنت تو کرتا رات بھر جاگتا بڑے ہی ٹینشن میں کام کرنا پڑتا ہے ہم تو کسی کے گھر گئے تو سیڑھی چڑھ کر جاتے ہیں دور بل بجاتے ہیں تو وہ آ کر درواجہ کھولتا ہے اور ہم اندر پرویش کرتے چور کو بیچارے کو پائپ سے چڑھ نا پڑتا اس کا کام اور کٹھین بڑا محنت کرتا اس کے لئے کون درواجہ کھولے گا اس کو تو کھڑکی توڑ نہیں اور مالک کوئی اٹھ نہ جائے اس کا دھیان رکھنا بڑے تناہو کے ساتھ کام کرتے ہیں تو دیکھا جائے تو پرشارت تو وہ بھی بہت کرتے ہیں لیکن ان کا پرشارت غلط دشام وہ ادھرم کر رہے اس لئے ارث بعد میں دھرم پہلے دھرم ارث کام اور موکش چار پرشارت پہلے دھرم دھرم پروق ارث کماؤ دھن کماؤ دھرم ارث کام ارث ساک مرث نصی بیت دھرم پروق جو ارث کماؤ گے نیتی پروق جو ارث دے گا اور دھرم پروق جس کام کو وش بھوک کو تم بھوگ ہوگے وہ تمہیں آنند دے گا اور دھرم پروق ارث اور کام دونوں پرشارت کو صد کروگے تو بعد میں تمہاری مقتی بھی ہونے والی ہے تو شانتی جو مقت ہے بھائی شانت تو سکھ آنند اور شانتی یہ تینوں یکتی کے جیون میں ہوں گے اور ان تینوں کا جو یوگ ہے وہی شری رام ہے بار بار ہم اس بات کو یاد دلا رہے ہیں جو آنند سند سکھ راسی سیک کرتے ترائی لوگ سپاسی سو سکھ دھام رام اسنام اکھل لوگ دائک بش رام تو دھرماد ارثش چکام اش چا سک مردم نہ سی بیت دھرم پور وقت ارث نیتی سے انیتی سے دھن ہوت ہے برس پانچ ارس سات تلسی دو دس برس میں جڑا مول سے جات آج لوگ دھنوان ہوتے ہوئے بھی بھی تر سے اشانت ہے دکھ ہے اس کا کارن انیتی کی کمائی دان نہیں کروگے تو اتنا نقصان نہیں ہے لیکن بے ایمانی کا پیسہ کماؤگے تو زیادہ نقصان ہے مشکل یہ ہے کہ آدمی دان تو کرتا ہے لیکن بے ایمانی چھوڑ نہیں پاتا پڑنے تو کرتا ہے لیکن پاپ کو چھوڑ نہیں پاتا اس لئے مار کھاتا تو دھرم پر وقت ارث دھرم پر وقت کام اس لئے لگنا سمجھ تھا تو انیتی کی نیو پر کھڑی ہے لنکا اور نیتی کی نیو پر کھڑی ہے دوار کا راون نے چھن لیا ہے لنکا کو شری کرشن نے بسایا ہے دوار کا کو راون نے ایک طولہ سونے کا کسی کو دان نہیں کیا اور شری کرشن نے صدامہ کو اپنے سمان اپنے سے ادھک سمپتھی دے دیا ہے اور دوسرا یہ یاد رکھنا کہ چاہے لنکا ہو چاہے دوار کا ہو لیکن ایک دن اس کا ناش نشجت ہے لنکا جل گئی اور دوار کا جب تک شری کرشن تھے رہی اور جب شری کرشن صدام پدھار گئے تو ساتھوے دن دوار کا سمدر میں ڈوب دو 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 کوئی پر استحتی قائم نہیں جہاں تک وستو اور وقتی کا سمبند ہے وہاں وچھے نشجت سمبند وچھے پکا تو جو لنکا کے ناغریک ہیں وشیہ نوراگی ہے موہ کے شاسن میں جی رہے ہیں وہ بد ہیں بندے ہوئے ہیں اور جو بندہ ہوئا ہے وہ پشو 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 کو تو پھر دنڈے سے چلانا پڑتا ہے تارن کا ادھیکاری صحی راہ پر چلانے کے لیے وہاں دنڈے کا پریوک کرنا پڑتا وشای سادھک سدھ سیان جو سادھک دشا کے لوگ ہیں وہ ایوڈیا کے ناغریک ہیں ایوڈیا مکشد آئین پوری جہاں کے راجہ دشرت جی ہے ہم چرچہ کر رہے ہیں اتنے دنوں سے دشرت جی وید کا پرتیق جو ایوڈیا کے ناغریک ہیں وہ اپنے شریر کا سادھن کے روپ میں صد اپیوک کرتے ہیں کہ بھگوان نے ہمیں شریر روپ سادھن دیا ہے مانو شریر سریشت سادھن ہے سادھن دھام مکش کر دوارا یا مانو شریر سادھن ہے کیوں دھرم کرنے شریر مادیم دھرم کرنے کے لئے سادھن ملا اور اس لئے دھرم کیا ہے یہ شکشہ دینا پڑتا ہے کیا کرنے یوگ ہے کیا نہیں کرنے یوگ ہے وہ شکشہ دیا جاتا سادھک ستسنگ کے مادیم سے مارگ درشن پرابت کرتے ہیں کیا کرنے یوگ ہے کیا نہیں کرنے یوگ ہے دیکھو منوش پشو ہے انہیں educate نہیں کر سکتے آپ انہیں train کر سکتے ہو پشو کے لئے training ہے اور training سے تو ہاتھی بھی اچھا کام کرتا ہے سرکس میں شیر بھی کھل دکھاتے ہیں بندر ناچ دالفن جیسی مچھلیاں کھل دکھاتی یہ پرشکشن ہے یہ ٹرین ہے پشو کے لئے training ہے اور training سے تو ہاتھی بھی اچھا کام کرتا ہے سرکس میں شیر بھی کھل دکھاتے ہیں بندر ناچ دالفن جیسی مچھلیاں کھل دکھاتی ہیں یہ پرشکشن ہے یہ training ہے دوسرے پرانیوں کو train کیا جا سکتا ہے ایک وارم ٹی وی میں دیکھ رہے تھے تو چاند سے وہ بول اٹھاتا ہے چڑھتا ہے پھر اس hall میں ڈالتا ہے training پشو کو train کیا جا سکتا ہے لیکن educate تو منش کو کیا جا سکتا ہے شکشہ منش کے لئے کیا کرنے یوگ ہے کیا نہیں کرنے یوگ اور منش جو صادق دشا کے لوگ ہیں ان کو صحیح مارگ پر چلانے کے لئے دھرم کی شکشہ کہ پر اہیت سرس دھرم نہیں بھائی دھرم ندوسر ست سمان دوسروں کا اہیت کرنے جیسا سرس دھرم کوئی نہیں ہے اہنسہ پرم دھرم ہے ست سمان کوئی دوسرا دھرم نہیں ہے اتیاد دھرم کی شکشہ دیا جائے گا جو صادق دشا کے لوگ ہیں اور وہ دھرم کا پالن کریں گے ست سنگ میں جو سنتے ہیں مہا پرشوں سے جو سیکھتے ہیں دھرم گرندhوں کو پڑھنے سے انہیں جو ویویک ہوتا ہے تد انسار وہ اپنے جیون کو جینے کا پریت نہ کرتے ہیں تو سمجھ نہ چاہیے کہ وہ ایوڈیا کے ناغریک ہیں وہ دشرت جی کے راج میں جی تے ہیں وید کے شاسن میں وہ جی رہیں اور ویدان اکول جنیان مانے سمجھ ویدان اکول اپاسنا سادھنا اور ویدان اکول کریا ویوہار یہ تینو کوشلیا سمترا اور کئی یہ تینو رانیا ایسا جیون وہ جی کوشلیا مطلب گنیان سمترا اپاسنا بھکتی اور کئی کریا کرما تو ویدان اکول گن ہوگا ویدان اکول اپاسنا ہوگی ویدان اکول اس کی کریا ہوگی تو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایوڈیا کے ناغریک ہیں وہ سادھک دشا کے جیو ہیں اور جو دیہ بھاو سے ہی اوپر شریر کو میں نہیں مانتے شریر کے پرتی کوئی آ سکتی نہیں ہے اپنے شد بد سچد آنند آتما سوروب کا جنہوں نے ساکش اتکار کر لیا ہے انبھاو کر لیا ہے وہ دیہ میں رہتے ہوئے بھی دیہ سے اوپر اٹھے ہوئے ویدے ہی لوگ ہیں وہ مِتھلا کے ناگریق جہاں کے راجہ ہے ویدے ہی جنک جنک ویدے ہی ہے ویدے ہی کا مطلب ہے دیہ میں رہتے ہوئے بھی جو دیہ سے اوپر اٹھا ہوا ہے یہ صد دشا کے لوگ ہیں ان کی اونچی ستھیتی ہے یاد رہے ستہ روپی بھکتی ویدے کی دھرتی سے ہی پرگٹ ہوتی ہے جب تک دیہ بھاو ہے میں ستری ہوں میں پرش ہوں تب تک بھکتی پرگٹ نہیں ہوتی ستا جنک پر میں پرگٹ ہوئی ویدے تنیا ہے جب تک واسنہ ہے دیہ بھاو ہے میں ستری ہوں میں پرش ہوں یہ ستری شریر یہ پرش شریر واسنہ تب تک بھکتی دیو بھگوت پرے مپرگٹ نہیں ہوتا ستا جی ویدے تنیا ہے جنک ویدے ہی ہے یہاں سدھ دشا کے لوگ رہتے ہیں ویشہی سادھک سدھ سیانے تری بد جی و جگ بید بکھا یہاں دیہ میں رہتے ہوئے بھی دیہ کا سوکار نہیں ہے مِتھ سکار ہے لیکن سادھن کے روپ میں اور لنکا کے لوگ تو دیہ کو ہی سب کچھ مانتے ہیں دیہ کے بھوگ ہی سب کچھ ہے وہاں اسر رہتے ہیں اسوش رمانت ایتی اسر جو اپنے اسو میں ہی یعنی اپنے پرانوں میں ہی رمتے رہتے ہیں ان کو اسر کہتے ہیں مطلب کھاؤ پیو اور مجا کرو یہی جن کے جیون کا مقصد ہے تینوں کا نشہ ان کے جیون میں ہوتا ہے اور کھاؤ پیو مجا کرو یہ کرنے کے لئے کچھ بھی حد تک جا سکتے ہیں بے ایمانی کریں گے ادھرم کریں گے اتیا چار پاپا چار دورا چار برشتہ چار یہ سب لنکا کے لوگ کرتے ہیں لنکا یعنی کوئی یہ جو بھوتک لنکا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں لنکا ایک بھومی کا ہے اس کی چرچہ ہو رہی باقی تو لنکا میں بھی کتھائیں ہوتی ہے لنکا بھی آپ تورشت وزا پر جا کر گھوم کر یہ جو لنکا ہے اس کی بات الگ یہاں دیاتمک چرچہ ہو رہی ہے تو لنکا ہے جیو کی بددش ایو دیا ہے سادق دش یا تو ممکش دش اور مدھلا ہے مکت دش یا تو سدھوں کی بھومی کا تو تینوں میں بھگوان شری رام ہیں رامان میں جو بھگوان شری رام کی لیلہ ہو رہی ہے اس میں تین نگر مکھ ہے یہ لنکا ایو دیا جہاں شری رام کا پراغٹ ہوتا ہے مدھلا جہاں شری رام کا ستاجی کے ساتھ بیبا ہوتا ہے و لنکا جہاں شری رام کا راون کے ساتھ یدھ ہوتا ہے تینوں میں رام گئے ہیں اور تینوں میں رام کا روپ الگ الگ ہے مدھلا میں دلہ رام ہے لنکا میں تاپس رام ہے اور ایو دیا میں راجہ رام ہے مدھلا میں گئے وہ دلہ رام رام جی کا دلہ روپ ہے بن بڑے پیارے لگ رہے ہیں تھا خورج پہونا آئے ہیں بن رہا وہ پہونا بدیح نگر میں رہو نا وہاں دلہ رام ہے لنکا میں جو پہنچے ہیں وہ تاپس رام ہیں کیونکہ بنواز کے سمئے میں لمکا پہنچے ہیں تاپس بیش بیس اداسی چودہ برش رام بنواز وہاں تاپس رام اور پھر ریو دیا میں لوٹے اور بھگوان شریرام کا راجہ بشیق ہوا راجہ رام بڑا پیارہ درشن ہے یہ رام آئن کا رام مان کے والے اتیاس نہیں اس کی فیلوسوفی اس کا جو درشن ہے وہ سمجھ نی کی آوش شکتہ ہے جہاں تک اس کے سٹوریکل پارٹ کی بات ہے سب کو پتا اور اتنے سٹوریکل پارٹ جو ہے وہ تو اتنا ٹھیک ہے بستار سے آپ کرو تو بھی ٹھیک ہے نہیں تو ایک دم سنگ شپ میں بھی کہ دیا جاتا ہے تو ایک شلوک رام آن آپ نے سنائی ہوگا ایک شلوک میں پورا رام آج آتا ہے لو ہو گئی رام ایک شلوک میں نو دن کیوں ایک منٹ میں ہو جاتی ہے گاؤں کے ایک دیہات کبھی نے تو کہا کہ رام آن میں کون سی بڑی بات ہے چھوٹی سی تو کہتا ہے ایک رام ایک راون ایک چھتری ایک بام ایک رام ایک راون ایک چھتری ایک بام ایک نے اس کی ناری چُرائی تو اس سے اس کی بھائی لرائی اتنی بات کی باطن نہ اور تلسی لکھی گئے پوثن نہ کتھا کے اول اتنی سی ہے اور تلسی داز جی نے بڑی لمبی چوڑی پوثے لکھ ڈالی وہ اس لیے کہ جیون کا ہم درشن کر سکیں جیون کو ہم ٹھیک سے سمجھ سکیں کتھا بھاگ ہے وہ جنمن رنجن کرنے والا ہے لیکن اس کا جو درشن ہے فلسوفی ہے اس کے جو عدیاتمک اردھ گھٹن ہے وہ بدھوں کا بھی بشرام ستھان ہے اس لیے تلسی داز جی نے کہا کہ یہ کتھا بدھ بشرام سقل جن رنج نہیں بدھوں کا بشرام ستھان ہے اور جن سادھ رن کے من کا رنجن کرنے والی تو سادھ رن لوگ کو تو اس میں آنند آتا ہے کہ آج رام جی کا بیوہ ہے یہاں پر کتھا چلی دنش توٹا اور وہاں بینڈ باجے بجنے لگے اور دلہ رام آئے اور یہاں سے جیمال لے کر ستا جی آئی اور بیوہ ہوا اور جب اجس ہوا تو وہاں پلنا سجایا رام جی کو اس میں جھلایا بہت بینڈ باجے بجے توفیاں بٹی آدھی آدھی تو جن رمن رنجن بھی ہوتا تو جن سادھارن کے لیے من رنجن کرنے والی یہ کتھا ہے اور بدھوں کے لیے پنڈیتوں گیانیوں بدھ دھیمان جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ وشرام ستھان ہے کتھا جن سادھارن کا من رنجن کرتی ہے اور جو چنتک ہیں جو دھیات میں روچی رکھنے والے لوگ ہیں ان کا من من دھن کرتی تو کتھا کی بل من رنجن کے لیے نہیں ہے کتھا من تو اس کا دھیات میں جو درشن ہیں وہ بہت سندر ہے اور اس کو سمجھ نہ چاہیے تو مدھلا میں دلہ رام لنکا میں تاپس رام ایو دھیا میں راجہ رام مدھلا بہت اونچی دشا ہے ودیہ کی بھومی ہیں جہاں کے راجہ جنق وہ ودیہ ہی کہلاتے ہیں اور وہاں پر ستاجی پرگٹ ہوئی ہے کب اور کیسے تو کہتے ہیں ایک بار وہ اقال پڑا سوکھا پڑا اب دیکھو کبھی کبھی گیانی دیہ بھاو سے اوپر تو اڑ جاتا ہے لیکن گیان ششک رہ جاتا ہے اور ششک گیان وہاں مکتی ہو سکتی ہے وہاں شانتی ہو ہو سکتی ہے لیکن آنند نہیں ہے کیونکہ سب سوکھا سوکھا وہاں رس نہیں ہے تو وہاں رس پرگٹ ہونا چاہیے جہاں بھکتی ہے وہاں رس ہے تو اب سیتہ روپی بھکتی پرگٹ ہوئی کب بولے جب سوکھا پڑا اقال پڑا ورشا نہیں ہو رہی تھی تو راجہ جنک نے یگ کیا پرجن یگ کرتے ہیں یگ سے باریش ہوتی ہے یگ ناد بھو تی پر جن نیا پر جن نیا ان سم بھو تی ان ناد بھو تی بھو تی یگ ن کرم سم بھو کرم برم موت بھو م بد دی یہ گیتہ کے ستر تو یگ سے پر جن ہوتا ہے یگ سے برسات ہوتی ہے تو یگ کے لئے پہلے بھومی کو پویتر کرنا ہوتا ہے تو بھومی کو جوت رہے تھے جب حل چلایا بھومی میں تو اس وقت حل چلنے سے وہ جو ایک لائن بنتی ہے لکیر بنتی ہے ہلکا جو اگر بھاگ ہے اس سے بھومی کو جوتتے ہوئے اندر سے سیتا پرگٹ ہوئی اب یہ بڑا سندر درشن ہے جیانی کو بھی کرم کرتے رہنا چیئے گیتہ میں بھگوان کہتے ہیں جیانی کو بھی اگیانی کی بھانتی کرم کرتے رہنا چیئے کیونکہ جیانی کو تو کرم باندھیں گے نہیں اس لئے جیانی کرم کرتا رہے کیونکہ بنا کرم کے شریر کی آترہ نہیں چلتی نہیں کشت کشنم اپی جاتو تشتت ی کرم کرت بھگوان شریر کرشن کہتے ہیں بینا کرم کے کوئی دہدھاری پرانی ایک کشن بھی رہ نہیں سکتا ارے تم کچھ نہیں کر رہے ہو تو بیٹھے ہو سوئے ہو کیا کر رہا آج کل بولے کچھ نہیں مکھی مار سوئے ہو بیٹھے ہو بینا کرم کے تو رہی نہیں سکتا کوئی پرانی تو پھر کرم کرتے رہنے چیئے جو شاستروں نے کہا وہ کرم کرتے رہنا چیئے اس سے کیا ہوگا بولے گیانی کو کرم کا بندن ہونے والا نہیں ہے اس لئے گیانی کو کرم کرنے سے کوئی فرق لیکن گیانی کو کرم کرتے دیکھ کر جو اجیانی ہیں وہ بھی آلس سے چھوڑ کر پرماد چھوڑ کر کرم کرنے میں لگ جائیں وہ بھی کرم کرنے لگیں گے دیکھو سب یہ وائیو بھی کرم کر رہا چپ چپ بیٹھتا ہے کیا سورج اپنے کرم میں لگا ہوا ہے چندر اپنے کرم میں لگا ہوا دھرتی گھوم رہی ہے لگا تار میں نا ہمارے یہاں کبھی کاغ نے لگا ہے ایک چند میں اے اے آب نہ تھا ملا رو جو بھار ہے نو نو بی جن رو جو آئے ادھائی نے اس تنا دور رڑ اوپر رو نٹ بنی رو راج مال بھاگتی بھاگتی پڑی جتی پڑی جتی پڑ رات سوریہ نے ہاتھ نا وے ایم کرم وادی کرم وادی بدہ کرم کرتا رہے اے 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 نیم گم کے مفاوے اے کرم وادی بدہ کرم کرتا رہے اے نیم گم کے مفاوے اے اے نا دھام لارو جو بھار رہے وائی نو وی جن رو جو مجی مدی نی اس تنا دور رو رو پر رو نٹ بنی نی رو راج مال بھاگتی بھاگتی پڑی جتی پڑی جتی پڑ رات سوریہ نے ہاتھ ناوے کرم وادی بدہ کرم کرتا رہے اے اے نیم گم کے مفاوے جی اے نیم گم کے مفاوے جی اے نیم گم کے مفاوے جی آسمان گر نہیں جاتا کون ہے دارن کرنے والا اس کو یہ چھایا بنی ہے تو اس کا کوئی آدھار ہے کھمبے ہیں ہاں تب یہ چھاؤ بنی اور آسمان کو کس نے پکڑا ہے کہاں آدھار ہے کس آدھار پہ ٹکا ہوا یہاں پنکھے چلانے پڑ رہے ہیں تب ہوا ملے گی لیکن ہوا کو کون چلاتا ابھی جو آئی اور اوپر وہ دیو 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 وہ کون پنکھا چلا چلتا رہتا ہے پون دیو ادھار 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 پردشا است پششم دشا دونوں کے بیچ میں ایک رسی بندی ہے اور اس کے اوپر ہاتھ میں بانس لے کر کوئی نٹ جیسے رسی پر چل رہا ہو ایسا کھیل سوریہ نارائن مانو کر رہے ہیں چلتے ہیں رسی پر اور اس کی بیوی نیچے ڈھولک بجا رہی ہے اور وہ ہاتھ میں بانس لے کر رسی پر چل رہا پس اسی طرح جیسے سوریہ نارائن پورب سے پششم پورب سے پششم پورب سے پششم نرنتر یاترا چل رہی پہلے دن چرچہ کری تھے ہم نے نو ویکیشن سوریہ نارائن سے سکھنا نو ویکیشن نو ایکسپیکٹیشن نو ڈسکریمینیشن تین باتیں سوریہ سے سکھنا بھاگتی بھاگتی پڑی جتی پڑی جتی رات سوریہ نے ہاتھ نا سوریہ اور رات تری دونوں مانو پکڑا پکڑی کا کھیل کر رہے رات بھاگ رہی ہے سوریہ اس کو پکڑنے کے لئے پیچھے دوڑ رہے ہیں رات کو ٹھوکر لگتی گرپ جاتی تو پھر اٹھ کر بھاگتی گجراتی میں جب رات ہو جاتی ہے تو جیسے ہندی میں بولتے رات ہو گئی تو گجراتی میں کہیں کہ رات پڑی پڑی مطلب گری تو ٹھوکر لگتی ہے وہ گر جاتی ہے تو پھر اٹھ کر چل دیتی ہے لیکن سوریہ رات کو کبھی پکڑ نہیں سکتے دونوں اپنے اپنے کام میں لگے بھاگتی بھاگتی پڑی جتی پڑی جتی رات سوریہ نے ہاتھ نہ سوریہ ایم کرم بادی بدھا کرم کرتا رہے ان ایہ نیمون گمون کے مفاوے ایہ نیمون گمون کے مفاوے ندیاں بہتی رہتی ہے ہوائیں چلتی رہتی ہے سورج تپتا رہتا ہے دھرتی گھمتی رہتی ہے اس یونیورس میں سارے گرہ سارے پرکدی کے تتو اپنا اپنا کرم کر رہے ہیں تو انسان پرمادی بن کر کیسے بیٹھا رہے ہیں کیوں بیٹھا رہے ہیں لیکن کون سا کرم کرنا چاہیے بولے وید ویہد کرم جو ویدوں نے کہا ہے جو شاستروں نے کہا دھرم کرم کریں گیانی کو بھی کرم کرتے رہنا چاہیے اور کرم کیا یہ جو حل چلایا جنک جنہ وہ کرم کرنے کا پرتیق کیوں حل چلایا بولے یج کرم کیلئے مطلب یج کرم کیا ہے سادھارن کرم نہیں ہے یہ یج کرم ہے بھگوان شری کرشن بھگوات گیتہ میں کہتے ہیں ارجن یج کے اترکت جو کرم ہے وہی جیو کو باندھتے ہیں یگ نار تھات کرم نو نیتر لو کو یم کرم بند نہ ہم تدر تھم کرم مکد سنگ سما چر ارجن یج کے اترکت جو کرم ہیں وہی منوش کو باندھتے ہیں ادھ تو یج کرم 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 کو یج کی اونچ آئے تک پہنچ انے کے لئے تجھے کیا کرنا ہوگا بھول تین باتیں پہلی بات تدر تھم کرم تو تو اس لئے جب کرم کا سنگل پہ ہوتا ہے سنگل پہ سنگل باتے سوائے ہمارے برہمان ہاتھ میں جل دیتے ہیں اور تین بار پہلے وشنو سمرن کرتے ہیں وشنور وشنور وشنو شریمت بھگوطو مہا پروش سسیا وشنو راگ نیا پرور تمان سیا اد برہمان دو تی پرار دے اد برہمان انی دو تی پرار دے شری شوی تو آر سنکل پدھیان سننا پنچ ششتیا جگتی سہسر آب دے بکرم برش رو اد راگ گریش مریتو بواسند ریتو چیتر ماز شکل بکش تی دی وار گریہ نکش سب کہا آرم ہوتا ہے تری بار وشن سمرن سے وشن 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 ہوں اس کا مطلب کرم کرنے سے پہلے تین بار بھگوان وشن کا سمرن کر کے نشچے کر لو کہ یہ کرم بھگوان وشن کو پرسند کرنے والا ہے نا تب ہی کرو کوئی بھی کام کرنے سب سب سے پہلا ویچار جو من میں اٹھنا چیئے وہ یہی کہ کیا اس کرم سے پرمات پرسند ہوں گے کیا یہ کرم جو میں کرنے جا رہا ہوں پربو کو راجی کرنے والا ہے تدر تھم کرم دوسری بات مکت سنگ سنگ کا مطلب ہے آسکتی آسکتی سے مکت ہو کر کہ تُو کر مکر پھلا سکتی نہ ہو پھل کیا کانکشہ نہیں اور تیسری بات سما چرہ سمیق پرکارین اچھی طرح سے کر یہ نہیں کہ کسی بھی طرح کام اب سوپا گیا سر پہ آیا کر نا پڑے گا نپٹ آو کسی بھی طرح گڑ بڑ گوٹ پر بھوم موٹ بے من سے کیا گیا آخر کئی لوگ کپڑا دھوتے ہیں لیکن کپڑا کیا بھگو کے نچوڑ کے جرہ بھی مینط نہیں کہ جرہ ٹھیک سے دھوئیں اس کو سابون لگائیں محل پورا نکل جائیں اتنے دھاگ ہے تو وہ سب نکل جانے چاہیے جو نشتھا سے کام کپڑے دھوتے تو واقعی لگتا ہے کسی کو کہو کہ یہ کچھرہ ساف کرو تو وہ کیا کرے گا سیف کر دے ساف ہوا اب پھرش گندی ہوئی سارا کچھرہ نیچے پڑا یہ کام کرنے کا کوئی ڈھنگ نہیں سما چر سمیق پرکار رہی تو پورے دل کے ساتھ کر جتنا بن سکے سریشت کرم ہو جتنا بن سکے بڑیا سے بڑیا ہو تب وہ کرم یگی کی اونچائی تک پہنچے گا ورنہ کرم مزدوری رہ جائے گا کیول مزدوری ہے وہ یگی نہیں ہے مزدوری کرتا ہے آدمی اپنے سوارد کے لیے مزدوری کرنے والے کو پیسہ چاہیے اور مزدوری کرنے والے کے اوپر کوئی سوپروائزر نہ ہو تو چھوڑو نا یار نپٹاؤ دھنگ سے کریں گے نہیں یہ مزدوری ہے اور یدی کوئی بھی آدمی بھلے کھیت میں کام کرے سڑک پر کام کر رہا ہو شرمی کا کام کر رہ ہو لیکن بے ایمانی نہیں کرنی ہے میرے پرمات مان ناراج ہو جائیں گے مجھے جو پیسہ ملے گا وہ ملنے والا ہے لیکن میں اپنا کام نشتہ سے کروں کیول پیسے کے لئے ہی نہ کروں اور جو کروں جتنا بن سکے سریشتھ کروں تو بھلے ہی سڑک پر کام کر رہا ہے لیکن وہ کا ہے جو کرم کو مزدوری بنا دیتی ہے یا کرم کو یگی کی اونچائی تک پہنچا دیتی ہے ایک راجہ مندر بنوا رہا تھا سینکڑوں لوگ کام کر رہے تھے شلپی تھے مزدور تھے راجہ سمیہ سمیہ پر جاتے مندر کے کام کو دیکھتے ایک بار راجہ وہاں آئے کوئی شلپی پتھر کو گڑ رہا تھا تراش رہا تھا چھینہ اور ہتھوڑی لے کر راجہ نے پوچھا کہ بھئیہ تم کیا بنا رہے ہو اس نے کہا مہاراج میں مندر کا گربگری بنا رہا ہوں دوسرے کے پاس گئے تم کیا بنا رہے ہو وہ میں شکھر بنا رہا ہوں تیسرے کے پاس گئے وہ بھی پتھر تراش رہا تھا تم کیا بنا رہے ہو بولے مہاراج میں نرتی مندب بنا رہا ہوں اور کسی کے پاس گئے تم کیا بنا رہا بولے میں سیڑھیاں بنا رہا ہوں ایک صدہ سادہ مزدور شلپی بھی نہیں تھا وہ کوئی سکلڈ لیبر نہیں تھا گڑے ہوئے پتھر کو سر پہ اٹھا کر وہاں جو مندر کو وہاں تک پہنچانے کا اس کا کام تھا مرلہ بلکل سی گریڈ کا مزدور لیکن اس کے چہرے پہ جو آنند تھا اس کے اندر جو ایک تیجس بتا تھی راجہ نے دیکھا پوچھا کہ بھئیہ تم کیا بنا رہے ہو تم کیا کام کر رہے ہو اس نے کہا مہاراج میں مندر بنا رہا ہوں دیکھو یہ سمگر چنتن ہے یہ یہ پورن چنت ہے کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا اس کے من میں بھاونہ یہ تھی کہ میں مندر بنا رہا ہوں بس اسی طرح کسی بھی نگر پالی کام یں کام کرنے والا سفائی کرمچاری ہو اور صبح صبح وہ نگر کے سڑکوں کو ساب کر رہا ہے لیکن یدی اس کے من میں یہ بھاو ہو کہ میں راشتر کا نرمان کر رہا ہوں میں سفائی کر سب کچھ ساب ستھرا رکھ کر کے میرے راشتر کے ناغریک وں راشتر نرمان کر رہا ہے بھلے ہی سی گریڈ کا صفائی کر مچاری ہو تو مکھ بات یہ ہے کہ تمہاری بھاونہ کیسی ہے تمہاری بھومی کا کیسی باقی تو چناؤ کے رنانگڑ میں کودنے والے پرتیاشی جو ہے وہ چاہے جتنی اونچی بات کرے لیکن ستہ میں اس لئے آتے ہیں کہ اپنا گھر بھرنا ہے اپنی پارٹی کے نیچ سوارت کے لیے ہی کام کر رہے ہیں تو وہ کوئی راشتر کا نرمان نہیں کر رہے ہیں وہ ان کی تو مزدوری بھی بڑی خطرناک ہے یگی کی تو چھوڑو ان کی مزدوری بھی راشتر کے لیے خطرناک ہے جو بھلے ہی نیتا کہلاتے ہوں اس سے تو وہ سبھائی کرمچاری اچھا ہے جو نشتہ سے اپنا کام کرتا ہے اور راشتر کا نرمان کر رہا ہوں میں اس بھاو سے کام کرتا ہے پورے دل سے کرتا اور اس کی کمائی ایک ایک روپیہ اس کا پسینے کا ہے اس کے گھر بھوجن کرنے میں کوئی آنی نہیں بے ایمانی کا دھن جس نے اکٹھا کیا اس کے گھر میں کھانے سے بچنا تمہاری بدھی بھی بھرشت ہوگی آج کل ہر جگہ بھرشت آچار بھرشت آچار دیش کو خوخلا کر کے رکھ دیا اب چرچہ چلی ہے کہ کئی دھنوان کے کئی نیتاؤں کے کئی بیوروکریٹس کے نجانے کتنے پیسے سویس بینک میں جمع وہ آپس لائے جائے بھارت میں دیش میں لائے جائے دیش کی جنتہ کی وہ سمپتی دیش کے اوپر جو اتنا کر جا ہے سب دور تو ہوئی جائے گا دیش کا کتنا بڑا وکاس ہو سکتا کیا کرنا ہے مجھے آششری ہو رہا ہے کہ ان کو دو روٹی تو پچتی نہیں کیا ان کی کمائی بڑھنے سے ان کی خوراک بڑھتی ہے تین روٹی سے چھے روٹی کھانے لگ جائے گا نہیں بہت سمبھو تو یہ ہے جن کو مٹھ گھی کی اس کے پاس پیسہ نہیں اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی مٹھائی نہیں کھا سکتا کیوں ڈائیابیٹس بھی ہے تیرے بھاگی میں نہیں ہے تو کھا ہی نہیں پائے گا تو کیوں پیسے کے پیچھے اتنا مر رہا مہت پرن پیسہ نہیں ہے مہت تو پرن تیرا سکھ ہے تیری شانتی ہے تیرے زندگی کی موج ہے لیکن تیو نے موج کو دعو پر لگا دیا موج کی قیمت پر جیون کی شانتی کی قیمت پر جیون کے سچے آنند کی قیمت پر تیو نے پیسہ اکٹھا کیا رے انسان تیرے جیسا بے سکولوں میں سکھایا جائے کیسے پیسہ کمانا ٹھیک ہے لیکن یہ بھی سکھانا چاہیے کہ پیسہ کہاں کھرچ کرنا وہ نہیں سکھا ہمارا پیسہ ہے ہم چاہے جیسے اڑا ہوئے سکھوں سے زیادہ مہتو ہے وستو کا وستو سے زیادہ مہتو ہے ویقتی کا ویقتی سے زیادہ مہتو ہے وچار کا وچار سے زیادہ مہتو ہے ویویک کا ویویک سے زیادہ مہتو ہے پرمات ماں کا اس کو سمجھو سکھوں سے زیادہ مہتو ہے وستو کا تمہارے پاس پچاس آزار روپیہ ہے لیکن تم جیب میں پچاس آزار روپیہ لے کر گھوم رہے ہو بھٹک گئے تم کہیں رن میں بھوک پیاسے نہ روٹی ہے نہ پانی تو پچاس ہزار روپیہ کیا کام آئے گا مر رہے ہو اور اس وقت کوئی روٹی اور تھوڑا پانی لیے بیٹھا ہو تو تم کوئے بھائی آپ مجھے دے دے میں مر جاؤں گا نہیں کھاؤں گا تو صاحب دو ہی روٹی ہے میں اپنا پہ ارے تجھے جتنا پیسہ چیئے لے لے پچاس ہزار روپیہ تم دے دے دو گلاس پانی کے لیے اور دو روٹی کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ سکھوں سے زیادہ مہتو کس کا ہوا وستو کا روپیوں سے زیادہ مہتو ہے وستو کا سکھوں سے زیادہ مہتو ہے وستو کا وستو سے زیادہ مہتو ہے وقتی کا کیونکہ وستو وقتی کے لیے ہے وقتی وستو کے لیے وستو وقتی کے لیے اس لیے روٹی چاہیے اس لیے اچھا اس آدمی کے پاس روٹی آگئی پچاس جار روپیہ دے دیا اس نے دو روٹی دو گلاس پانی اب وہ کھا رہا ہے تب کوئی تیسرا بھکا آدمی آیا وہ بھی مر رہا ہے اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے روٹی پانی بھی نہیں ہے پیسے بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس کیا تھا بولے ریولور بھری ہوئی ریولور وہ کہتا ہے مجھے دے دیں مجھے دے دیں نہیں تو مار ڈالوں گا تو جس نے پچاس جار روپیہ دے کر دو روٹی کھری دی اور دو گلاس پانی کھریدا وہ کیا کرے گا بولے بھئی یا لے جا لیکن مجھے مت مار تو وستو سے زیادہ مہد وہ کس کا ہوا وقتی کا تمہارے پاس پیسہ ہے کوئی لوٹنے آیا تمہارے پاس سونے کے گہنے ہیں کوئی لوٹنے آیا کہ نکالو ورنہ اڑا دوں گا تو ساری وستویں تم دے دے گو لیکن اپنی جان بچاؤ گے کیوں وستو سے زیادہ مہتو ہے وقتی کا وستو وقتی کے لیے ہے وقتی وستو کے لیے نہیں ہے اور وقتی تو بہت ہے سماعت میں لیکن وقتی سے زیادہ مہتو ہے وچاروں کا اس کے وچار کیسے ہیں آج بھائیہ وچار بہت گر گئے ہیں لوگوں کے سمجھ بگڑ گئی ہے اس لیے سمجھ گر گیا ہے کیونکہ سمجھ سے ہی سمجھ بنتا ہے آج کی جو سکولی شکشہ ہے وہ ساکشر تو کرتی ہے لیکن سمجھ کا بکاس نہیں کرتی انجینئر ڈاکٹر لائر تو بناتی ہے لیکن ایک اچھا انسان نرمان نہیں کرتی یہ بڑی پیڑا کی بات ہے وہ شویدی آلےوں سے سنا تک تو بہار نکلتے ہیں بہار آتے ہیں انجینئر ہے ڈاکٹرز ہے وکیل ہے وہ دیوک پتی ہے لیکن دکھ کی یہ بات ہے کہ انسان بہار نہیں آتا ان تجگیوں کی بھیڑ میں انسان کہیں کھو گیا ہے کیونکہ انسان کا چولہ پہن لینے ماتر سے کوئی انسان نہیں بنتا کیا اس میں انسانیت ہے کھارا نہ ہو تو نمک کہیں گے میٹھی نہ ہو تو شکر کہیں گے کڑوانا ہو تو کریلا کہیں گے تو مانو تانا ہو تو مانو کہیں گے مانو تا کا مطلب ہے دوسروں کی تکلیف کا وچار دوسروں کو دکھی تو کرے گا ہی نہیں وہ لیکن دوسرے دکھی ہے تو دیکھ بھی نہیں پائے گا تورنٹ اس کی مدد کرے گا ابراہم لنگن جا رہے تھے اپنی کار میں ایک جگہ ایک بھیڑیے کے بچے کو کیچڑ میں فسا ہوا دیکھا لنگن نے اپنی کار روک دیا باہر آئے کیچڑ میں گئے بھیڑیے کے اس بچے کو اٹھائے باہر نکالے تو بچہ چلا گیا دوڑ کر لنگن کو بڑی تسلی ملی لیکن کپڑے بگڑ گئے جانا تھا جس میٹنگ میں وہاں گئے لوگوں نے پوشا کی کپڑے کیچڑ سے کیا بات ایک بھیڑیے کا بچہ فس گیا تھا کیچڑ میں تو میں نظرہ اندر جا کر اس کو نکالا تو لوگ پرسنسہ کرنے لگے واہ لنگن صاحب کتنے دیالو کتنے بڑے انسان ہوتے ہوئے بھی ایک بھیڑیے کے بچے کو آپ نے باہر نکالا تو لنگن نے کہا میں نے کوئی اپکار بھوکار نہیں کیا ہے بھیڑیے کا بچہ بھیڑ کا بچہ فسا ہوا تھا کیچڑ میں فسی ہوئی اس بھیڑ کو دیکھ کر کے میرے دل میں دکھ ہوا تو میں نے اپنے دکھ کو دور کرنے کے لیے اس کو باہر نکالا میں نے کوئی اس کے اوپر اپکار نہیں کیا ہے میں نے سویم پر اپکار کیا دیکھو اپکار کرنا اور پھر اتنا ونمر رہنا اس کا ابھیمان نہ کرنا یہی وائشنو کا لکشن ہے اس لئے نرسی میتا نے گایا گاندی بابو کا بڑا پریہ بھجن اور پورے بھارت میں پرسد ہو گیا یہ بھجن نرسی میں آتا تھا وائشنو جن تو تینے کہیے پیڑ پر آئی جانے رے پر دکھے اپکار کرے تو پر دکھے اپکار کرے تو من ابھیمان نہ آنے رے وائشنو جن تو تینے کہیے وائشنو جن تو تینے کہیے ون لوبینے کپٹ رہیت چھے جی کام کرو دھنی واریارے ون لوبینے کپٹ رہیت چھے جی کام کرو دھنی واریارے بھنے نرسیوں اے نو درشن کرتا بھنے نرسیوں اے نو درشن کرتا کھوڑ ایکو تیر تاریارے وائشنو جن تو تینے کہیے وائشنو جن تو تینے رے کہیے پیڑ پر آئی جانے رے وائشنو جن تو تینے کہیے پر دکھے اپکار کرے تو یہ من ابھیمان نہ آنے رہے ہیں دوسروں کے دکھ کو در کرنے کے لئے اپکار کرتے ہیں ان پر لیکن اس کا من میں ابھیمان نہیں وہ یاد بھی نہیں رکھتے پھر وہ بھلے وہ بھیڑ فسی ہوئی تھی کیچڑ میں دکھی ہو رہی تھی یہ دیکھ کر میرے دل میں دکھ ہوا تو میں نے اپنے دکھ کو در کرنے کے لئے اس کو باہر نکال میں نے کوئی اپکار نہیں کیا بھہیا اور یادی اپکار کیا بھی ہے تو میں نے سویم پر اپکار کیا پر دکھے اپکار کرے تو یہ من ابھیمان نہ آنے تو کرم کریں وید وید کرم کریں کرم کو یقی کی اونچائی تک پہنچائے بھگوان کو پرسند کرنے والا کرم ہونا چیئے آسکتی کو چھوڑ کر کرم کرنا چیئے اور پورے دل سے اپنی پوری کشلتہ کے ساتھ جتنا ہو سکے سریشت کرم کرنے کا پریتن کرنا چیئے یہ تینوں باتیں یدی ہوگی تو آپ کا کرم یقی بن جائے گا اور یہ تینوں باتیں آ جائے گی سہج ہی ہو جائے گی یدی ایک بات تمہارے جیون میں ہے اور وہ کیا پریم جس کے لئے پریم ہے تم اس کو پرسند کرنے کے لئے کرم کروگے ہے نا what can I do for you please give me some sewa I want to sow ہمیں کوئی sewa سونکھی ہے جس کے پرتی تمہارا پریم ہے اس کو پرسند کرنے والا کرم کروگے اس کو خوش کرنے کے لئے کرم کروگے تو ان کی روچی کا بیچار کروگے ان کے لئے رسوی بنانی ہے ان کو دال باتی چورما بہت اچھا لگتا ہے آج ان کے لئے وہ بنائیں گے ہے نا ان کو پرسند کرنے کے لئے بات ہو گئی دوسری بات بدلے میں تم کچھ نہیں چاہوگے جس کے لئے پریم ہے اس کے لئے جو بھی کروگے بدلے میں تم کچھ نہیں چاہتے جدی وہ کچھ دینے بھی لگ جائے تو کہوگے کہ ارے یہ کیا ہم نے اس کے لئے تھوڑی نہ کیا کے وٹ نے شری رام کو گنگا پار کیا کیونکہ رام گنگا پار ہونا چاہتے تھے اور اس پار لے گیا تو پھر رام اترائی دینے لگے تو کہوگے کو کتنا بورا لگا کہوگے چرن گہے اکو لائے نہ تھا اس کے لئے ہم نے تھوڑی آپ کی سیوا کیا بدلے میں اس کو کچھ نہیں چاہیے بس اپنے پریماس پد کی پرسندہ یہی اس کا پھل ہے یہی اپہار ہے اور جس کے بھی لئے تمہارا پریم ہے اس کے لئے جو بھی کروگے پورے دل سے کروگے کی نہیں پوری اپنی کشلتہ کو نچوڑ کے کرو تو کبل ایک چیز پریم کے آنے ماتر سے یہ تینوں باتیں صد ہو جاتی ہے اور تمہارا کرم یگی کی وچائی تک پہنچ جاتا ہے اس لئے اس پریم سے یکت بھکتی سے پریپورن ہو کر کے کرم کروگے اور اس میں گیان ہوگا کہ تمہارا آرادیا کیسے پرسند ہوگا آرادیا کی روچی کیا ہے اس کا گیان آرادیا کو پرسند کرنے کا گیان تو گیان پوروک پریم سے یکت ہو کر اپنے آرادیا کو پرسند کرنے کے لئے جو کرم کیا جاتا ہے وہ یگی کہلاتا ہے تو دیکھو گیان بھکتی اور کرم تینوں ہوگئے گیتہ بڑی عدبت ہے گیتہ کا جو سائنس ہے میں تو سمجھتا ہوں کی منیجمنٹ کا کورس کرنے والے بچوں کو گیتہ پڑھنا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کی سیلیبس میں گیتہ ہونی چاہیے اور منیجمنٹ میں شٹریس منیجمنٹ کی بات بھی آ جائے گی آج کے سمجھ میں کیونکہ آدمی اتنا شٹریس میں جی رہا ہے اتنا فاشٹ لائف جی رہا ہے تو بھگوط گیتہ شٹریس منیجمنٹ میں بھی تمہارا مارک درشن کرے گی پھر یگ یکرم کر رہے تھے جنگ جی حل چلایا یہ کرم کا پرتیگ ہے یگی کے لیے حل چلایا ہے حل تو چلایا بھومی کو جھوتا لیکن بیج بویا ہے ایسا نہیں لکھا رہا مانے اس کا مطلب نشکام کرم بیج بونے کا مطلب ہے سکام کرم کسان بیج بوتا ہے جھتائے کے بعد بنائی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سکام کرم ہے کیونکہ ایک بیج سے انیک بن کر کے مجھے واپس ملیں گے یہ کام نہ ہے من میں لیکن جنگ جی نے بیج نہیں بویا حل تو چلایا کھیت کو تو جھوتا بیج نہیں بویا اس کا مطلب ہے جنگ جی نے نشکام کرم کیا یگی کرم کیا نشکام کرم کیا تو اس سے کیا ہوا بولے سیتا جی پرگٹ ہوئی وید ویت نشکام کرم کرتے رہو گے تو اس سے سیتا یعنی بھکتی کا پرگٹ ہو جائے گا حل چلانا کرم کا پرتیق ہے کس میں حل چلایا بھومی میں وہ بھومی کیا ہے بولے سمتی بھومی تھل ردہ اگادھو سمتی ہی بھومی ہے مطی تو سب کے پاس ہے لیکن کئیوں کی مطی کمتی ہو جاتی ہے اور کئیوں کی مطی سمتی ہو جاتی ہے کمتی کیسے ہو جائے گی کسنگ سے اور سمتی بھولے ست سنگ سے اس لئے کون سنگ میں تم رہتے ہو اس کا بڑا مہتو ہے بھئیہ کسنگ سے بچو وکرہی صدا ستہ سنگ نتی ست سنگ کرو نتی سنتوں کے سنگ میں سجنوں کے سنگ میں نتی رہو کیونکہ وہ سنگ تمہیں پرباویت کرے گا جہاں سمتی تہاں سمپتی نانا و جہاں کمتی تہاں بیپتی بیدہ جہاں سمتی ہے وہاں ایک پرکار کی سمپتی ہے کون سی سمپتی آنند کی سمپتی سواستہ کی سمپتی شانتی کی سمپتی مستی کی سمپتی یہ سب سمپتی ہے تم سمپتی کو کیول ایک ہزار کے نوٹ میں ہی مت دیکھو پلیز اپنی سمجھ کو ٹھیک کرو ہم نے مان لیا سمپتی مانے روپیہ ارے نہیں تیرا شریر سوستہ ہو یہ بھی سمپتی ہے تنوشری سواستہ تیری سمپتی ہے تیرا شریر سندر سوستہ ویوکت ہے یہ سمپتی ہے تیرے جیون میں آنند ہے مستی ہے شانتی ہے یہ سمپتی ہے سنسکاری اور اگیاں کی تسنتتی ہے تمہاری تمہارے بچے ہیں وہ تمہاری سمپتی ہے تم کیول پانچ سو اور ہزار کے نوٹ میں ہی سمپتی مت دیکھو تم نے کتنا سونا اکٹھا کیا ہے گھر میں دو کلو پانچ کلو اور اتنا چاندی اکٹھا کیا ہے اس میں ہی سمپتی مت دیکھو وہ سمپتی نہیں سچی سمپتی یہ ہے سمپتی بھومی سمپتی روپی بھومی میں حل چلایا یعنی سمپتی یکت وہ شاستر وحید کرم کرنے لگے تو اس سے کیا ہوا مورتی مطی بھکتی سیتا جی پرگٹ ہو گئی اور جب سیتا جی پرگٹ ہو گئی بھکتی پرگٹ ہو گئی تو پھر بھگوان کو بلانا نہیں پڑا سوہم وشوا مطر رام اور لخن کو ساتھ لے کر کے مطل آگئے نیوتا نہیں دیا تھا جنک جی نے وہ تو دھنوش جگ یا سنی رگھو کو لنا تھا ہرش چلے منیبر کے ساتھ سنا کی وہاں سیتا جی پرگٹ ہو گئی ہے اور اس کا سوہمبر ہو رہا ہے سنکر بھگوان رام ہرشت ہو کر کے منیبر کے ساتھ چل دیے بھکتی ہے تو بھگوان کو بلانا نہیں پڑتا بھگوان کھینچا چلا آتا ہے جہاں بھی پریم ہے تو برماتما کھینچے چلے آتا ہے سکل بھوان مدھی نردناستے پی دھنیا نیو ستی رودی شام شری حریر بھکتی ریکا حری ربین جلوکم سرب تھا تو ویہای پراوشتی رودی تیشام بھکتی سوترو پندھا بھاگوات کی مہتمیا کاش لوگ ہے اس سنسار میں وہ لوگ نردن ہوتے ہوئے بھی دھنیا ہیں حقیقت میں وہی دھنوان ہیں کون بولے نیو ستی ردی شام شری حریر بھکتی ریکا جن کے ردے میں ایک شری حری کی بھکتی نیواز کرتی ہے وہی دھنوان ہیں کیوں بولے بھگوان بھی ساتھوے آسمان سے اتر کر ان بھکتوں کے ردے میں بس جاتے ہیں کیونکہ بھگوان بھکتی سوتر سے بندے ہوئے ہیں سربتنتر سوتنتر پرماتما بھکتی کے سامنے پرتنتر ہو جاتا ہے اہم بھکت پر آدھی نہاں خیس وطنتر ایvad وجہ سادو بھرگرست ردے ہو بھکتائیر بھکت جنپ پریہ بھگوان بھکتہ دین ہے ایک کبھی نے کہا کہ انسان ابھیمان کیوں کرتا ہے اور اس وائم بھگوان بھی بھکتہ دین ہے تو کہے گا ابھیمان کر رہا ہے مانو کہے کہ میں بڑا تو اس دھرتی پر توں کیوں کھڑا اڑنے لگو آسمان دھرتی کہے کہ میں بڑی تو شیش کے سر پہ کیوں کھڑی دھرتی کو بھی تو دھارن کرنے والا کوئی ہے شیش شیش کہے کہ میں بڑا تو شنکر کے گلے میں کیوں پڑا شیش یدی ابھیمان کرے تو کبھی نے پوچھا پھر شنکر کے گلے میں کیوں پڑے شنکر تو تمہارا گلپٹہ بنا کے گھوم رہا ہے اب شنکر کہے کہ میں بڑا تو کیلاز پہ جا کے کیوں بسا کیلاز کہے کہ میں بڑا تو راون کے ڈر سے کیوں کھل بھلا راون کہے کہ میں بڑا تو والی کی بگل میں کیوں دبا بھول گئے چھ مہینے تک والی نے بگل میں دبائے رکھا تھا تمہیں والی کہے کہ میں بڑا راون کہے کہ میں بڑا تو والی کی بگل میں کیوں دبا والی کہے کہ میں بڑا تو شریرام کے چرنوں میں کیوں پڑا سن سغریب ماری ہوں بالی ہی ایک ہی بان برمہ ردر سر ناغت گئے نوبر ہی پران ایک بان میں والی کو مارا والی کہے کہ میں بڑا تو شریرام کے چرنوں میں کیوں پڑا اب رام کہتے ہیں کہ میں بڑا بھگوان مسکر آئے گھم پھر کر بات میرے پاس آئی نا تو کبھی نے کہا کہ پربو آئی ہے اوشیہ آپ تک پہنچی ہے اوشیہ لیکن چھما کرنا رکے گی نہیں آگے بڑھے گی آگے بڑھے گی مجھ سے بھی بولے ہاں اوشیہ کبھی تو کہہ سکتا ہے راون کہے کہ میں بڑا تو والی کی بگل میں کیوں دبا والی کہے کہ میں بڑا تو شریرام کے چرنوں میں کیوں پڑا شریرام کہے کہ میں بڑا شریرام کہے کہ میں بڑا تو سب بھکتوں کے ردعے میں کیوں بسا ربو آپ بھی تو سبی بھکتوں کے ردعے میں قید ہو بھگوان بھکتی سوتر سے بندے ہوئے بھگوان بھی بھکتہ دین پریم میں کتنی طاقت ہے دیکھو سروتنتر سوتنترک پرماتمہ کو بھی پریم پرتنتر بنا دیتا اس لیے پوٹھی پڑھی پڑھی جگموہ پندت بھیا نہ کوئی ڈھائی آخر پریم کا پڑھے سپندت ہو یہ زندگی جو چلتی ہے پریم کے سہارے نفرت کے سہارے کوئی جی نہیں سکتا بھئی کوئی کتنا ہی گھرنا کرنے والا آدمی کیوں نہ ہو لیکن وہ اس لیے زندہ ہے کہ وہ کہیں پر پریمی ہے پریم ہی جیون کوئی کرت دیتا ہے پریم میں آدمی مارتا نہیں مٹ جاتا ہے دویش مٹاتا ہے جبکہ پریم میں آدمی مٹ جاتا ہے واسنا باندھتی ہے پریم بندتا ہے پریم بھی بندن ہے لیکن سوکار کیا ہوا بندن کبول کیا ہوا بندن اور وہ بندن بہت اچھا لگتا ہے چھوٹنے کا من نہیں کرتا اس لیے بھکت مکتی نہیں چاہتے موکش نہیں چاہتے نہ موکش اسیات آنکش بندنا نکھلو سانتی بہو نی پریم رجکریت بندنا منیت دارو بھید نپنو پیشڑنگریہی نشکریوں بھواتی پنکج کوشے واہ کیا سانسکر سواشیت ہے کیا کہتے ہیں کہ بھئی سانسار میں بندن تو بہت سے ہیں لیکن پریم کا بندن تو بڑا آنوٹھا بڑا پیارا بڑا عدود بہت اچھا لگتا کئیسے بولے دیکھو یہ کمل کھلا ہے اور اس کے اوپر بھمرا بیٹھ گیا کمل کے رس کو پینے لگا پریمی ہے کمل کا بھمرا کمل کے رس کو چوس رہا ہے کمل کے رس کو پی رہا ہے مکرند کا پان کر رہا اور اس کی گندھ میں لبھایا ہوا اس کے مکرند کا پان کرتا ہوا وہ بھمرا اوڑ نہیں رہا کمل کو چھوڑ کر سندھیا ڈھلنے کو ہے بھمرا کو پتا ہے سندھیا سورج ڈھل گیا سندھیا ہو گئی تو کمل بند ہو جائے گا بند ہو جائے گا تو میں قید ہو جاؤں گا لیکن بھمرا اوڑتا نہیں سورج ڈھل جاتا ہے رات اتر آتی ہے کمل بند ہو جاتا ہے بھمرا کمل کی اندر قید ہو جاتا ہے دیکھو بند گیا قید ہو گیا اب کاشٹ میں بھی چھید کرنے کی شکتی رکھنے والا بھمرا کمل کی کمل پنکھڑیوں میں چھید نہیں کرتا کیوں اس کو چاہا ہے ارے بھمرا جس کو چاہا ہے اس میں تم چھیدر دیکھتے بھی نہیں کروگے تو کیا کھاک اس میں تم کمیوں کو چھیدر کو یعنی کمیوں کو چھیدر کو مانے درگنوں کو تم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے سب اچھائی ہی اچھائی نظر آتی ہے اپنے پریتم میں برائی نظر نہیں آتی برائی دیکھنا بھی تم پسند نہیں کروگے تو چھدر دیکھنا بھی پسند نہیں کرو گے تو چھدر کرو گے تو کیسے تو کاشٹ میں چھید کرنے کا سامرتھ رکھنے والا بھمرا کمل کی کومل پنکھڑیوں میں چھید نہیں کرتا بیٹھا رہتا ہے اور بیٹھے بیٹھے وہ کمل میں قید بھمرا سوچتا رہتا ہے کیا سوچتا ہے سنسکرط قویوں نے پھر سے لکھا کہ وہ سوچتا ہے کی راتریرگمشیتی بھوشیتی سپربھاتم بھاسوان قدشیتی اسیشیتی پنکجشری اتھاں بیچاریتی کوشگتے دویریفے ہاہنٹہ ہنٹہ نلینمگج مجھہار ہاہنٹہ ہنٹہ نلینمگج مجھہار ہاہنٹہ ہنٹہ نلینمگج مجھہار ہاہنٹہ ہنٹہ ہنٹہ ہاہنٹہ ہنٹہ ہنٹہ ہاہنٹہ ہنٹہ نلینمگج مجھہار موسیقی 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 اپنے بھاری بھڑکم شریف سے آلوڈن کرنے لگے سروبر کے جل کا اور جہاں وہ کمل کھلا ہوا تھا ایک آتھی نے اپنی سند سے اس کمل کو پکڑا کھینچا ایک دیا آہ وہ کھڑ گیا اب تو صبح ہوگی سورج نکلے گا تب بھی کمل کھلنے والا نہیں اور اس کمل کے ساتھ ساتھ اس بھمرے نے بھی جان اپنی دے دی یہ پریم ہے موسیقی موسیقی اہا موسیقی 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 شاستری راغوں کا آنن لیجیے راغ ہے جنجوٹی موسیقی 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 موم بطی جل رہی تھی کبھی وہاں سے نکلا پگلتے ہوئے موم سے پوچھا کہ جل رہا ہے دھاگا تو کیوں پگل رہا ہے جلتا تو دھاگا ہے پگلتا موم تو پوچھا کہ جل رہا ہے دھاگا تو کیوں پگل رہا ہے پگلتے ہوئے موم نے کہا جس کو دل میں بسایا ہو اس کو جلتے نہیں دیکھا جاتا یہ پریم ہے جس کو بھی دل میں بسایا ہے اس کے دکھ سے تم پگلوگے جل وہ رہا ہے پگلوگے تم اس سے زیادہ دکھ کا انبھاو تم کرتے ہو پریم کا یہ احساس بڑا عدبت احساس مٹی میں مل جانا اب تو لگی لگن یہ مٹی میں مل جانا اب تو لگی لگن یہ مٹی میں مل جانا مٹی میں مل جانا پریمی کے پریم پت پر من ہو گیا دیوانا پریمی کے پریم پت پر من ہو گیا دیوانا پریمی کے پریم پت پر من ہو گیا دیوانا پریمی کے پریم پت پر من ہو گیا دیوانا ارے اب تو لگی لگن یہ مٹی میں مل جانا اب تو لگی لگن یہ مٹی میں مل جانا پریمی کا درانہ ہائی ہے در در کی خاک چھانی در در کی خاک چھانی در در کی خاک چھانی درک سے بہا کے پانی جو دیکھتا سو کہتا جو دیکھتا سو کہتا ہے نیح کی نشانی ہے نیح کی نشانی ہے نیح کی نشانی اب رو رہا ہٹھی دل اب رو رہا ہٹھی دل پہلے کہا نہ مانا مان ہو گیا دیوانا مان ہو گیا دیوانا مان ہو گیا دیوانا مان ہو گیا دیوانا پریمی کے پریم پتھ پر مان ہو گیا دیوانا مان ہو گیا دیوانا مان ہو گیا دیوانا کچھا سوiem موسیقی پرواہ نہیں ہے تن کی پریم ہی اپنے شریف کی پرواہ نہیں کرنا ہے موسیقی پرواہ نہیں ہے تن کی پرواہ نہیں ہے تن کی بدلی ہے گتی نین کی پریمی کی درشتری بدل جاتی ہے پریمی کی دنیا بدل جاتی ہے بدلی ہے گتی نین کی سنتا نہیں ہٹھی دل سنتا نہیں ہٹھی دل گم ہے خوراک من کی اب لو گم ہی من کی خوراک ہے دل مانتا نہیں پینے کو دن میں آنسو اور رات میں گم کھانا جن میں خوراہ نہیں ہے من ہو گیا دیوانا من ہو گیا دیوانا موسیقی دن میں آنسو پیتا رہتا ہے کیونکہ دنیا کو دکھانا نہیں ہے آنسو کو پی لیتا ہے بہاتا نہیں اور رات میں آنسو بہاتا ہے وہ گم کا بھوجن کرتا کھانا بینا بس یہی ہے جب یاد ہے ستاتی جب یاد ہے ستاتی جب یاد ہے ستاتی تو پھٹتی ہے ہاں اچھاتی تو پھٹتی ہے ہاں اچھاتی رو رو کے بھیجتا ہے رو رو کے بھیجتا ہے موسیقی آنسو کی سیاہی سے لکھی پھٹتی بھیجتا ہے موسیقی موسیقی پھٹتی پھٹتوں سے پوچھتا ہے پھٹتوں سے پوچھتا ہے اس کا پتا ٹھکانہ من ہو گیا دیوانہ من ہو گیا دیوانہ دیوانہ ہو کر پتوں سے پیڑوں سے پشووں سے پوچھتا ہے ان کا پتا ہے ان کا ٹھکانہ تم جانتے ہو جیسے گوپیوں نے پوچھا تروار سے بھاگبت میں پشووں سے پکشیوں سے جیسے شریرام نے پوچھا رامان میں ستا کے بیوگ میں دیکھا ہے ستا کو کہیں پریمی کے پریم کتھ پر من ہو گیا دیوانہ یہ پریم پتھ آگم ہے یہ پریم پتھ آگم ہے یہ پریم پتھ آگم ہے کیا بھٹکنے کا گم ہے پریمی کبھی بھٹکتا نہیں کیا بھٹکنے کا گم ہے کیا بھٹکنے کا گم ہے دنیا کو ہلا دیں گے دنیا کو ہلا دیں گے من کا یہی نیم ہے ساری دنیا خلاب ہو جائے پریمی ہار نہیں مانتا رکھ شام کو پتلی میں 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 ہر انج کو بھول جانا من ہو گیا دیوانا من ہو گیا دیوانا پریمی کے پریم پت پر من ہو گیا دیوانا پریمی کے پریم پت پر من ہو گیا دیوانا اور اب تو لگی لگن یہ مٹی میں مل جانا اب تو لگی لگن یہ مٹی میں مل جانا پریمی کے پریم پت پر من ہو گیا دیوانا من ہو گیا دیوانا مٹی میں مل جانا من ہو گیا دیوانا من ہو گیا دیوانا من ہو گیا دیوانا من ہو گیا دیوانا من ہو گیاں من ہو گیا دیوانا من ہو گیا دیوانا پیارا لگتا ہے تو پریم بھگتی جہاں پر ہے تو وہاں کرم بھی پوجہ بن جاتا ہے شری مِتھلا دھام میں وِدِح نگر میں سیتا جی پرگٹوئی ہے اور وہاں شری رام دلہ بن کر کے آئے ہیں سیتا جی کا پانی گرہن کرنے تو مِتھلا میں دلہ رام لنکہ میں تاپس رام لنکہ وشعی جیووں کا پرتیق ہے اور وہاں ان کے آراد یہ ہیں تاپس رام ان کو دلہ رام کی آرادنا نہیں کرنی ہے ان کو تاپس رام کی آرادنا کرنی ہے جو وشعی ککشا کے جیو ہے وِتَبَسْوِ رَام کا درشن کریں آرادنا کریں اور تاپس رام لنکہ کے ان اصروں کا ادھار کرتے ہیں ایو دیا میں ہیں راجہ رام جو سادق ہیں وہ اپنے اوپر شری رام کا شاسن سوکار کریں شری رام کی پرجا بن کر کے رہیں شری رام کی بتائے مارک پر چلیں شری رام کا مارک کونسا ہے بولے تیاغ اور سمرپن کا اب تیاغ اور سمرپن کی قطعہ ہم سنیں گے دیکھیں اب کیا گھٹنا ہے آکار لے رہی ہیں شری ایو دیان مندھرہ نے بہکایا ہے کہ کئی کو مندھرہ کے کسنگ سے کہ کئی کی بدھی برشت ہوئی کون کسنگ تپائی نسائی رہے ننیچ مطے چطر آئی مندھرہ کے کسنگ نے رام بھکت بھرت کی ماں کہکے کی بدھی کو بھی بگاڑا تو ہم کون کھیت کی مولی ساؤدھان رہیں کسنگ سے بچیں کوپ بھون میں کئی کئی ملی نبستر دھارن کر کے آبوشن سے رہت بالوں کو کھلا چھوڑ دھرتی پر سو گئی سندھیا ہوئی آبوشن پڑھا رہے سانز سمین سانندن رپ گیاو کئی کئی گے گوانو نیٹھورتا نکٹ کیا جنو دھردے ہسنین کئی 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 پرتی تھوڑا وشیش لگاؤ ہے عبدیش کا اور اس کا کارن یہ ہے کئی 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 شری رام کے پرتی وشیش لگاؤ ہے رام کے پرتی وشیش لگاؤ ہے عبدیش کا اس لیے رام کے پرتی جن کا بھی وشیش لگاؤ ہو اس کے پرتی ابدیش کا لگاو وشیش ہونا سواباویک ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں اس کو جو پسند کرے اس کو ہم پسند کرتے ہیں مہتری کب ہوتی ہے سمان شیل ویسنیش مہتری جن کا سمان شیل ہو اور سمان ویسن ہو ان میں مہتری ہو جاتی ہے سواباویک روپ سے تو دشرت جی کو بھی رام کا ویسن ہے کئی کئی کو بھی شری رام کا ویسن ہے اس لئے کئی کئی پر وشیش پریم دشرت جی کا ہے آج کئی کئی بھون میں آئے ایسا لگ رہا تھا جیسے کھٹھورتہ کے گھر میں سنےہ شریر دھارن کر کے پرویش کر رہا ہے کئی کئی مانوں کھٹھورتہ کا مورتی منتر روپ اور اوڈیش سنےہ کی مورتی پریم کی مورتی راج محل سوشوبیت نہیں تھا کہیں رنگولیاں تورن لیپ مالا کچھ نہیں تھا بچیتر تو لگا آوڈیش کو کہ آج پوری آیوڈھیا سوشوبیت ہے اور کئی کئی کا محل سوشوبیت نہیں سجایا نہیں گیا پھر سوچا کیسے سجائے گی ہو سکتا ہے اس کو سماچار ہی نہیں ملے ہوں میں سماچار دوں گا کہ کل شریرام کاراشتلک کر رہا ہوں تو بڑی پرسند ہو کر کے سجائے گی مندھرا جائی جیو کہہ کر نمسکار کر کے ایک طرف کھڑی ہو گئی مہاراج نے پوچھا داسی مہارانی کہاں مندھرا نے نیچے دیکھ کر کے کہا مہاراج مہارانی تو کوپ بھون میں کوپ بھون کوپ بھون کوپ بھون سنی سپوچے ہو رہا دھکا لگا من میں بھے اتپن ہوا رام راجہ بشے کوچھ سو کی پورو سندھیا پر راج مہل میں مہارانی کئی کئی کوپ بھون میں بھے کے چلتے قدم آگے نہیں بڑھ پائے دیوراج اندر جن کے باہو بل کے بھروسے کے چلتے نربھے ہو کر کے شاسن کرتا تھا کہ میرے سہائیتہ میں دشرت جی ہمیشہ کھڑے رہیں گے دشرت جی کی مدد میں جس اندر کا اتنا بھروسہ کہ اصوروں کے ساتھ یدھ کرنے میں مول لینے میں بھی وہ کوئی بھے نہیں رکھتا تھا وہ پراکرمی راجہ دشرت آج پتنی رٹ گئی ہے یہ سن کر کے بھے بھی تو گئے دیکھا ہو کام پرتاب بڑھائی کوپ بھون میں آگر کے دیکھا مہارانی کئی کئی کو تلسیداز جی کہتے ہیں کئی کئی کا اس سمیں کا بھیش اس کے بھوشش کے وعیدھویا کا درشن کرا رہا تھا کہ اب یہی بھیش دھارن کرنا پڑے گا تم جو کرنے جا رہی ہو اس میں تمہارا سندور مٹنے والا ہے تم اپنے ہی سہاک کو ختم کرنے جا رہی ہو بڑا دھککا لگا اوہدہش کو سمیب گئے پریم پوروک کندے پر ہاتھ رکھا پوچھا پران پریہ کہ ہی ہے تو رسانی یہ پران پریہ کیوں روٹھی ہو کہ ہی ہے تو رانی رسانی پر ست پانی پتیہ نیباری مانا ہوں سروش دھو امگ بامینی بشم باتی نیہاری دو باسنا رسنا دسن بر مرم تھا ہروں دیکھائیں تُلسی نروپتی بھوطا ویتا بس کام کاؤ تو کر لے کھئی کام کاؤ تو کر لے کھئی کام کاؤ تو کر لے کھئی اے پران پریہ کیوں روٹھی ہو تم کندے پر ہاتھ رکھ کر جب پوچھا کئی کئی جنہیں اپنے کندے سے عودیش کے ہاتھ کو کروڑ پروق ہٹایا ایسا عویویق کبھی کئی کئی نہ نہیں کیا تھا آج پہلی بار عویویق ہوا مانہو سروش بھونگ بھامینی بشم بھانتی نیہاری جیسے ناغن فتکارتی ہے ناغن کے دو جیب ہوتی ہے کئی کئی کے پاس دو وردان دو واسنا جو ہے کہ میرے بیٹے بھرت کے لیے راجگاہ دی اور رام کے لیے بنواس یہی دو جیب ہیں دو دانت ہوتے ہیں بڑے بڑے وشیل ہیں اور وہ عودیش کو ڈسنے کے لیے اس کے مرمستان کو ڈھونڈ رہی ہے کہ ان کے مرم پر پرہار کرو دو باسنا رسنا دسنبر مرمتھا ہر دیکھائی لیکن دلسیداز جی کہتے ہیں کہ اوڈیش نے تو اس ویوہار کو بھاویت ویتابس بھاگ گیوش کام کوتک کے روپ میں ہی دیکھا کہ وہ تو جبرانیاں روٹتی ہیں تب ایسا ہی کرتی ہے تو بار بار اپمان نہیں مانا بار بار پوچھتے رہے سمکھی بار بار کر آؤ سمکھی سلوچنی پک بچنی کارن موہی سناؤ گجگامینی نجکوپ کر اے سمکھی اے گجگامینی اے پک بچنی اب جن کے گھر میں چار چار بیٹے شادی شدہ ہے اس کو بھی بارہ سال بید گئے ہیں اور جن کا بڑا بیٹا رام آج سب پرکار کے سیم کا پالن کر رہا ہے وہ راجہ اس وقت شرنگار پورن اس پرکار سمبودھن کرے اپنی پتنی کو کہاں تک اچھی تھے لیکن دیکھا ہوں کام و پرتاب بڑھائی اے سندر مخوالی اے ہاتھی کسی چال والی اے کوئل کے سے کنٹ والی بتاؤ تو صحیح تم کو کیا ہوا ہے بتاؤ کئی کئی کون ہے سنسار میں جس کو ویدھاتہ اٹھا لینا چاہتا ہے اس دنیا سے کہو کئی کئی کس راجہ کو رنگ بناوں کہو کئی کئی کس رنگ کو راجہ بناوں ارے رنگ کو راجہ بنانے کی بات تو ایک طرف اب تو رام کو بھی راجہ نہیں بنا پائیں گے کہو کئی کئی کس نے تمہارا عہد کیا تم کو کس نے دکھی کیا یدی وہ سورگ کا بھی کوئی دیو ہے تو میں اس کو جیت سکتا ہوں تو آئیو دیاکہ ناغرے کون حساب میں ایک پرجا پالک راجہ آج اس طرح سے بولنے لگا اپنی پتنی کو خوش کرنے کے لئے اے بھامینی تجھ پر میرا بہت پریم ہے سچ کہتا ہوں مجھے سو بار رام کی سوگند بنا کہے ہی دشرت جی نے رام کی سوگند کر لی لیکن رام کی سوگند کر لی تو ایک بات اچھی ہوئی رام کی یاد آئی تو کام پرکرن پورا ہوا کیونکہ رام اور کام ایک ساتھ نہیں رہ سکتے روی اور رجنی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے سوچا ارے میں تو شری رام کے راجتلک کا سمچار سنانے آیا تھا وہ تو بھولی گیا رام کے راجتلک کا سمچار سناؤں گا تو ترنت گصہ تھنک دے گی پرسن ہو جائے گی سنو کئی کئی پتہ ہے کیا نرنے ہو گیا ہے کل شری رام کا راجتلک ہو رہا ہے سن کر کے بھی کئی کئی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا تو عبدیش نے سوچا شاید یہی وجہ ہو اس کے روٹھنے کی کیونکہ مہت تو پورا پر پرسنگوں پر رانیوں کو روٹھنے کی عادت ہوتی ہے کیونکہ تب وہ جو نکلوانا چاہتی اپنے پتی سے نکلوا سکتی ہے کل رام کا راجتلکہ وشیق ہو رہا ہے کئی کئی میں بہت خوش ہوں مانگو تمہیں کیا دوں اب کئی کئی نے موہ کھولا مانگو مانگو کہنا ہے لیکن کبھی کچھ دینا بھی جانتے ہو کیا کیا مطلب بولے اس کے پہلے بھی تمہارے دو بچن میرے پاس ادھار ہے وہ بھی ابھی آپ نے چکائے نہیں تو کہا کہ ہاں ہاں مجھے یاد ہے اور آج تو بہت خوشی کا پرسنگ ہے دو نہیں چار مانگ لو کئی کئی نے کہا چار نہیں چاہیے دو ہی چاہیے اور وہ بھی آپ کی مہربانی کے نہیں میرے حق کے جو ہیں وہ دشرت جی نے کہا عوش مانگ لو کئی کئی کہا دو گے نہ کیا کہتی ہو رانی یہاں تو رگو وانش یہاں پر وہ چھو پائے رگو کول ری تی صدا چلی آہی رگو لی س س رگو جاہی رگو پران جاہو پر بچن جاہی جائی مردان اپر اپر چھنا جائی نہیں آ ستیا سما پاتک پونجا گرسا مہو ہی کی کوٹک گونجا گرسا مہو ہی کی کوٹک گونجا ربکو لری تی صدا چلی آئی ربکو لری تی صدا چلی آئی پران جائے بر بچنا نہ جائے مانے جائے بر بچنا نہ جائے رگوکل کی تو یہ حریتی ہے پران جائے لیکن بچن نہ جائے تم تو جانتی ہو کہے کہے جب رگوکل کا کوئی بچہ پلنے میں سویا ہو اور ماں اس کو جلا رہی ہو لاری نہیں سناتی ایک چوپائی سناتی ہے نہیں است یا سمپا تک پونجا گری سمہ ہوئی کی کوٹی کا گونجا جھوٹ کے سمان دوسرا کوئی پاپ نہیں چاہے کتنی ہی گونجا رتی اکٹھی کر لو اس کا کبھی ہمالہ ہی نہیں ہو سکتا بس است یا سمان دوسرا کوئی پاپ نہیں ہو سکتا اور اس میں بھی اوپر سے میرے دوارہ رام شپت ہو گئی ہے اس لئے اب تمہیں شنکہ کرنے کا کوئی کارن نہیں ہے مانگو کیا چاہتی لیکن اس کے پہلے تم اپنا یہ بھیش بدلو تم وستر الانکار دھارن کر کے میرے پاس آو اب کئی کئی کو بھروسہ ہوا وہ اٹھی اور پناہ سندر وستر اور الانکار دھارن کرنے لگی کسی مرگ کو فسانے کے لیے مانو کوئی کراتی نہیں جال بچھا رہی ہو پند کر رہی ہے کئی کو تیار ہو کر آئی ہے دیکھ کر دشرت جی کو تھوڑی تسلی لگا ہاں مانگو کیا چاہیے سنہوں پران پریہ بھاوت جی کا دے ہوئے کبر بھرت ہی ٹی کا ہے پران پریہ دن بدل جاتے ہیں من چاہا ایک بھر دیجئے میرا بیٹا بھرت راجہ بنے اس کا راج تلکھو تلسیداز جی یہاں پر دشرت جی کے کنی منو بھاؤں کا درشن کراتے نہیں یعنی دشرت جی کو کوئی فرق نہیں پڑا اس کا مطلب ہے دشرت جی کے درشتی میں رام اور بھرت میں کوئی بھید نہیں دونوں سمان دوسرا ور مانگتے سمائی کئی کئی نے ہاتھ جوڑا مانگو دوسر بھر کر جوڑی پوروہ ناتھ منورتھ موری ہاتھ جوڑ کر دوسرا ور چاہتی ہوں اے پتی دیو میری اچھا کو پورن کرو کیا تاپس بیش بسیکھی اداسی چودہ بریش رام بن باسی تاپس بیش دھارن کر کے اداسن ورت کو لے کر کے رام چودہ بریش کے لیے ون چلے جائے چودہ ورش کا یہاں انک کئی کئی کے مک سے نکلا مندھرہ نے چودہ ورش کا ونواز نہیں مانگا مندھرہ تو چاہتی آجیبن ونواز ہو جائے رام کا لیکن چودہ ورش کا یہاں انک کئی کئی کے مک سے نکلا اس کے کئی کارن مانس کے رشیوں نے بتائے ایک کارن تو یہ ہے کہ ایو دھا کے راج سمہاسن کے چودہ سیڑھیاں تھی رام ان چودہ سیڑھیوں کو چڑھ کر راج گادی پر بیراجے اس کے پرب اس کو چودہ ورش پرینت ون میں رہ کر کے تپسیہ کرنی ہوگی دوسرا کارن مانو سہج ارشاہ نے کام کیا مندھرہ نے بہکایا تھا کئی کئی کو کہ پندرہ دن سے ایو دھیا میں چرچہ ہو رہی ہے رام کے راج تلک کی اور اوڈھیش نے تم کو بتایا بھی نہیں مہرانی کتنا پردہ پندرہ دن سے چرچہ ہو رہی ہے اس کا مطلب چودہ رات بیٹھ گئی کئی کئی نے سوچا میرے پتی نے مجھے چودہ رات تک اندھیرے میں رکھا ہے تو میں رام کو چودہ ورش تک بند میں رکھوں گی تیسرا کارن ہے چودہ ورش کے بنواز کا کہ راون کی آئیو میں اب چودہ ورش ہی شیش بچ گئے تھے یہ بنواز جائیں گے راون کا ادھار کر کے تب واپس لوٹائیں گے چوتھا کارن ہے چودہ ورش کے بنواز کا کہ جب شری رام دھنوش توڑنے کے لیے اٹھے مِثِلہ کے سویمور میں تب سیتہ جی کے من میں چنتہ ہوئی کہ کل جب ہم نے ان کا بگیچے میں درشن کیا سبح سبح کا سمائے پھول چون رہے تھے پسینا چھوٹ رہا تھا یہ دھنوش کیسے توڑیں گے گننا آیک بھرد آیک دے آج لگی کی نیوتو سیوا گنیش جی پرامبہ بھگواتی آشتو شکرپالو بھگوان شیو سب کی پرارتنا کرنے لگی شیو بھوانے سے پرارتنا کرنے لگی اے ماں شریرام کو شکتی دینا اے شیو جی اپنے دھنوش کو اتنا ہلکا کر دینا کہ رام جی کے ہاتھوں ٹوٹ جائے میرا شریرام کے ساتھ بیوا ہو جائے یدی مجھے رام جی مل جاتے ہیں میں رام جی کی اردھانگی نہیں بنتی ہوں تو میں اپنے پتی کے ساتھ چودہ ورش ون میں رہ کر کے بھجن کروں گی تپسیہ کروں گی من میں وہ جو سنکل اس سمائے اٹھا تھا اس کے چلتے کئی کئی کے مخ سے چودہ ورش رام بن باسی یہ شبت نکلے مانس کے منشیوں کی بن بن بھاو ہے اس میں لیکن چودہ ورش کا آنکھ کئی کئی کے مخ سے نکلا تاپس بیش بس ایک ہی اداسی چودہ ورش رام بن باسی تاپس ویش دھارن کر کے اداس ان ورد کو لے کر کے رام چودہ ورش کے لیے ون چلے جائے دوسرے ور کو جب سنا عبدیش کو آگھات لگا ہا رام کہتے ہی عبدیش ڈھرتی پر گر پڑے کب نے اوسر کا بھائیو گیو ناری وشباس کسی یوگی کو یوگ سدھی کا آوسر سمیپ ہو اور اسی وقت کسن کے چلتے اس کا پتن ہو جائے ایسی ستھیتی عبدیش کی ہوئی ویلاب کرنے لگے رونے لگے کچھ بول نہیں پائے مانو شوک شریر دھارن کر کے شوک کر رہا تھا نیترو سے آنسو بہنے لگے عبدیش کو ویلاب کرتے دیکھ کر کئی کئی پنہ کٹھور بنی بھرتو کی راہ رپودہ نہ ہوئی کیوں کیا بھرت آپ کا بیٹا نہیں ہے اور کیا مجھے تم باجار سے خرید کر لائے ہو کیا میں آپ کی پتنی نہیں ہوں پہلے تو بار بار کہہ رہے تھے مانگ مانگ اور جب میں نے مانگا تو رونا شروع کر دیا ماراج ویر کہلانا اور رنانگن سے پیٹھ دکھانا دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہوا کرتی اٹھاس کرنا اور کلر پھاکنا دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہوا کرتی یا تو ویر کہائیے رگوہ مشکی مریادہ کا پالن کیجئے جس رگوہ مشکی پرمپرا کی آپ دعائی دے رہے تھے یا تو نہ دے کر کے اپیش کا پاتر بنیے لیکن آپ ایک بات سمجھ لیجئے ہوت پرات منیبیش دھری جون رام بن جاہی مور مرن راور اجش نرپ سمجھی منمان پراتک کال ہوتے ہی رام یدی منیبیش دھارن کر کے ون نہیں گئے تو میں آتمتیا کر لوں گی اور آپ کو کلنگ لگے گا کہہ کر کے اٹھ کر چلی گئی دور مانو روش کی ندی میں باڑھائی ویبیک کے کنارے ٹوٹ گئے روتے ہوئے اوڈیش بولے ارے تم کیا کہہ رہی ہو مہارانی بھرت بھی میرا ہی بیٹا ہے بھرت اور رام میں کوئی بھید میرے من میں نہیں ہے مورے بھرت رام دوی آنکھی ست کہاؤں کری سنگر ساکھی رام اور بھرت تو میری دو آنکھ ٹھیک ہے تم جو چاہتی ہو تد انسار پرادک کال ہوتے ہی میں دوتوں کو بھیجوں گا کئے کئے دیش بھرت کو بلا لوں گا اور گردیو کی آگیا لے کر کے شب مہرت میں بھرت کا راج تلک کر دوں گا راج گادی پر لیکن بر دوسر اسمنجس مانگا پہلے وچن کے ساتھ میرا کوئی بھی رود نہیں ہے لیکن تم نے دوسرا وچن ایسا کیوں مانگا رام نے تمہارا کیا بھیگاڑا اور جاس و صبح و اریحی انکولا جس کا صبح و شتر کو بھی انکول ہے رام کو تم من کیوں بھیج رہی ہو رام تو سادھو ہے کئے کئے روش پر وقت بولی ہاں ہاں رام بہت اچھے ہیں رام سادھو ہے تم بھی سادھو ہو رام کی ماں بھی سادھو ہے سب اچھے ہیں اس لیے تو رام کی ماں آپ سے کہہ رہی تھی کہ رام راجہ بن جائے گا ستہ مہارانی بن جائے گی لخن منتری بنے گا میں راج ماتہ بن جاؤں گی پھر کئے کئے اور بھرت نے مل کر کے ہماری سیوا کرنی ہوگی اور یدی نہ کرے تو کاراگار میں ڈال دیا جائے اور آپ ہاں میں سر ہلا رہے تھے دشرت جی نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا بس کرو کئی کئی کس نے تم کو بہکایا ہے کس نے یہ جھوٹ تمہارے پاس بولا ہے مجھے اتنا تو بھروسہ ہے کہ ایسا جھوٹ بول کر تم کو بہکانے والا میری سرجو کا پانی پی کر پلنا بڑا ہوا کوئی ایو دھیا کا ناغرک تو کم سے کم نہیں ہوگا ری رام مہتاری کے ساتھ کوشلیا کے ساتھ اس وشعے میں میری کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہاں اس میں دوش ہے تو میرا ہے کہ میں سبکین تو ہی بینو پوچھیں میں نے یہ نرنائیں تم کو پوچھے بینا لے لیا تم کو پوچھنا چاہیے گا لیکن میرے کی ایکی میرے اپراد کی سجا تم شری رام کو کیوں دے رہی ہو کئی کئی بینا پانی کے مچھلی یدی زندہ رہے تو رہے لیکن میرا جیبن بینا رام کے سمبھو نہیں کئی کئی یدی تم میرے رام پریم کی پرکشا کرنے کے لیے یہ ناٹک کر رہی ہو تو جلدی سے سپشٹ کر دو ورنہ یہ پرکشا تمہارے سحاق کو چھن لے گی مٹا دے گی کئی کئی نے کہا کوئی پرکشا پرکشا نہیں ہے میں سچ کہہ رہی ہوں پرادک کال ہوتے ہی یدی رام بن میں نہیں گئے منویش دھارن کر کے میں اپنے جیون کو سماپت کر دوں گی اور آپ کو کلمک لگ جائے گا بیادھی کو اساد یا جان کر عبدیش یا سنے گا تو عوشبن چلا جائے گا اگیا کا پالن کرے گا رام عوشبن جائے گا بھرت راج ستہ کا سفکار نہیں کرے گا میرا خون ہے نا مجھے اپنے بیٹے میں وشواس ہے اور چبدہ ورش کے بعد جب رام واپس لوٹیں گے ایدھیا میں تو بھرت راج گادی شری رام کو ساپ دے گا جو کل ہونا ہے وہ چبدہ ورش کے بعد ہوگا اُجڑی ہوئی ایدھیا پھر سے بس جائے گی لیکن دو باتوں کو گنگا جل بھی پویتر نہیں کر پائے گا تور کلنگ مور پچھتا ہوں تیرا کلنگ اور میرا پچھتا ہوا میں نے تجھ میں وشواس کیا میں پچھتا رہا اب تجھے جو اچت لگے سکر اب اپنا موہ مجھے مت دکھانا کہہ کر عبدیش رونے لگے رام رام رٹھتے ہوئے ایودیا کے لوگ سوئے نہیں ہیں رات بھر جاگرن کیے ہیں دیپ مالا کے دیپ بجھن جائیں تیل بھرتے رہے ہیں رنگولیاں سجاتے رہے ہیں گیت گاتے رہے ہیں جلدی سے سرج نکلے جلدی صبح ہو جائے ہم راجہ رام کے راج تلک کا درشن کریں اور یہاں دشرت جی کوپ بھون میں روتے ہوئے سوری نارائن سے پرارتنا کر رہے ہیں کہ اے روی رگکل گر اُدیت مت ہونا مت مکلنا کل نہیں تو شری رام کو عیودیا چھوڑ کر بن میں جاتے ہوئے تم بھی دیکھ نہ پاؤ گے لیکن ولاب کرتے ہوئے رات بھی تھی برام مرد میں ہی لوگ سنان آدھی کر کے نئے سندر وستر دھارن کر کے راج محل کی اور آنے لگے آج بڑا اُچسو ہے جا کر آگے بیٹھ جائیں گے ہم راجہ رام کا ٹھیک سے درشن کر پائیں گے راج تلک کی سب ودھیوں کو ہم دھیان سے دیکھیں گے بہت بھیڑ ہو گئی منگل باجے بجنے لگے عبدیش کے راج محل میں لوگ جھے گوش کر رہے تھے ستھ ماغت بندی جن ستھ دھی پاٹ کر رہے تھے لیکن ابھی عبدیش جاگے نہیں آشریہ ہوا کہ مہارات تو ہمیشہ برحم مہورت میں جاگ جاتے ہیں اور آج سرج نکلنے کو ہے ابھی تک عبدیش جاگے نہیں جاگے وہ اجہن عبدپتی کارن کون بھی سیکھی دوسرے لوگوں نے سچی و سمنتر جی سے کہا جاہو سمنتر جگاوہو جائی ہو سکتا ہے کہ کل راجہ وشیخ کی پورو تیاری میں مہاراج بھی بھاگا دوڑی کرتے رہے ہم بار بار کہتے رہے کہ مہاراج آپ بیٹھئے ہم سب کر لیں گے لیکن مہاراج سویم اتصاہ سے بھرے خود ہی بھاگا دوڑی کرتے رہے شریر بھرد ہے تھک گئے ہوں گے اٹھ نہیں پائے ہوں گے سمنت جی آپ جائیے جگائیے منتری وریہ سمنت راج محل میں آئے کئی کئی بھون میں سنا راج محل دیکھا کوئی رنگولیاں نہیں کوئی تورن نہیں کوئی دیپ مالا کے دیپک نہیں اشری ہوگا مہامنتری کو کہ آج رام راجہ وشی کوتھ سو کے افسر پر ایو دھیا کا ایک ایک گھر سوشو بھید کیا گیا ہے ایو دھیا کے ایک گریب انہیں بھی اپنا جھوپڑا آج سوشو بھید کیا ہے اور راج محل اتنا سنا آگے بڑھے منترہ جائی جیو کہہ کر نمسکار کر کے ایک طرف کھڑی ہو گئی پوچھا سمنتر جی نے منتری مہاراج کہاں ہیں کہا منترہ نے ایک منتری وریہ مہاراج اور مہارانی تو کوپ بھون میں کوپ بھون میں ہاں رات بھر سوئے نہیں جگڑا کرتے رہے ہیں اونچی آواز میں بولتے رہے کیا بات ہے مجھے تو پتہ نہیں میں تو داسی ہوں بڑے لوگوں کی بات میں بیچ میں بھی نہیں جا سکتی لیکن آپ تو منتری ہیں آپ جائیے پتہ لگائیے سمنت جی نے ایک درشتی منترہ پر ڈالی یہ کوپڑی اتنی خطرناک ہے دسرد جی کے عمر کے ہیں سمنت جی بڑے انوبھوی ہیں گیانی ہیں سمجھتے ہیں ایک روش پرن درشتی منترہ کے اوپر ڈال کر سمنت جی آگے بڑھے کوپ بھون میں جب آئے عبدیش بھومی پر پڑے ہیں کئے کئے دور کھڑی عبدیش کو کرود پرن نتروں سے دیکھ رہی ہے جیسے سمجھان میں کوئی تانتری کی شو پر کوئی کریا کرنے والا ہو تانتر کریا اور روش پر وقت دیکھتا ہے آ کر جائے جیو کہہ کر کے نمسکار کیا مہارات دشرت کو اور کئے کئے کی اور مڑ کر کے کئے کئے سے پرشن پوچھا مہارانی عیدیہ کے مہامنتری کی حیثیت سے میں پوچھ سکتا ہوں آپ کو کہ آج رام راجہ بشے کچھ سو کے دن میرے مہاراج کی یہ دشا کیوں ہیں عدکار پر وقت پوچھا عیدیہ کے مہامنتری کئے کئے نے کہا پرین راجہ ہی نید نسی ہے تو جان جگدیس رات بھر سوئے نہیں ہے راجہ کارن تو بھگوان کو بتا لیکن رام رام رٹی بھو رکی ہے رام رام رٹتے ہوئے رات بطائی ہے انہوں نے پوچھتے ہیں تو کارن بتاتے نہیں ہیں لیکن رام رام رٹتے انہوں نے رات بطائی ہے تو ایسا کریے آپ مہامنتری کہ رام کو بلا کے لے آئیے شاید یہ کچھ بتائیں گے سمنت جی سمجھ گئے مہارانی کا یہ ویوہار جرور کچھ اس میں کئے کئے کی چار سمنت جی وہاں سے نکلے سوچا کہ ایک بار رام جی کو بلا کے لے آؤں مہاراج کچھ بتائیں گے رام جی کے محل میں پدھارے محل سوشو بھی تہے صبح صبح باجے بج رہے ہیں صبح کا سندر واتاورن پربو ابھی ابھی اس نان سندیا پوجن کر کے اٹھے ہیں پوجا کے وستروں میں ہیں تب سمنت جی وہاں پہنچے پربو کو پتا چلا تو بھگوان نے اپنے پتا سمان آدھر دیتے ہوئے سمنت جی کا سواگت کیا پراتک کال شری رام جی کا درشن کر کے سمنت جی کو تھوڑی شانتی ملی کہا کہ پربو پتا جی آپ کو یاد کر رہے ہیں سنتے ہی شری رام انہی پوجا کے وستروں میں سمنت جی کے ساتھ چل دیئے یہ بھی نہیں کہ آپ بیٹھئے میں جرح چینج کر لوں کپڑے بدل لوں میں تیار ہو لوں نہیں انہی پوجا کے وستروں میں سمنت جی کے ساتھ چل دیئے منتری بھر یہ چلیے میں آتا ہوں پتا جی کے پاس ایک آدرش پتر کی ایک سمپرن پتر کی ویاکھیا ہے شری رام پتا کی آگیا پتا دیکھنا چاہتے ہیں پتا جی یاد کر رہے ہیں چلیے رام جی کو لے کر کے سمنت جی کئی کئی بھون میں آئے کوب بھون میں آ کر کے جب شری رام نے پتا جی کو دھرتی پر سوئے ہوئے دیکھا بلکھتے دیکھا روتے دیکھا رام جی کو بڑا دھککہ لگا کرونا میں مردو رام سبحاؤ پرتھم دیکھ دکھ سنان کاؤ کرونا میں اور مردو سبحاؤ ہے شری رام زندگی میں آج پہلی بار انہوں نے دکھ کو دیکھا جنہوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا دکھ کو دیکھنے کی بات تو چھوڑو جنہوں نے کبھی دکھ کو سنا بھی نہ تھا انہوں نے آج پہلی بار دکھ کو دیکھا جا کر پتا جی کو پرنام کیا روتے بلکھتے پتا کو دیکھ کر بڑے دکھی ہوئے کوشلیا کے پاس جا کر کے پربو نے پرنام کیا بولے مہی کہو مات تات دکھ کارن کر ہی جتن جے ہی ہوئی نیوارن ماں میرے پتا کیوں اتنے دکھی ہے مجھے بتاؤ نا تاکہ میں اس دکھ کا نیوارن کروں کئی کئی نے کہا سنہ رام سب کارن اے ہو کہ راجہ ہی تم پر بہت سنے ہو اے رام تمہارے پتا کے دکھ کا کل ملا کر کارن اتنا ہے کہ ان کا تمہارے پر بڑا پریم ہے رام جنہوں نے کہا ماں یہ بھی کوئی کارن ہوا ہر باپ کو اپنے بیٹے پر پریم ہوتا ہے کئی کئی نے کہا کہ ہاں رام یہی کارن ہے کیونکہ اسی پریم کے چلتے میرے مانگے ہوئے دو وچن دینے میں وہ اپنے آپ کو اسمرت انبھاو کر رہے ہیں رام جی نے کہا کہ ماں رگوانش کے راجہ کے سامنے تُنہیں ایسے کون سے دو ور مانگے کہ رگوانش کا راجہ دینے میں اسمرت سمنتر جی راج محل کے کھمبے کو آدھار لے کر پکڑ کر وہاں کھڑے دور سے دھیان پروق کئی کئی اور شری رام کے سمواد کو سن رہے تھے ایسے کون سے دو وچن مانگے کئی کئی نے کہا ہی رام تمہارے پتا کے پاس میرے دو وچن ادھار تھے میں نے آج مانگ لیے پراؤں پر ایسے کون سے دو وچن مانگے بڑے پرسن ہو گئے سن کر کے شری رام دو وچن مانگے ہمیں تابس ویش دھارن کر کے اداس ان ورد کو لے کر چودہ ورش کے لیے ون جانا ہے سنتے ہی کھمبے کو پکڑ کر کھڑے سمنت جی شریر سے مانو پران نکل گئے اور بے دھراش آئی ہو گئے اب شری رام کا نویدن دیکھئے ماں سنو جننی سوئی ست بڑھ بھاگی جو پی تو ماں تو بچن انوراگ ہی جننی وہ بیٹا بڑا بھاگشالی ہے جو ماں پیتا کی آگیا کا پالن کرتا ہے ماں پیتا کو پرسن کرنے والا پتر ہی جننی اس سنسار میں درلب ہے تنے ماں تو پی تو توشنی ہارا درلب جننی سقل سنسارا اور پھر تم نے جو میرے لیے مانگا ہے اس میں تو بہت سارے فائدے ہیں بہت سارا لاب ہے میرا منگا نملن بی سیکھی بن سب ہی بھا تھی تمور تے ہی مہ پتو آیا سو بہوری سمت جننی تو منیوں سے ملنا ہوگا ون میں ون میں ویہار کرنے کا اوسر ملے گا جہاں سب پرکار سے میرا ہیت ہوگا پتا کی آگیا کا پالن کرنے کا سو بھاگ ملے گا ماں یہ تُو چاہ رہی ہے تو تجھے پرسن کرنے کا اوسر ملے گا مجھے اور سب سے بڑا لاب تو یہ ہے کہ بھرت پران پریے پاوہی راج بھا ہے پران پریے بھائی بھرت کو راج جگادی مل رہی ہے اتنے سارے لاب ہوتے ہوئے بھی یدی میں ون میں نہیں گیا تو مرکھوں کی جماعت میں میرا نام پرثم نمبر پر لکھا جائے تو ماں یہ تُو کوئی کارن مجھے نہیں لگ رہا اپنے پتا کے دکھ کا مجھے لگتا ہے بھا مہتے کچھ بڑ اپراد ہو میرے سے کوئی بہت بڑا اپراد ہو گیا اب کئی کئی نے بھی کہا ہے رام بس یہی کارن ہے اس کے علاوہ اور کوئی کارن ہو تو میں نہیں جانتی لیکن ایک بات بتاؤں تم اپراد جوگ نہیں تاتا پتر تم سے کبھی اپراد نہیں ہو سکتا کئی کئی نے بھی جن کے لیے یہ سرٹیفیکیٹ دینا پڑا جاس و صبح و عریح انکو تم کبھی کوئی گلتی نہیں کر سکتے بیٹا تم سے کبھی کوئی اپراد نہیں ہو سکتا تو بس اب اتنا کھرو تم اپنے پتا کو سمجھاؤ اور رغبہ مشکی مریادہ کا پالن کرو تاکہ رغبہ مشکی اجول پر امپرا کو کلمک نہ لگی رام رام رٹتے عبدیش کی مرچہ بھی تھی سمنت جی نے جا کر جائے جیو کہہ کر کے پرنام کیا رام آگمن سنایا مہاراج مہاراج دہر دھارن کریے دیکھئے شری رام آئے ہیں عبدیش نے آنکھیں کھولے شری رام جی گئے پرنام کیا پتا کو لپٹ گئے شری رام سے رونے لگے شری رام نے کہا پتا جی آپ آنند کے سمجھے میں شوک کیوں کر رہے ہیں مجھے تو افسر مل رہا ہے رگوانش کے ہمارے پرکھوں نے ستی اور پرمپرا کو سرکشت رکھنے کے لیے جو بلیدان کیا ہے ایسا بلیدان کرنے کا مجھے افسر ملا ہے آپ کی آگ کیا لے کر ون میں جاؤں گا چودہ ورش کے بعد کنہ آپ کے چرنوں کی سیوہ میں اپستیت ہو جاؤں گا آپ آگیا دیجئے اب دیش روتے رہے بھگوان شری رام نے ماں کئی کئی سے انمتی مانگی ماں ون جانے سے پہلے ایک بار ماں کوشلیا کو پرنام کرنے جا سکتا ہوں کئی کئی کی انمتی لے کر کے شری رام کوشلیا بھون میں گئے ماں کوشلیا راج محل کو سشو بھت کر کے پچسو میں مگن پرتک شاہ میں بیٹھی مگوان کی پوجہ ہو چکی تھاگر جی کا پرساد شری رام اور ستا کے لیے رکھ چھوڑا ہے رام اور ستا کے پوشاک کو پسند کر رہی ہے آج راجہ بشے کچھ سو پر شری رام کو میں کونسا پوشاک دھارن کراؤں گی اور شری رام کو جدی یہ پوشاک دھارن کراؤں تو سیتہ کونسے وستر میں جچے گی شری رام کے ساتھ تب شری رام پہنچے ساتھ میں سمنتر جی کا بیٹا ہو لیا سمنتر جی عبدیش کے پاس کئے کئے بھابن رام جب گئے کوشلیا کے بھابن میں تو سمنتر جی کا بیٹا ساتھ میں ماں کو دیکھ کر شری رام جی نے سوچا کہ اتنی آنند میں ڈوبی ہوئی اتنی اچسا سے بھری ہوئی ماں کو کیسے بتاؤں کہ ماں تمہاری یہ ساری تیاریاں بیکار ہیں میں تو ون جا رہا ہوں جا کر ماں کو پرنام کیا ماں نے ردے سے لگا لیا بار بار مخچم من کیا آشروات دیا پوشا کے بستر میں شری رام کو دیکھ کر کے ماں نے میٹھا گصہ کیا بیٹا ابھی تک تم تیار نہیں ہوئے ارے ولم ہو رہا ہے دیکھو سورج نکل آیا تمہارے پتاجی اور گردیو مجھے ڈاٹیں گے چلو جلدی تیار ہو جاؤ رام جی نے کہا کہ ماں یہ سب کہے کی تیاری ہے بلے یہاں لیتی ہوئی بولی ارے آج وہ شب دن آیا ہے پتر جو درش دیکھنے کے لیے نیتر ترس رہے تھے اتنے ورشوں سے وہ دن آج آیا ہے میرا بیٹا آج راجہ بنے گا شری رام بولے ماں میرے راجہ بننے سے تو اتنی خوش ہے تو ایک بات بتاؤں تجھے پہلے تمہیں کی بول ہے یو دیا کا راجہ بننے والا تھا اب میں ون کا راجہ بننے جا رہا ہوں ماں ہاں مطلب پتا دین مہیں کانن راجو پتا جی نے مجھے ون کا راجہ دیا ہے جہاں سب پرکار سے میرا کلیان ہوگا آہ 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 شری رام کے یوہار کو دیکھو شری رام کے شبدوں کو دیکھو یہ نہیں کہتے کہ مجھے ونواس دیا ہے رام جی نے کہا پتا دین مہیں کانن راجو مجھے ون کا راجہ دیا ہے جہاں سب پرکار سے میرا ہی دھوگا دھکا لگا کوشل یا کو ہاتھ پگڑا شری رام کا تا تسناوہ موہی ندانوں پتر ون جانے کا کارن بتاؤ مجھے یدی تمہارے پتا تمہیں ون جانے کے لئے کہہ رہے ہیں تو شاستروں کے انسار پتا سے دشگنا جیادہ ادھکار ماتا کا ہوتا ہے میں تمہارے باپ سے پوچھوں گی کس اپراد کی سجا دے رہے ہو میرے پتر کو راج تلک نہ کرو تو کوئی بات نہیں ون میں کیوں دھکیل رہے ہو میں پوچھوں گی اور میں تمہیں روکوں گی نہیں ون جانے دوں گی کارن سناو موہی شریرام نے سچیو پتر کے سامنے دیکھا اور سمنت جی کے بیٹے نے ساری باتیں وشتار پر وقت کوشلیہ جی کو بتایا رام جی کئی کئی کے وشحے میں کچھ بتاتے یہ سمبھو نہیں تو سچیو پتر نے سب باتیں بتائی اور جب ماں کوشلیہ نے یہ جانا کہ کئی کئی کی آگیا ہے اس لئے رام بن جا رہے ہیں کئی کئی کے وچن کے انسار تو ماں کا نویدن بدل گیا بیٹا پہلے سے کہتے ہیں کیول تمہارے پتا کی آگیا ہوتی تو میں تمہیں روکتی لیکن یہ تو کہے کہی امبا کی بھی آگیا ہے تو جو پی تمہاں تو کہو بن جانا تو کانن شت عوض سمانا ماتا اور پتا دونوں کہہ رہے ہیں یدی تمہیں بن جانے کے لیے تو بیٹا جنم داتا ماتا سے بھی سوتیلی ماں کا دش گناہ وشیش ادھکار ہوتا ہے اب تو تم کو سوائے آشروات دینے کے میرے پاس اور کوئی وکلپہ ہی نہیں ہے جاؤ تمہارا کلیان ہو وندیب اور وندیبیاں تمہاری رکشہ کرو اور بیٹا ویسے بھی راجہ کے لیے تو چوتھی آئیوں میں ونواس ہی اچیت ہے نا بس کیول تمہاری عمر کو دیکھ کر میرے دل میں دکھ ہو رہا ہے کہ یہ عمر ون جانے کی نہیں ہے بیٹا بینا تمہارے ہم ایدیہ میں رہنے پائیں گے مجھے پتا ہے کہ یدی میں نے کہا کہ مجھے ساتھ لے لو تو تم انکار کرنے والے ہو لیکن پھر بھی پتر بینا کہے رہنے ہی پاتی اس ماں کو ساتھ لے لو پتر بینا تمہارے ایدیہ میں میں جی نہیں پاؤ گی اس وقت ستا جی کو سماچار ملا ہے یہ یہاں ستا جی کو سماچار ملا اور وہاں ایدیہ کے لوگوں کو یہ سماچار دیا گیا مہا منتری نے سنایا کہ ابدواسیوں رام جی کا راج تلق نہیں ہونے والا شری رام بن جا رہے ہیں کئی کئی نے دو وچن مانگے ہیں مہارات سے پہلے وچن میں اپنے بیٹے بھرت کے لیے راج گادی اور دوسرے وچن میں شری رام کے لیے بنواس چودہ ورش شری رام بن جا رہے ہیں یہ سنتے ہی جیسے کمل کے بن پر بجلی گر پڑی آگھات لگا سب آپس میں چرچا کرنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے ارے بھئیہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بولا مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ جرور اس میں کوئی نہ کوئی شرینت رہے ایک کہنے لگا اس میں بھرت کی سمتی ہونی چاہیے دوسرا بولا ہوئی نہیں سکتا چندو چوے برو انلکن یدی چندرمہ شیطلتہ کے ستھان پر اگنی برسانے لگ جائے یدی امرت پینے والا امر ہونے کے ستھان پر مر جائے دھرتی اپنے کشما کا گن چھوڑ دے تب بھی بھرت کبھی رام کے پرتکل نہیں ہو سکتے دوسرا بولا اس پاپی نہیں کئی کئی کو یہ کیا سجا تیسرے نے کہا مہارات نے ٹھیک نہیں کیا پہلے شیرام کا راج تلک کرنے کی بات پورے نگر میں گوشت کر دی گئی اور اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں بھرت راجہ بنے گا اور رام بن جائیں گی دکھی لوگوں کے نشواس کی پھونک سے دیپ مالا کے دیپ بجھنے لگے جن ہاتھوں نے گھنٹوں بر محنت کر کے رنگولیاں سجائی تھی حتاش انہی لوگوں کے پیروں نے رنگولیوں کو بٹاگا شروع کر دیا جن لوگوں نے قدلی ستھمب سے اپنے گھر کے دواروں کو سجائیا تھا انہی ہاتھوں نے قدلی ستھمبوں کو دھرا شائی کر دیا لوگ توڑن توڑنے لگے کوئی دیوار میں مستق پٹکنے لگے ایو دیا میں چاروں طرف آہاکار ہوا ستا جگدمبہ کو پتا چلا میرے پتی جا رہے ہیں بن میں کوشلیہ بھون میں شریع کشوری جی سہم گئی نرنہی کر کے نکلی ہے کی تنو پران کی کیول پرانہ یا تو میرا شریر اور میرا پران دونوں شریرام جی کے ساتھ جائیں گے اور یدی شریرام جی نے اس شریر کو ساتھ لینے کا انکار کر دیا تو میرے پران شریرام کے ساتھ جائیں گے آئے جب ستا جی کوشلیہ بھون میں کوشلیہ جی کو پرنام کیا کوشلیہ جی نے گود میں بھر لیا ستا جی کو شریرام سے بولی بیٹا اس کا تو بچار کر یہ کیسے جئے گی تمہارے بینا شریرام ستا جی سے کہنے لگے سیتے سنو میں چودہ ورش کے لئے ون جا رہا ہوں تم یہاں رہ کر پتا جی کی سیوا کر مات آؤں کی سنبھال لینا پورے پریوار کو سنبھال نا تمہارا میرے ساتھ چلنا اچت نہیں کیونکہ بھگوان کو بتا ہے ابھی یہ ساتھ چلنے کی بات کہے ون کے دکھ تم سہنی پاؤ گی مٹھے جل کی مچھلی کھارے سمندر میں نہیں جی سکتی ون میں بھوک پیاس سردی گرمی ورشا سب سہنا پڑتا ہے دھل سک پشوں کا بھائی رہتا ہے اور اسور بھی گھومتے رہتے بھائی بھی دکھا اب شری ستا جی کچھ کہنا چاہتی ہے پرہ سے نتر بھرائے کیوں رو پڑی رام جی نے ساتھ لینے سے انکار کر دیا اس لئے نہیں لیکن یہ پہلا پرسنگ ہے جب کوشلی جی کی اپست تھی میں ستا جی اپنے پتی شری رام سے کچھ بات کرنے جا رہی نہیں تو مریادہ رگو بمش کی ایسی بڑوں کی اپست تھی میں کبھی اپنے پتی سے انہوں نے بات بھی نہیں کری کبشلی جی کو پرنام کیا اما کشما کرنا رگو کل کی مریادہ کا جرہ بھنگ کر رہی ہوں تم بھی چلو ستا جی پرسن ہو گئی پرما کوشل یا کا دکھ دگنا ہو گیا پتر کیا کہہ رہے ستا جی کھولے پگ سے دھرتی پر چلی ہو ایسی بھی بہت کم گھٹنا ہے نہیں تو گدی سے ماں کی گودی میں گودی سے گدی پر یارت پر اسی وقت لکشمن جی کو بھی سما چار ملا اور کرو ج سے لکشمن جی تام رو برن ہو گیا رو شوا پتا چلا کہ پر اس وقت کوشل یا بھون میں لکشمن جی وہاں پہنچ ماں کوشل یا کو پرنام کیا رام جی کو پرنام کیا ستا جی کو پرنام کیا لکشمن کچھ کہتے اس کے پہلے شری رام نے کہا لکشمن اچھا ہوا تو آ گیا ورنہ تجھے بلانا پڑتا سنو میں جا رہا ہوں ون میں ستا میرے ساتھ چل رہی ہے بھئیہ تم یہاں سب کا دھیان رکھنا پیدا جی اور مات مات کی سوا کرنا سب کا دھیان رکھنا لکشمن جی نے کہا یہ بات تو اس کو کہنا چیئے جو عیدیہ میں رہنے والا ہو ربو میں تو آپ کے ساتھ چل رہا ہوں ماں قوشل یا کو پرنام کر کے بولے ماں شما کرنا پربو کہہ رہے ماں باپ کی سوا کے لئے تمہیں کو یہاں رہنا ہے لیکن مجھے پتا نہیں میرے ماں باپ کون ہے میں تو سیتہ رام جی کو ہی اپنا ماں باپ مانتا ہوں اور ان کی سوا کرنا ایک پتر کے روپ میں میرا دھرم ہے اس لئے میں ساتھ چلوں گا مات آرام و مات پتا رام چندر سوامی رام و مت سخ رام چندر سر و سو مم رام چندر دیال ہو نانیم جانے نئی بجانے نجانے شرام جی نے سپریم اور سبھیت لکشمن کو اپنے ردے سے لگایا ٹھیک ہے بی تو ماں گہو ماں تو بدا سن جائی جا کر ماں سے اگیا لے آؤ لکشمن جی سمیترا بھون میں جاتے ہیں سمیترا جی کو پرنام کیا ہے سمیترا جی تیاری میں بیٹا اتنا ولم کیوں ہو گیا میں تو کب سے تیار ہو کر پرتکشا میں ہوں کہ کوئی بلانے کے لئے آئے رام جی بولے ماں لکشمن جی بولے ماں رام راج بشک نہیں ہو رہا ہے رام ون واس ہوا ہے ساری قطعہ لکشمن جی نے ماں سمیترا کو سنایا کہا کہ جانا چاہتا ہوں پربو نے کہا کہ مات سے آگیا لے آؤ اس لئے تمہارے پاس آیا ہوں تب سمیترا نے کہا جب شریرام نے کہا کہ ماں سے آگیا لے آؤ تو میرے پاس کیوں آئے ماں تو تمہاری سیتا ہے تم سیتا سے آگیا لے لیتے بیٹا تا تا تمہار ماں تو بہی دے سمیترا جی بڑی دھیر گمبیر بولی جاؤ پتر پتر بطی جبتی جگہ سوئی رگو پتی بھگت جاسوس ست ہوئی وہی پتر بطی ہے سنسار میں جس کا بیٹا شریرام کا بھکت ہو جن نی جن تو بھکت جن کان داتا کان شور نئی تو رہ جے وانجنی مت گماؤ پتر تیرے جیسے پتر سے مجھے فکر ہو رہا جاؤ شریرام کی سیوہ میں ایک بات کہوں تمہارے ہی بھاگ رام بن جائیں رام بن جا رہے ہیں اس کے لئے کسی کو دوش مت دینا تمہارے لئے رام بن میں جا رہے ہیں میں شریر چھوڑ دوں میرے لئے شریرام کو بن میں جانا پڑے بیٹا آویش میں مت آو تم شیش ہو شیش کے سر پہ پرتوی ہے پرتوی پر بھار بڑھ گیا ہے پاپوں کا رام نشا چروں کا ناش کر کے پاپوں کا بھار کم کرنے جا رہے ہیں تو تمہارے مستق سے بوجہ دور ہونے والا ہے تو تمہارے لئے رام جا رہے ہے اور جب جا رہے ہو راگ روش ارش مد موہ جنی سپنے ہو ان کے بس ہو راگ روش ارش مد اور موہ اس کے وس سوپن میں بھی نہ ہو نہ لکشمن جی نے سوچا ماں نے سوپن میں بھی وس ہونے کے لئے منع کیا ہے جاگرت میں تو میں ساودان رہوں گا لیکن یدی کبھی میں رات میں سو گیا اور مجھے سپنا میں نے دیکھا اور سپنے میں ان پانچوں میں سے کسی ایک کے بھی وش ہو گیا تو ماں کی آگیا کا بھنگ ہوگا کیا کروں لکشمن جی نے سوچا سوگا تو سپنا دیکھوں گا میں سوگا ہی نہیں یہیں سے لکشمن جی نے چودہ برش کے اخند جاگرن کا سنگل کر لیا ماں نے شستر دھارن کر آیا دھن شبان بھاتھا سب دیا اپنے بیٹے کو رام سیوہ میں سمرفت کیا ماں کو بار بار پرنام کر کے لکشمن جی چل دیئے پربو کے پاس اب سدھا رام لکشمن تینوں قوشلیہ جی کو پرنام کر کے ماں قوشلیہ کو روتا چھوڑ کر کئی کئی بھون میں آئے کئی کئی بھون میں آ کر کے عبدیش کو پرنام کیا پتا جی اب آگیا دیجئے ہم چلتے ہیں ستا جی نے پرنام کیا پتا جی ہم کو آگیا دیجئے عبدیش کا دکھ دگنا ہو گیا بیٹی تم مج جاؤ لکشمن جی نے کہا پتا جی میں بھی آگیا چاہتا ہوں میں پربو کی سیوا کے لئے ساتھ جا رہا ہوں اسی وقت کئی کئی نے آ کر کے مونی کے ولکل وستر رام کے سمکش رکھ دیئے رام جی نے مونی کے ولکل وستر دھارن کی آبوش آدی سب اتار لیا یا دیکھ کر لکشمن جی نے مونی کے ولکل وستر دھارن کی اور پتا کو پرنام کر پتا سے آشروات لے کر چل دیئے ہیں بڑی دیوی کتھا ہے بیچ میں جو رشی پتنیاں ہیں وہ بھی یہاں کئی کئی کو سمجھانے آئی ہیں کئی کئی مانی نہیں ہیں پرنت میں ستار آم لکشمن تی نو ایو دیا چھوڑ کر ون جانے کے لیے نکلے گردیو اسشت جی کے آشرم میں گئے گردیو کو پرنام کیا گردیو کی آجیا لے کر برامن کو ورشا سندیا ایک ورش کا اندان میں دیا گردیو کو بنتی کیا آپ تو گیانی مہا پرش ہے ایسا اپدیش کرنا کہ میرے پیتا جی کو ہمارے بیوگ کا دکھ نہ ہوئے گردیو ایک اور بنتی ہے یتھا شکر بھرت کو بلالی جی گا ننی حال سے اور شب مرت میں بھرت کا راج تلک کر دی جی گا ایک اور وشیش بنتی ہے یدی راج تلک کی تی نشیت ہو جائے تو دو دوتوں کو ون میں ہمارے پاس بھیج کر یہ خبر ہم تک پہنچانا تو ہم ون میں جہاں بھی ہوں گے اپنی کٹیا کو سجا کر بھائی بھرت راج تلک کو بنائیں گے مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ بھائی بھرت جب راج بنے گا تو اس وقت میں یہاں اپست نہیں ہو پاؤں گا لیکن ہم ون میں جہاں بھی ہوں گے اپنی کٹیا کو سشوبیت کر سجا کر ہم بھرت کے راج بشی کو سوک منائیں گے بار بار گردیو کو پردام کر کے شری رام جی ستا جی اور لکھن جی چل دیے پوری عیو دیا پرمو کے ساتھ ساتھ جہاں آپ ہے وہاں ہم رہیں گے ہم بھی بن میں آپ کے ساتھ ساتھ جی سب ساتھ ساتھ نکلے عیو دیا کے باہر تک اور یہاں رام جی جب چلے گئے شوک کے کارن عبدیش مرچت ہو گئے تھے ان کی مرچھا بھی تھی آنکھ کھولی سمند جی بگل میں بیٹھے ہیں سمند کہاں گئے رام سمند جی نے کہا مہاراج وہ تینوں تو چلے گئے اور کرے ابراد اور پاو پھل بھوگ ارے ابراد کوئی دوسرا کرے اور اس کا دنڈ کسی دوسرے کو دلے میرے ابراد کی سجا شری رام کو نہیں نہیں سمند ارے دھول میں گئی رگووش کی پرمپرا بھوش میں بھلے ہی اتیاس لکھنے والے یہ کہے کہ رگووش کی اجول پرمپرا کو دشرت نام کے ایک راجہ نے توڑا کلنک لگے تو مجھے لگے گا جاؤ سمند میری آجیا ہے رتھ لے کر جاؤ ستار رام لکشمن کو رتھ پر چڑھا کر آجو باجو جنگل میں تھوڑے دن گھما کر واپس لے آؤ ایود ہو گیا وچن ہو گیا رام کا بنواز عبدیش نہیں بول رہے تھے عبدیش کا رام پریم بول رہا تھا سمند جی نے جو آجیا مہراج کہہ کر آجیا کو شروہ دھار کیا چلے رتھ تیار کیا رتھ لے کر سمند جی نگر کے باہر آئے جہاں پربو ابھی ایود دھیا کے لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ بھئی اب آپ لوگ رکو اب ہم جائیں گے اور عبد کے لوگ مان نہیں رہے ہم بھی آپ کے ساتھ چلے سمند جی پہنچے پربو کو پرنام کر کے کہا پتا جی کی آجیا ہے آپ تینوں کو رتھ پر چڑھا کر میں ون میں چھوڑنے آ رہا ہوں رام جی نے ایک کشن بیچار کیا پھر پتا کی آجیا نو سار رتھ کا سوکار کیا دو کاران ایک تو پتا جی کی آجیا لیکن دو کاران ہے ایک تو ستاجی پیدل چلنے کی عبیاس نہیں رتھ ٹھیک رہے گا شروع میں دوسرا کاران رتھ پر چڑھ کر جلدی سے بھاگ نکلے ایو دیا کے لوگوں سے پیچھا چھوڑانا تو رتھ پر سوار ہوئے اور سمند جی نے تینوں کو رتھ پر چڑھا کر جیسے ہی رتھ کو بھگا یا ایو دیا کے لوگ پیچھے بھاگ نے لگے پربو ہم کو چھوڑ کر مج جائیے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے بڑے بھوڑھے بالک سب پیچھے پیچھے دارتے ہوئے کوئی بھوڑھا گر گیا تو اس کے اوپر پاؤں چلنے لگا لوگ پیچھے پیچھے چلنے لگے سندھیا ہوئی تو تمسا کے تٹ پر پہنچے سندھیا ہو چکی ہے وہیں پر راتری بشرام کرنے کا نرنہ کیا رت سے اترے گھوڑے چھوڑے سب نے ہاتھ مہ دھو کر تمسا میں پانی پیا سمتر جی نے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا اور پھر ایک ورکش کے ساتھ باندھا لوگ کیول جلپان کر کے شریرام جی کا درشن کرتے ہوئے وہیں تمسا کی ریت میں سو گئے ستہ رام جی نے تمسا کی ریت میں ایک پتھر کا تکیہ بنا کر شین کیا سمن جی نے بھی شین کیا سو مطری لکشمن کا آج پرثم جاگرن ہے ویرا سن میں بیٹ گئے دنوش کی پرت چا کو کھینچ کر باندھ کر بھاتھے میں بان رکھ کر پہرہ دیتے ہوئے لکشمن جی جاگ رہے ہیں تمسا بہ رہی ہے راتری کا سمائے ہے آسمان میں ٹارے ٹمٹی ما رہے ہیں دور جنگل سے کبھی کسی ہنسک پشو کی آواز کان میں پڑ جاتی ہے لوگ سوئے ہیں من میں ایک تسلی ہے کہ بھگوان نے ہم کو ساتھ لیا رہنے دیجئے وہیں تمسا کے تٹ پر ہی سب کو اسی تسلی میں بھگوان ایو دھیا کی راج ستہ کو چھوڑ کر ون تیاکتوا سدوست یج سوری ست راج لکشم دھرمیشت آری وچ سا ید گاد رن یم ما ی مرگ دائی تیب ست من ودھا ون دے مہ پوروش تی چرن آر بند تیاکتوا سدوست یج سوری ست راج لکشم تیا کرنا کٹھن دیوتا بھی جس کو دیکھ کر للچا ہے ایسی اس راج لکشم کو تیا کر کے بھگوان ون کی اور چل دی یاد رہے جب تک تمہارے جیون میں تیا کی برتی نہیں آئے گی تب تک شانتی نہیں ہوگی تیا آج چھانتی رن ترم تیا شانتی سمب ہے ویقتی بھوگ برتی کے چلتے اہنکار اور سوارت میں کتنا رم گیا ہے کہ میں اور میرا اس برتی سے باہر نہیں آتا میں اور میرا یہی دھرتراشت کی برتی ہے میں اور میرا یہی راون کی ویچار دارہ اور اسی کے گلام ہو جاتے ہیں ہم دکھی ہوتے رہتے ہیں پانے کے ستھان پر کس پرکار چھن لیں اسی کی یوجنہ بناتے رہتے ہیں ارے ماغو بھی مت پاؤ چھن لیتے ہیں بے ایمانی کرتے ہیں چوری کرتے ہیں یہ تو بلکل نکرشت بھومکا کے لوگ ہیں کئی لوگ چھنتے نہیں چوری کرتے نہیں وہ مانگتے ہیں مانگ کر اپنا پیٹ بھر لیتے جن میں کمانے کی طاقت نہیں جن میں سمپتی کو بنانے کی پیدا کرنے کی طاقت نہیں وہ دوسروں کی سمپتی پر درشتی کرتے ہیں یا تو چوری کرتے ہیں یا مانگ لیتے ہیں اپنی شرط کہتے ہیں کہ دوسروں کی سمپتی کی اچھا بھی نہ کرو مانگ گردہ کسی سوید دھنم ایشا واس سمید سرب یت کنچ جگت یام جگت تین تی تین بھنج تھا مانگ گردہ کسی سوید دھنم گید کی درشتی گید کی برتی نہیں ہونی چیئے اوروں کے دھن کی اچھا نہ کریں تو کئی لوگ چوری کرتے ہیں چھن لیتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ تو بلکل ادھم ککشا کے لوگ ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو مانگ لیتے ہیں مل جائے تو سططی کرتے ہیں نہیں ملے تو نندہ کرتے ہیں اور اونچی کوٹی کے وہ لوگ ہیں جو بے مانی نہیں کرتے چھننے کی بات نہیں چوری کی بات نہیں مانگ نے کی بھی بات نہیں وہ پرشارت کرتے ہیں اور پاتے مانگ مرنو بھلو پرشارت کرو نیتی پروک کرو پاؤ اور جو پاتے ہو وہ پرساد ہے اکیلے نہ کھاؤ بانٹ کر کھاؤ یہ موچی بھومکا کے لوگ ہیں واسطو میں بیقتی کے جیون میں نیتی ریتی اور پریتی کی تریوینی نیرنتر بہتی رہنی چاہیے کماؤ تو نیتی سے سنسار میں رہو تو ریتی سے اور بھگوان کا بھجن کرو تو پریتی سے لیکن ہم کماتے ہیں آنیتی سے پھر بھجن کرتے بھگوان کا تو بھیتی سے بھے کے کارن وہاں پریتی نہیں رہ جاتی we are we are god fearing minded people ٹھیک ہے اشور کا ڈر رکھے آدمی لیکن god loving minded people کتنے ہے واسطہ میں پرمات ماں کے پرتی پریتی ایک بھے کے کارن بھجنے والا ایک لالج کے کارن بھجنے والا دوسرا پریم سے بھجنے والا کوئی بھے کے چلتے بھج مرتیو کا بھی بھے راجہ کا بھے چور ڈاکو کا بھے سماج کا بھے کوئی لالت کے چلتے بھگوان کو بھجتا ہے اس کو کچھ چاہیے میرا ٹینڈر کھل جائے مجھے یہ آرڈر مل جائے میرے نام کا لاتری کا ٹکٹ نکل آئے سب میرا پڑوسی کے گھر گیا کہتا آپ کی سائیکل آج چاہیے تھی پڑوسی نے کہا نہیں دے سکتا کیوں نہیں دے سکتے سائیکل لے کر میں باہر جانے اچھا کب جاؤ کب لٹو گی پورا دن باہر رہنے والا ہوں تو آپ دن بھر گھر میں نہیں پکا تو آپ ورطمان پتر دے دو آج کیونکہ آپ تو گھر پہ ہے نہیں پڑھنے والے تو پیپر دے دو جس کی مانگنے کی عادت ہو گئی ہے وہ کسی کسی طرح مانگ کر لے جاتا ان کو مانگنے میں لجا بھی نہیں آتی کبیر کہتے ہیں سہج ملا سو دود سم مانگ لیا سو پانی قہت کبیر وہ رکت سم جام کھینچا تانی جو سہج مل جائے وہ دود کے سمان مانگنے سے ملے وہ پانی کے برابر اور وہ تو رکت کے سمان ہے جس میں کھینچا تانی ہوتی تب بھگوان مہاویر کے اہنسا کے بیچار یہ دیکھو گوتم بدھ ہو چاہے بھگوان مہاویر ہو رام کی بات کریں کرشن کی بات کریں یہ کوئی ایک تم سادھارن پریوار سے نہیں آئے سمبرانت پریوار ہے کھاتے پیتے لوگ ہیں بھگوان مہاویر کو دیکھ لیجیے گوتم بدھ کو دیکھ لیجیے سدھار راج کمار بھگوان رام ہو بھگوان کرشن ہو جس کو دو وقت کی روٹی پر نہیں ہو رہی ہے وہ روٹی ملانا سم سکھ جگ ماہی سم سم لگ سم سم جگ ماہی نہیں داریدرسام دکھ جگ ماہی نہیں داریدرسام دکھ جگ ماہی سانتہ ملان سام سکھ جگناہی 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 داریدرسام دکھ جیسا دکھ نہیں ہے اور ستسنگ جیسا سکھ نہیں ہے مانس کا وچار ہے یہ داریدرسام 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 سامان کوئی دکھ نہیں ہے گسوامی تلسیداز جی داریدرسام کو اتنا جیادہ محتو کیوں دیتے ہیں داریدرسام جیسا کوئی دکھ نہیں ہے داریدرسام کی سب سے بڑی سمسیہ یہ ہے کہ وہ تمہیں آدھیاتمک مارگہ کی اور آگے بڑھنے میں اڑچن ڈالتی ہے داریدرہ آدمی مندر میں بھی جائے گا تو وہ بھگوان سے چاہے گا بھگوان کو کم بھگوان سے بھی کچھ ماغ نہیں جائے گا مجھے دھن مل جائے مجھے مکان مل جائے اس لئے جیون کی جو آوش شکتائیں ہیں پرارم بک آوش شکتائیں ہیں ان آوش شکتاؤں کو جھٹا لو اتنا پرشارت ہو تو کم سے کم کرو ماغنا نہ پڑے کسی سے بھگوان نے تم کو دو ہاتھ دیا ہے دماغ دیا ہے شریر میں بل دیا ہے اُبیوب کرو اس کا پرشارت کرو کماؤ جیون کی آوش شکتاؤں کی پورتی کرو دردرتہ جیسا کوئی دکھ نہیں ہے اس لئے یہ جو تدکالین پردان منتری جی نے ایک ستر دیا تھا گریبی ہٹاؤ بہت صحیح ہے ہمارے شاستروں میں بھی گریبی کی مہمہ نہیں گئی گئی نہ گریبی سے پریم کرو یہ کسی نے نہیں کہا گریبو سے پریم کرو ید اچھی ہوتی گریبی بہت اچھی ہوتی آدرش ہوتی تو ہمارے رام راج محل میں نہ رہتے ہیں ہمارے کرشن سونا کی دوار کا سونے کی دوار کا نہ بس آتے ہیں ہاں یہ پراپت کرو پیدا کرو سمپتی اور پھر سمجھ آیا تو تیاغ کرنے کا سامرت بھی رکھو ایک دن مہاویر سب کو چھوڑ کر چلے گئے صد دارتھ سب کو چھوڑ کر چلا گیا گاؤتم بدھ ہو گیا بھگوان رام بھی تیقتوا سدستیا جسوریب ستراجل اکشمم دونوں پرکار سے مہیمہ ہوگی پہلے کما ہوگے ویلتھ کروگے اپنے پیرو پر کھڑے رہوگے اپنے پرشارتھ سے پیدا کروگے سمپتی تو اس میں بھی تمہاری مہیمہ ہے کہ بھگوان کی کرپا سے دیکھو تم نے اتنا کمایا پایا اور ایک سمجھ ایسا آیا چھوڑنے کی نوبت آگئی چھوڑ کے چل دی تب بھی تمہاری مہیمہ ہے لیکن ہوگا تو تم تیاک کروگے کپڑا پہنا ہے تو کپڑا پہن کر کے ننگ دھڑنگ دگمبر سادھو بن گیا منی بن گیا لیکن جو ہے ہی ننگا وہ چھوڑے گا کیا ایک آدمی نے ایک آدمی سے سگریٹ مانگی اس نے انکار کر دیا تو اس نے اپدیش کیا کہ سگریٹ جیسی چیز نہیں دیتا تو مرے گا تو ساتھ کیا لے جائے گا مانگ کر سگریٹ پینے والے اپدیش بہت بڑا کرتے ہیں مفت میں دیتے ہیں کہ تم مرے گا تو ساتھ کیا لے جائے گا سگریٹ جیسی چیز نہیں دے پاتا اتنا تیاغ نہیں کرتا اکیلے ہی بھوگنا ہے مرے گا تو ساتھ کیا لے جائے گا تو اگلے نے بڑا سندر جواب دیا کہ مانا کہ میں مروں گا تو ساتھ کچھ نہیں لے جاؤں گا لیکن تُو مجھے ایک بات بتا تُو مرے گا تو چھوڑ کے بھی کیا جائے گا مانا کہ میں کچھ ساتھ نہیں لے جاؤں گا لیکن میں کم سے کم کچھ چھوڑ کے تو جاؤں گا تُو تو چھوڑ کے بھی کیا جائے گا تب اس کی پتنی بولی کہ اے سامت کہیے بھئیہ میرے پتی بھی چھوڑ کے جائیں گے کیا بولے کرجا کرجا لے لے کر لون پہ ہی گھر چلتا ہے کمانے دھمانے کا نام نہیں مانگ کر ہی پورا جیون یاپن کیا ہے کسی سے بڑی مانگ لو کسی سے کپڑا مانگ لو کسی سے سائیکل مانگ لو کسی سے برتمان پتر مانگ لو مانگنے میں ہی زندگی پوری چلی جاتی ہے تو بھئیہ کماؤ پرشارت کرو شنی سے جو سریجن کرتے ہیں تو مہمہ ہوتی ہے ان کی کہ واہ کیا بات دوری لوٹا لے کر آئے تھے شہر میں اور آج دیکھو کروڑوں ہیں ان کے پاس اور کمائے یدی نیتی سے اور سمپتی کھڑی کرے تو سوابابی کرو سے مہمہ ہونے والی اور ایک سمجھ آیا چھوڑ کر چلتی ہے اور خود اپنی اچھا سے چھوڑ کر نہیں چلوگے تو مات چھوڑائے گی چھوڑنا تو پڑے گا ہی پکار ہو سکتا ہے یا تو کبھی سمپتی تم کو چھوڑ کر چلی جائے یا ایک نیک دن سمپتی کو چھوڑ کر تمہیں جانا پڑ جائے جانا ہی پڑے گا تو چھوٹنا ہی نیتی ہے تو پھر اپنی اچھا سے چھوڑو نا تیاک کا پریچائی دو باگے تو پڑا رہ جائے گا سب یہیں دھنانی بھوماؤ پشوشچ گوشٹے بھاریا گرہدواری جنا سمشانے دےہش چتا یام پر لوک مارگے کرما نگو گچھتی جیو اے کہا دھنانی بھوماؤ پڑا رہ جاتا ہے دھن پرتوی میں پشوشچ گوشٹے ہاتھی گوڑے بندے رہ جاتے ہیں گوشٹ میں یا تو آج کی بھاشا میں کہیں تو بی ایم ڈبلیو اینڈ مرسیڈیز پڑی رہ جاتی ہے گراج میں بھاریا گرہدواری پتنی بھی ساتھ چلتی ہے تو گھر کے دوار تک پھر تو شویاترہ آگے بڑھ جاتی ہے جنا سمشانے سگے سبندی ساتھ چلتے ہیں رامنام ستی ہے رامنام ستی ہے بولتے ہوئے کہاں تک ساتھ دیں گے بولے سمشان تک وہ ساتھ نہیں آ رہے ہیں پہنچانے آ رہے ہیں جنا سمشانے ہیں وہ بولتے ہوئے جا رہے ہیں رامنام ستی ہے رامنام ستی ہے مجھا ہے اس وقت کسی نے یہ کہا تیری مرسیڈیز ستی ہے بی ایم ڈبلیو ستی ہے نئی نینو ستی ہے تیرے دو تین بنگلے ستی ہے دو سو اکڑ جمین ستی ہے تیرے تین بیٹے ستی ہے ایسا کوئی نہیں کہتا رامنام ستی ہے یہی کہتا ہے کیا سناتے ہیں رامنام ستی ہے لیکن ویڈم بنا یہ ہے کہ جس کو سناتے ہیں وہ مر گیا وہ اب سن نہیں رہا اور جو سنا رہے ہیں وہ سمجھ نہیں رہے ہیں وہ خود سمجھ نہیں رہے ہیں یہی ویڈم بنا بس کرمکان چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے ریواج ہے دھنانِ بھوماؤ پشوشچ گوشتھے بھاریا گرہدواری جناس مشانے دے ہش چتا یام شریر بھی ساتھ دے گا تو کہاں تک بولے چتا تک بعد میں شریر بھی جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور جیو کی جو پرلوک کی یاترہ ہے وہاں کوئی ساتھ نہیں چلتا کچھ بھی ساتھ نہیں ہوتا بس کیول ساتھ چلتا ہے تو کرما نگو گچھتی جیو اے کہا تیرے کیے ہوئے کرم ساتھ چلیں گے اور کرم پیچھا نہیں چھوڑیں گے آشریہ ہے کہ جو کرم ساتھ چلنے والے ہیں اس کی چندہ انسان نہیں کرتا اور جو ساتھ نہیں چلنے والی چیزیں ہیں انہیں اکٹھا کرنے کے لیے اپنے ان کرموں کو بگاڑتا ہے جو ساتھ چلنے والے ہیں متی ماری گئی ہے ڈبل گریجویٹ آدمی بڑا بدھیمان کہلاتا ہے لیکن تیری بے اکفی تو دیکھ جو ساتھ نہیں چلنے والی کرسی جو ساتھ نہیں چلنے والی سمپتی جو ساتھ نہیں چلنے والی زمین ان سب کے لیے تو اپنے کرموں کو بگاڑ رہا ہے بے ایمانی کر رہا ہے حرام کا کھا رہا ہے کرموں کو بگاڑ رہا ہے اور وہ کرم ساتھ چلنے والے ہیں کرتم سمرہ انت میں کہا گیا ہے جیو کرتم سمرہ کہتے ہیں انت میں چتر گپت کے پاس وہ پورا چوپڑا رہتا ہے ہر جیو کا اس میں سب کا کھاتا رہتا ہے میرے داتا کے دربار میں سب لوگوں کا کھاتا ہے تو کہتے ہیں وہ پورا ڈیٹا پورا ریکارڈ رکھتے ہیں چتر گپت اور جب آدمی مرتا ہے تو اس کو سب اس کا پاس بک پورا دکھایا جاتا ہے آج کل تو چناؤ میں بھی چناؤ آیوگ پوری ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے وہ کیا بول رہا ہے کیا کر رہا ہے پوری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اب وہ ہی جب بتایا جائے حقیقت میں چت ہی چتر گپت ہے اور اس کے دوارہ ہر گھٹنا کی فلم اتر رہی ہے پوری زندگی کی فلم اتر رہی ہے چتر گپت کے پاس اس کا ریکارڈ ہے ہمارے جو سکھ میں ویچار ہے وہ بھی اس میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں ہماری بھاونہ ہے اس میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں اور جب انتہ سمیں آتا ہے مرتیو سمیں پاتی ہے تو پوری زندگی کی فلم چتر روپی چتر گپت فاش پورورڈ کر کے دکھا دیتا ہے جلدی سے پوری فلم اور جب سامنے دیکھتا ہے آدمی اپنے فلم تو بالکل اواق کیونکہ دلیل کے لئے کوئی اوقاش نہیں تو واچہ چلی جاتی ہے آج باجو کھڑے لوگ سگے سبندی کہتے ہیں پتا جی رام بولیے رام بولیے بھگوان کا نام لیجیے لیکن اب کیا بھگوان کا نام لے وانی چلی گئی کیوں فلم دیکھی اپنی ہی فلم دیکھی چتر روپی چتر گپت نے اس فلم کو اتارا یاد رکھنا کرم کسی کو چھوڑتا نہیں برم کے باپ کو بھی نہیں چھوڑتا اوروں کی کیا پہنے شری رام پرات پر برم ہیں اور ان کے پتا دشرت انجانے میں شرون کی ہتیا ہو گئی اور شرون کے ماباپ نے جو شاپ دیا کہ جس پرکار ہم اپنے پتر کے ویوگ میں تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں راجہ تمہیں بھی اپنے پتر کے ویوگ میں تڑپ تڑپ کر پران دینے ہوں گی یہ پر اب برم کے پتا ہے لیکن کیا پھر بھی وہ کرم کے بندن سے چھوڑ پائے تو برم کا باپ نہیں چھوڑ سکتا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے ڈرو ڈرو بھئیہ ڈرو گلت کام کرنے سے ڈرو یہ تو بعد میں بہت پچتانہ پڑے گا آدمی ہستے ہوئے پاپ کرتا ہے پھر روتے ہوئے اس کا پھل بھوگتا ہے کرم پردھان وشو کری راکھا جو جس کرہیں ستس پھل چاکھا عوشمی بھوکتب یم کرتم کرم شبہ 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 جو بھی کرم ہم نے کیے ہیں عوش بھوگنا پڑتا ہے اس کا پھل اس لئے ساودھان watch your thoughts watch your emotions watch your actions صدا ہوش میں راؤ ہوش پرورک ہماری ہر چیشتہ ہوش پرورک ہو میں نے سنا ایک جگہ وہ پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا گوتم بدھ کا ایک پرسنگ بھگوان بدھ بیٹھے تھے سامنے آنند بیٹھا ہے بھگوان ایک مکھی اڑ رہی تھی بھگوان گوتم بدھ کے چہرے پر بیٹھی تو گوتم بدھ نے اس مکھی کو اڑایا مکھی تو اڑ گئی لیکن گوتم بدھ اداس ہو گئے تو انہوں نے پھر دو تین بار اڑایا مکھی کو تو آنند نے پوچھا کہ بھنتے کیا کر رہے ہیں آپ بھولے آنند مکھی اڑا رہا ہوں بھولے بھنتے وہ تو پہلی بار میں ہی اڑ گئی اب بار بار کیوں اس کو اڑا رہا ہوں تو کہا کہ آنند پہلی بار میں نے نہیں اڑائی میرا ہاتھ بس ینتربت چل دیا اٹھ گیا مکھی اڑ گئی میں نے ہوش پرورک بہ کرم نہیں کیا آج میں نے بے ہوشی میں مکھی کو اڑایا کل میں بے ہوشی میں کسی کی ہتیاں بھی کر سکتا میں کوئی بھی کریا بے ہوشی میں نہیں کرنا چاہتا آنند میں چاہتا ہوں میری ہر کریا ہوش پرورک سمسیہ یہ ہے کہ ہم لڑتے بھی ہیں تو بے ہوشی میں ہم کسی سے پریم بھی کرتے ہیں بے ہوشی میں ہم گھر کا کام کاج کرتے ہیں بے ہوشی میں ہم پوجہ پاٹھ بھی کرتے ہیں تو بے ہوشی میں ہوش پرورک نہیں ہو رہی ہمارے کری we are doing something but we are somewhere else our mind is not there اس لئے شرون کرو تو کہا تات سنہوں سادر من لائی من دے کر سنو پورے من سے سنو نہیں تو ہوتا کیا ہے ہم بیٹھے ہیں کٹھا میں اور من بھٹا کر آئے باہر کہیں اس لئے ہوتا یہ ہے کہ ہم تو کتھا میں بیٹھتے ہیں لیکن کتھا ہمارے میں نہیں بیٹھتی ارے بھئیہ تین گھنٹہ ہم کتھا میں بیٹھے تو کم سے کم تین منٹ کی کتھا بھی ہمارے اندر بیٹھ جائے تو بات بن جائے بہت بھوک لگی ہو چھپن بھوک کو چاروں طرف سجاؤ بیچ میں بیٹھ جاؤ چار گھنٹہ بھوک مٹے گی چھپن بھوک سے چار چیز بھیتر پڑے گی دو لڈڈو تھوڑی دال چاول سبجی پانچ پکوڑے دو چار چیزیں ہمارے بھیتر بیٹھے گی تب جا کر بھوک مٹے گی نا تو کتھا بھی چاہے نو دن کی ہم سن لیں چھے چھے ساتھ ساتھ گھنٹہ سن لیں لیکن چار پانچ باتیں جو کتھا سے اچھی لگی ہوں وہ جس دن ہمارے جیون میں بیٹھ جائے گی اس انسار ہمارا آچرن ہو جائے گا اس دن ادھار پکا ہے گو سوامی تلسیداز جی نے اسی لئے رامچریت مانس کی انت میں یہ کہا ست پنچ چوپائی منوہر جانی جو نر پور دھرے ست پنچ چوپائی منوہر جانی جو نر پور دھرے دارون عبیدیا پانچ جانیت بکار شری پرگو بانہر دارون عبیدیا پانچ جانیت بکار شری رگو بر حرے ست پنچ چوپائی منوہر جانی جو نر پور دھرے ست پنچ چوپائی منوہر جانی جو نر پور دھرے سمپورن شری رامچریت مانس میں سے پانچ سات چوپائیوں کو بھی جو سمجھ کر اپنے ردائی میں دھارن کر لیتا ہے تد انسار اپنے جیون کو بنا لیتا ہے تو عبیدیا سے اتپن ہونے والے وکاروں سے وہ بچ جاتا ہے وہ بھو ساگر سے پار ہو جاتا ہے کیول شرون سے بات نہیں بنتی شرون آرم بھے اتشری نہیں نودا بھکتی میں بھی شرون پرثم بھکتی ہے شرونم کیرتنم وشنوہ سمارنم پادسیونم ارچنم وندنم داسیم سکھیم آتمنی ویدنم آتمنی ویدنم سویم کو اشور کے پرتی سمرپیت کر دینا یہی سیاترہ کی چرم پرنتی ہے شرون تو شروعات ہے شرنہ گتی تک پہنچنا ہے تو سنیں شرون کے بعد منن منن کے بعد ندید دھیاسن شرون ایسے ہی ہے جیسے گائے گھاس چرتی ہے اس کے بعد منن وہ ایسے ہی ہے جیسے گائے جھگالی کرتی ہے پشو پہلا گھاس چر لیتے ہیں بعد میں پھر بیٹھ کر جھگالی کرتی ہے منن پھر ندید دھیاسن وہ پچ جائے خون بن جائے رم جائے شریر میں یہ باتیں جیون میں رم جائے ضروری نہیں کہ جتنا سنتے ہو سب تم لے لو سب آچرن کرو اوشک نہیں ہے ضروری بھی نہیں ہے امر بننے کے لئے سمپرن سدھا سندھو کو پینا اوشک نہیں ہے اس امرت کے سمندر سے کیول دو بوندے ایک آچمن بھی لے لیا تب بھی امر ہو جاؤ گے دو بوندے پینے سے وہی فل ملے گا جو امرت کے پورے سمندر کو پینے سے ملتا ہے فل میں کوئی بھیج نہیں ہے سمپرن سدھا سندھو کو پینے کا سامردھی کیا آپ میں ہے اگست جیسی پیاس ہو سکتی ہے لیکن اگست جیسا سامردھ سب کا نہیں ہو سکتا کی پورے سمندر کو پی لے اور ضروری بھی نہیں ہے اس لئے تلسیدار جی نے کہا ست پنچ چوپائی منو جانی جو نر اور دھری جاتے ہو ساڑیاں خریدنے دکان میں تو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بیٹھتے ہو اور نہ جانے کتنی ساڑیاں نکلواتے ہو بھئیہ وہ دکھا نا وہ اوپر والی نہیں نہیں وہ نہیں وہ پلی والی نہیں نہیں وہ اس کے نیچے والی ایک گھنٹے تک ساڑیاں دیکھتے رہتے جتنی دیکھئے سب خرید کے آتے ہو دکان میں گئے تو پوری دکان اٹھا کے آتے ہو اتنا پیسہ ہے چلو ہے بھی مان لیا اتنا پیسہ ہے طاقت ہے آپ پوری دکان خرید لو کیا کرنا ہے پوری دکان کی ساڑی جروری ہے کیا کوئی کہے گا کہ پیسہ تو تیرے پاس ہے اتنا ٹھیک ہے لیکن کیا یہ ضروری تھا کہ تو پوری دکان اٹھا لے آئے بس اس پرکار نو دن میں جتنا بھی سنتے ہو سب تم کیا اپنے جیون میں اتار سکتے ہو شک کیا ہے اور ضروری بھی نہیں بہت پریکٹیکل بات کری ہے رامان نے ست پنچ چوپائی منوہر جانی جو نر اردھرے وہی پانچ ساڑی لے کر آتے ہو جو ججتی ہے اور جو پساتی ہے اپنے کو اپنے پوکٹ کے انوصار ہے نا تو کتھا سے بھی جو باتیں آپ ایفورڈ کر سکو کہ بھئی ہاں ان باتوں کا تو آچرن ہم کر سکتے ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں تو وہ کم سے کم اپنے جیون میں نہیں تو گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا لگاتار سب ساڑیاں نکلواتے رہو دیکھتے رہو اور پھر بینا ایک بھی خریدے باہر لوٹ آؤ کیوں خریدا نہیں بولے نا ایک گھنٹا تو پھر گئے کیوں تھے گرمی بہت ہے اس کا دکان ایر کنڈیشن شو روم تھوڑی شتل تھا اوپر سے ٹھنڈا بھی پینا پینا پیلاتا ہے وہ تو بیاباری ہے بیچار ہے یہ کہ ایک بہن گئی جوتے گھریدنے چپل گھریدنے گئی شو روم تو گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا سے لگاتار وہ دکھا رہا تھا یہ نہیں اس کی ایڈی ٹھیک نہیں ہے اس کی ایڈی اونچی ہے اس کی ایڈی فلیٹ ہے یہ نہیں اس کا رنگ نہیں جم رہا ہے اس کا ڈیزائن نہیں جم رہا ہے اس کی پٹی ٹھیک نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ لمبا ٹھیک ہے گیا نہیں اس کی ڈیوریبلیٹی اس کی قیمت بولے یہ تھوڑا مہنگا ہے دو تین گھنٹے تک اس نے بیچارے نے پوری دکان اپنی جتنے چپل تھے باری باری سے سب پہنا دیئے ایک بھی اس کو پسند نہیں آئے میڈم کو انت میں اس نے ایک چپل پہنا آئے کہ میڈم یہ پہن کے دیکھئے اس نے پہنا بلکل فٹ آگئے کلر بھی ٹھیک ہے ایک دم فٹ آگئے چل کے بھی دیکھ لیا ایک دم ٹھیک ہے کتنا پیسہ اس کا بھی ہیا دکان والے نے اپنا پسینہ لچھا پہنچا بولا میڈم ایک پیسہ نہیں لے جائے ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے تین گھنٹے سے تم محنت کر رہے ہو ایسے کیسے لے جائیں گے بولو نا اس کا کتنا پیسہ بولے میڈم سچ کہتا ہوں ایک پیسہ نہیں لوں گا کیوں بولے آپ جو پہن کر آئی ہے وہی چپل ہے آپ ہی کیا اب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کیا پوچھے گا کئے لوگوں کو بس پوچھنے بھی شوک ہوتا ہے سنت و مہاتماؤں کے پاس جائیں پرشن کریں کرنا کچھ نہیں ہے زندگی میں کچھ بھی اتارنا نہیں ہے تو کیوں اپنا اور اس مہا پورش دونوں کا ٹائم ویشٹ کر رہا ہے دو مالا جھپنے دے اس کو ایک مہاتماؤں کا سمیمت لو ہمارے ایک مہاتماؤں جی ہے کوئی ہو جائے ان کے پاس لوگوں کی تو پھر عادت ہے مہاراج آپ کے جیسے مہا پورش اور ستسنگ کراتے ہیں دھن گھڑی دھن بھاگ تب تو کچھ ٹکا ہے دھرم نہیں تو آج سب کچھ بگڑ گیا ہے ہمارے من میں ایک پرشن ہے مہاراج بھگوان کیسے ملیں گے آپ بتائیے تو مہاتمہ نے کہا یار پیسہ کیسے ملے گا یہ پوچھنا بھگوان کا اور تیرا کیا سمبن دے بھگوان تجھے چاہیے کیا تو میں جو کہوں گا کہ سب چھوڑ دے تو چھوڑ دے گا بلے نہیں ایسے رہی ہے تو ایسے ہی پوچھ رہے ہیں تو کیوں ٹائم ویشٹ کر رہا ہے پیسہ کیسے ملے گا ستہ کیسے ملے گی تیری روچی اس میں ہے اور وہ سب ہم جانتے نہیں ہیں اس لئے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے اس لئے بھئیہ چاہی پیو ایک کب تم پیو ایک کب ہم پیتے ہیں تھوڑی موج کی باتیں کرتے ہیں ایشور کی اونچی اونچی باتیں کیوں پوچھ رہے ہو جب کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ایشور سے کیوں پوچھنے کے خاتر پوچھ رہے ہو ایک شوق سا پال لیا جیسے ہم نے پوچھ لیتا if you are not serious don't waste your own time and don't waste his time سنتوں کی کشن اور صداورت کا کن بڑا قیمتی ہوتا ہے اس کا دروپیو کرے وہ پاپ کرتا ہے سنتوں کے کشن کو برباد نہ کرو اور صداورت ایسے بھندارے جہاں لگ رہے ہو آج میں گیا تھا وہاں بندارے کا درشن کرنے ہزاروں لوگ پریم سے بھوجن کرتے ہیں بھوجن پریم سے کرو جھوٹا چھوڑا تو پاپ لگے گا یہاں انمان جی مہاراج کھلاتے ہیں سب کو پرسات دیتے ہیں کھانے کا عدھکار سب کو ہے جھوٹا چھوڑا تو پاپ لگے گا اور جب ہم جھوٹا چھوڑتے ہیں تو ان کا وحدانہ جو پڑا ہوا ہے تھالیب روتا ہے دس مہینے کی یاترہ قریب میں نے لگا تھا اور تب جا کر کہیں تیری تھالی میں پہنچا ہوں اور میری دس مہینے کی یاترہ کو تُو نے کیول پندرہ منٹ میں گٹر میں ملا دیا اندیو ناراج ہوں گے تو کبھی کبھی ان کو اور دانت کو بیر ہو جائے گا اور جب ہم جھوٹا چھوڑتے ہیں اندیو کا تو اپراد ہوتا ہی ہے لیکن جب ہم جھوٹا چھوڑتے ہیں تو اس دنیا کے ایک آدمی کو بھوکا رکھنے کا انڈائریکٹ پاپ کر رہے ہیں پریم سے کھاؤ بھر پیٹ بھوجن کرو کھانے کا عدھکار ہے بگاڑنے کا عدھکار میں بہت مریادہ کے ساتھ ہم نے ان کو دیو کہا ہے ان دیو کا آپ ماننا انم برمہ رسو وشنہ بھوکتا دیو مہشورا تو بہت اچھا لگتا ہے ویسے ہجاروں لوگ بھوجن کرتے ہیں ہماری آنشری عری کے ساندی میں اُتصف ہوتا ہے ہجاروں لوگ پرساد پاتے ہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو سہس رشی رکھا پر رکھا ہجار ہجاروں مکھ والا بھگوان ویدوں میں ورنن ہے جس کے ہجاروں ہاتھ ہے ہجاروں نتر ہے ہجاروں چرن ہے وہ جمرا ہے مانو ہجاروں ہاتھ ہجاروں ہاتھ سے ہجاروں مکھ میں جا رہا ہے وہ ویرات نارائن واقعی پرساد پا رہے ہیں سب جمرا ہے اس رکھ میں پرماتمہ ایک ہے ویشتی چیتنا جس کو ہم کہتے ہیں آتما اور دوسری ہے سمشتی چیتنا وہ جو کلیکٹیو کانشیس ہے وہ سمشتی چیتنا کا نام پرماتمہ ہے اس لئے ہمارے یہاں ایک شبد ہے جنتا جناردن سمشتی چیتنا تو ہر ویقتی ساو دھانی رکھے جھوٹھا نہیں چھوڑے تو بھئیہ سدہ ورد کا کن اور سادھو کا کشن بڑا قیمتی ہے کن اور کشن کی جو قیمت نہیں سمجھتا وہ برباد کرتا ہے وہ وچکشن نہیں ہے اس کو ہشیار نہیں کہیں گے اس کو دھیمان نہیں کہیں گے تو واقعی یدی تم سریس گمبیر ہو اس معاملے میں کہ ہمیں ادھیات مپت پر آگے بڑھنا ہے بھگوت پرابتی کی اچھا ہے تب جا کر کسی مہاتمہ سے سمجھ لو دیکھا دیکھی دکھشا لے لینا دیکھا دیکھی منترہ لے لینا دیکھا دیکھی پوچھنا ارے مہج کرو یار کتھا سنو کرتن کرو ناچو گاؤ بھنڈا رہے میں پرسات پاؤ اور جائسی آرام پھر کیوں ہنچی ہنچی بات کہ مہاراج بھگوت پرابتی کی ایسے بھگوت پرابتی کی چھوڑ بھوجن کتنے بجے ملے گا یہ پوچھ تو بات سمجھ میں آتی کہ ہاں بھئی ڈیڑھ بجے تیرا نمبر آئے گا یہ واسطویک مانگ ہے تیرا حقیقت یہ ہے کہ روٹی کی بھوک تو سچی ہے لیکن رام کی سچی بھوک لگی ہی نہیں اور جس دن رام کی سچی بھوک لگے گی کوئی نہ کوئی صدگرو مل جائے گا اور اس کے لیے جو بھی چھوڑنے کی ضروری ہوگا تمہاری تیاری ہوگی تب تک کیول باتیں ہیں تو مواج کر بھیا کرتن کر کتھا سن یہ کشن جو جا رہی ہے ستسنگ میں اچھی بات ہے تھوڑا سنبھل جا اونچی اونچی بات بھگوت پرابتی کی چھوڑ اس وقت تو تیرے جیون میں تُو سکھی ہو اور دوسرے سب سکھی ہوئیں کیسے میرا بیوہار کیسا ہونا چاہی ہے بس اتنا جان لے رام کتھا کے مادیم سے یہ جو جیون ہے تیرا ورطمان جیون ہے اس میں تُو سکھ چاہتا ہے یہ حقیقت رام کو چاہتا ہے کی نہیں چاہتا یہ پرشنہ ہے لیکن اپنے اس جیون میں تُو سکھ چاہتا ہے یہ حقیقت ہے سکھم میں بھویات دکھم میں مابوت میرے جیون میں سکھ ہو میرے جیون میں دکھ نہ ہو یہ تیری جو مانگ ہے سچی ہے واسطویق ہے تو اسی کے بھی شہر میں مارک درشن کرنے دے دھیان سے تُو سن اور پھر اپنے جیون میں جو باتیں اچھی لگے لے آ تو تیرے جیون سے دکھ جائے گا تو سکھی ہوگا اوروں کو بھی سکھی کرے گا سنیے شری رام کتھا تیقتوا سدوستیجسوریب ستراج جلکشن پرستیتی کوئی بھی آ سکتی ہے زندگی میں صبح صبح راجہ ہونا تھا اور اچانک سے کہا گیا کہ نہیں تمہیں ون میں جانا ہے کیا یوٹن ہے راجی گادی نہیں ملے گی اب صبح صبح فائنل ہو گیا ہے نام کی چیف منسٹر کے روپ میں صبح ساڑھے نو بجے یہ آتھ ٹیکنگ سیرے منی ہیں یہ شپت گرہن کریں گے اور مکھے منتری بنیں گے اور صبح ساڑھے ساڑھے بجے بتایا جاتا ہے نہ آپ مکھے منتری نہیں بنایا جا رہا ہے اور الٹے کارا گھر میں ڈال دیا جائے تو ایسی ستھیتی ہوئی ہے رام جی کے سامنے ہمارے جیون میں بھی ایسی پریستھیتیاں آ سکتی ہیں جیون ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جیون انیک انشتتاؤں سے بھرا ہوا ہے کل کیا ہوگا کسی کو پتا نہیں اور تم ان پریستھیتیوں کو بدل بھی نہیں سکتے کبھی کبھی ایسا ہوتا تو کل جو ہم نے کہا تھا you can not change the direction of the wind but you can adjust your sails and that is the art of living بھلے ہی تم ہوا کے روخ کو نہ بدل سکو تم اپنی جیون نوکہ کے سڑ کو اس پرکار سے باندھو کہ جیون کی نیاں تو اسی دشاں میں گتی کریں جس دشاں میں تم جانا چاہتے ہو تو بھئی یا چھوڑنا تو ہوگا ہی ایک نیک دن یا تو کوئی لوٹ لے گا کوئی لے جائے گا یا نقصان ہوگا دھندے میں بڑا گھاٹا سب سمپتی چلے جائے گی ایسا نہیں بھی ہوا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ سمپتی پڑی رہے گی اور ہم چلے جائیں گے تو چھوٹنا تو ہی ہے ان چیزوں سے لیکن جب چھوڑو تو اس طرح سے چھوڑو کہ وہ چھوڑنا آدرش بن جائے دوسروں کے لئے کروڑو چھوڑ کر کے ایک روپیہ بھی کسی کو دیا نہیں اور مر گیا تو اس کا کوئی نام نہیں ہوتا کسی نے بہت بڑیا کہا کہ کنجوس جیسا ادار کوئی نہیں what کنجوس جیسا ادار کوئی نہیں بولے یہ تو کانٹرادکشن ہوا کنجوس اور ادار بولے ہاں کنجوس کے سمان ادار کوئی نہیں کیسے بولے اپنے لئے بھی ایک روپیہ خرچ نہیں کرتا سب کا سب چھوڑ کر کے مر جاتا ہے دوسروں کے لئے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کے جیسا ادار کون کیونکہ جو کنجوس نہیں وہ کم سے کم تھوڑا تو خرچ کرے گا تھوڑی تو پونچی کم ہوگی اس کی لیکن کنجوس اپنے لئے بھی ایک روپیہ خرچ نہیں کرتا جتنا ہے سب کا سب سنسار کے لئے چھوڑ کر مر جاتا ہے بڑا ادار آدمی تو بھئیہ چھوڑو تو اس طرح سے چھوڑو کی وہ چھوڑنا آدرش بن جائے رام نے چھوڑا راج ستہ کو چھوڑ دیا ورنہ اس وقت چناؤ ہوتے ایو دھیا میں تھوڑی کلپنا کرو چناؤ کا سمجھ نزدیک آ رہا ہے ہمارے یہاں بھی آپ تھوڑی کلپنا کرو کہ ایو دھیا میں یہ جو گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں وہ چناؤ ہوتے ایک اور رام دوسری اور کئی کئی چناؤ ہوتے تو پرینام کیا نکلتا کئی کئی بوری طرح ہارتی ٹھیک ہے نا اتنی بوری طرح ہارتی ڈیپوزٹ بھی جاتی یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ کئی کئی کو گنتی کے تین وٹ ملتے کیول تین وٹ باقی سارے وٹ رام کے پکش میں پڑتے اور چناؤ میں کوئی گھل مل نہیں تین وٹ کئی کئی کو ملتے کون کون سے وہ بھی بتا دوں ایک تو کئی کئی کا اپنا وٹ اپنے کو اپنا وٹ تو اپنی پارٹی کو ہی جائے گا دوسرا وٹ منتھرہ کا کیونکہ وہ سپورٹر ہے اور تیسرا وٹ شری رام کا کیونکہ وہ شری رام ہے اس لئے رام پج ہے رام ماں کئی کئی کا سمرتن کرتے لیکن رام راج بہومتی سے نہیں ہوتا بہومت سے نہیں ہوتا رام راج تو سرو مت کا پرنام ہے پریم قربک سرو سممتی ہو تب جا کر رام راج ہوتا ہے ایک بھی مت ورد رام راج نہیں شری رام چلے گئے چلے بھی گئے چھوڑا کئی لوگ چھوڑتے تو ہیں لیکن روتے ہوئے کئی لوگ چھوڑتے ہیں جا لے جا سب میرے لیے گائے کی ماتی کے برابر جا چھوڑتے ہیں لیکن روتے ہوئے روتے ہوئے چھوڑتے ہیں وہ تیاغ آدرش تیاغ نہیں کہلاتا رام جی نے روتے ہوئے نہیں چھوڑا بلکہ پرسند ہو کر بھرت پران پری اپراو ہی راجو اور ونواس دیا گیا ہے اس کا رام کو دکھ نہیں ہے دکھ یہ ہے کہ جرور مجھ سے کچھ اپراد ہوا ہے بھا مہتے کا چھوڑھ اپراد ہو اس کے چلتے مجھے ونواس ملا ونواس کا دکھ نہیں ہے لیکن میرے پتا کو میرے سے دکھ ہوئے ایسا کوئی اپراد ہو گیا مجھ سے مہی کہو تات مہی کہو مات تات دکھ کارن مجھے ونواس ملا ہے سارام مانتے ہی نہیں مجھے ون کا راج ملا ہے پتا دین مہی کانن راجو کہتے ہیں رام مجھے ون کا راج ملا ہے جب رام جی جا رہے ہیں آئیو دیا کو چھوڑ کر کے تو گو سوامی تلسیداز جی جب کہے کہ بھون سے نکلے اور کوشلیہ جی کے بھون کی اور چل دی ہے تو تلسیداز جی بھگوان شری رام کے منو بھاؤں کا درشن کراتے ہیں شری رام کا من ہے جیسے نوگیند نوگیند کہتے ہیں وہ ہاتھی کا بچہ نوگیند مدنیوں ہندی میں کیا بولتے ہیں ہاتھی کے بچے کو گجرہ دین میں اس کو بولتے ہیں مدنیوں ہاتھی کا بچہ اس کو جنگل میں ویہار کرنے جانا مکتی چاہتا ہے وہ لیکن کسی نے اس کے پیروں میں جنجیر باندھی ہاتھی کو تو باندھا جاتا ہے تو یہاں گلے سے تھوڑی نہیں باندھا جائے گا جیسے گائے کو باندھا پیروں میں جنجیر ڈلتی ہے تو شری رام جیسے نوگیند ہے رام کا من نوگیند ہے وہ تو ون میں ویہار کرنا چاہتا ہے نربند مکت بیہار لیکن پتہ دشرت نے راجہ وشیق کر کے رام کو راجہ بنا کر کے مانو وہ جنجیر پاؤں میں ڈالنی چاہے گا باندھ دیا تمہیں راجہ بننا جنجیر پڑ گئی پاؤں میں یہ باندھن ہے چیپ منشٹر بننا پردھان منتری بننا راشترپتی بننا ایسی ویسی بات نہیں جمعیداری والا جوب ہے ٹکہ کرنا بہت سرل ہے لیکن اس پوشٹ پر رہ کر کے پھر جمعیداری پروک اپنے کاریہ کو اچھی طرح سے انجام دینا بہت محنت لگتی ہے بہت ٹینشن میں رہنا پڑتا ہے ان لوگوں کو یہ نہیں کہ یہاں پریم سے قطع سنا اور ساڑھے بارہ بج گئے تو وہاں جا کر کے بیٹھ گئے موجے اپنے تو اور کھاتے کھاتے ہم لوگ تو یہ مکھے منتری لمبا چلا نہیں پائے گا یہ ابھی سے لڑکھڑا رہا ہے ترنت ہم تو ابھی پرائی بھی دے دیں گے ہم تو اپنے گھروں سے نکل کر ووٹ ڈالنے تک کا پرشارت نہیں کرتے اتنی بھی تکلیف نہیں اٹھا تھے پرجات انتر کے لیے تو ہم نے نیتک ادھکار ہی کھو دیا پولٹیشنز کا وہ ٹکا کرنے کا ایک بندھن تو ہے مکھے منتری بن گئے تو ایک بندھن ہے تو رام کو راجہ بنانا ہے ایک بندھن ہے وہ جیسے عبدیش نے جنجیر ڈال دی رام جی روپی مدنیے کے پاؤں میں وہ مکتویہار کرنا چاہتا ہے ون میں لیکن پاؤں میں پڑی ہے جنجیر تب اچانک ماں قیقی نے آ کر کہ اس جنجیر کو کھول دیا اور رام روپی وہ ہاتھی کا بچہ ایک دم پرسنتہ پر وقت بن کی اور جائے جیسے جنجیر نکل گئی پاؤں سے تو ہاتھی کا بچہ ایک دم پرسنتہ پر وقت بن کی اور بھاگتا ہے بس رام اسی طرح بن کی اور جا رہے ہیں کیا درشن کرایا ہے تلسداز جی نے رام جی کی منست تھی تھی کا اس لیے شری رام منہی من ماں قیقے کا آبھار مانتے تیاغ کیا ہے تو بلکل پرسنتہ کے ساتھ جنہوں نے چھڑایا اس کے پرتی کرتگیتہ سے بھرے ہوئے شری رام اور جا رہے ہیں بن میں تمسا کے تٹ پر بردھ اور بالک کو چھوڑ کر باقی سارے لوگ بھگوان شری رام کے ساتھ چل پڑے ہیں تمسا کے تٹ پر ایک راتری بھی شرام ہوا ایک پرہر بیتا سب لوگ سوئے ہوئے تمسا بہرہی ہے سب لوگ سوئے ہیں شری لکشمن جی پہرہ دے رہے سو میتری کا پرثم جاگرن درشتی چاروں اور گھوم رہی ہے لکشمن جی کی تمسا کی ریت میں پتھر کا تکیہ بنا کر سوئے ہوئے ستارہ ہم جی کو دیکھا لکھن جی ویا کو رو گئے دن بھر روش میں رہے لیکن روئے نہیں تھے اب رات میں وہ رو دیئے لکشمن جی جب رونے لگے بگل میں سوئے ہوئے آیو دھیا کے مہامنتری سمنت جی جاگ گئے دیکھا لکھن رو رہے ہیں سمی پائے لکھن جی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہمت ہار گئے سو مطری یہ تو پہلی رات ہے اور یہ بات چودہ ورشوں کی ہے اس طرح سے دھیری گوا ہوگے تو کیسے چودہ سال کٹیں گے باپ کی گودی میں جس پرکار بیٹا سر رکھ کر کے روئے لکشمن جی نے سمنت جی کی گود میں اپنا سر رکھ دیا روتے رہے کہا سمنت جی چودہ ورش نہیں پوری جندگی بن میں بتا دوں تیار ہوں میں لیکن میرے ایک پرشن کا جواب مجھے کوئی نہیں دے رہا ہے یدی آپ دے سکتے ہو تو دی جیے کہ یہ کون اپراد کی سجا بھوگ رہے کس اپراد کی یہ سجا ہے گنہ گاروں میں شامل ہے گناہ ہو سے نہیں واقف ایک شاعر نے لکھا بڑا اچھا شعر ہے گنہ گاروں میں شامل ہے گناہ ہو سے نہیں واقف سجا تو جانتے ہیں لیکن خدا جانے کھتا کیا ہے سجا تو جانتے ہیں لیکن خدا جانے کھتا کیا ہے گناہ گاروں میں شامل ہے گناہ ہو سے نہیں واقف اپرادیوں کی پنگتی میں ہم کو بھی کھڑا کر دیا گیا ہے ہمارا اپراد کیا ہے ہمیں معلوم نہیں سجا جو ہم کو سنایا گیا سجا جو ہم بھوگ رہے پتا ہے لیکن خدا کیا ہے کس اپراد کی سجا ہے سجا تو جانتے ہیں لیکن خدا جانے خدا کیا ہے رام جی کے من میں کوئی شکایت نہیں لخن جی کے من میں ہے شکایت کہ کس اپراد کی سجا ان کو دیا جا رہا جن کو آج راجہ کے روپ میں راج محل کے شین خند میں ہونا چیئے تھا وہ آج جنگل میں ندی کی ریت میں پتھر کا تکیہ بنا کر سوئے لکشمن جی کی اور سمند جی کی بات سن کر ستہ رام جی جاگ گئے رو رہے تھے لکشمن جی سمی پائے ستہ جی نے لکشمن جی سے کہا لکھن بھئی مت روئیے آپ کو میری اور آپ کے بھئی کی سوگن مت روئیے شانت کیا لکشمن جی کو بھگوان شری رام نے دیکھا ایو دیا کے لوگ سوئے ہوئے ہیں پربو نے سوچا یہ ایک اچھا اوسر ہے ان لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ نکل نہیں تو سبھی ساتھ ساتھ آئیں گے سمن جی سے کہا سمن جی رت تیار کر پربو بولے ہاں سب لوگ سوئے ہیں اس وقت ہم چل دے پربو کی آگیا ہوئی سمن جی نے رت تیار کیا گھوڑے بھی مان ستا جی کو چڑھایا رام جی چڑھے لکشمن جی چڑھے پرجا سوئی ہوئی ہے اور پربو نے کہا کھو ج مار رت ہاں کہو تاتا آن اپا ی بن ہی نہیں باتا چلائی رت رات راتری کے اندکار میں رت چل دیا تم سا کے تٹ سے آگے تھوڑی دور گیا رت رو کیے سمنت جی نے رت رو کا پربو کیا بات ہے رام جی نے لکشمن جی سے کہا کہ لگن تم نیچے اترو لکشمن جی نے کہا کیا مجھے چھوڑ کر جانے کا بیچار ہے میں چلاؤں گا سب کو جگہ دوں گا نہیں نہیں رام جی نے کہا تم کو چھوڑ کر جانے کی کوئی بات نہیں لیکن لکھن بھئی تم اس لئے نیچے اترو کہ رت کے پہیے سے جو نشان بن رہے ہیں ریتی میں اس کو مٹاتے ہوئے چلو ورنہ صبح لوگ اٹھیں گے تو اس نشان پر رت کے پہیوں کے نشان دیکھ پیچھے پیچھے آئیں میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ ساتھ سب لوگ ون کے دکھ کو سہن کر لکشمن جی رت کے پہیے کے نشان جو ریت میں بن رہے تھے اس کو مٹاتے ہوئے نیچے چل رہے ہیں رت آگے چل رہا ہے تھوڑی دور گئے پھر بھگوان رام نے کہا کہ لکشمن اب ٹھیک یہاں جب برام مہرت ہوا صبح جلدی جاگنے کی عادت والے لوگ جاگے تمسا کے تٹ پر گئے ہاتھ پیر موہ دھویا پرات سمرن کیا سوچا چلو پربو کے درشن کریں اور جب درشن کرنے کیلئے آئے نہ رت دیکھا نہ اشو ستا رام لکشمن سمنت جی کوئی نہیں چلائے عبد واسیوں جاگو ہمارے تھاکر ہم کو چھوڑ کر چلے گئے سب لوگ جاگے دیکھا ادھر ادھر کہاں گئے ہیں پتا نہیں چلا انت میں دکھی لوگوں نے نرنائی کیا کہ واپس لوٹا جائے ایو دھیا مہراد دشرت جی کے پاس پربو نے ہم سے لوگ واپس لوٹے ہیں رام در سہیت نیم برت لگے کرن نرناری پنش رام کا درشن جلدی ہوئے اس بھاو سے سب لوگ نیم اور برت آدھی کا پالن کرنے لگے اور یہاں پر جب صبح ہوئی بھگوان کارت وہاں پہنچا شرنگویر پور سیت سچی سہیت دو سچی سچی بھگوان شرنگویر 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 پور پہنچے جائی شرنگویر پور پہنچے جائی شرنگویر پتہ رام دیو سری دیکھی پتہ رام دیو سری دیکھی کی ندند وات عرش بس کی موسیقی پرادک کال پربوکارت شرنگویر پر پہنچا گنگا جی کے تٹ پر اترے سرسری گنگا کو دنڈبت کیا گنگا کے مہمہ کو بھگوان شریرام نے سیتا انج اور سچیو کو سنایا اور تب گنگا سنان کیا انہوں نے گنگا کی مہمہ کو سمجھا تھا وشوہ مطر جی سے یہ قطعہ ہم دیکھ چکے ہیں بالکان میں وشوہ مطر جی کے ساتھ رام لکشمن منیمنڈلی کو لے کر کے جب مطلع کی اور گئے سیتا کے سویمور میں تب مارک میں وہاں سرسری گنگا پڑی تھی تب بھگوان شریرام نے کہا تھا مہارا جی یہ ندی کیا ہے اس کی کیا مہمہ ہے اور گاد ہی تنہی وشوہ مطر جی نے گنگا جی کی مہمہ کا گائن کیا تھا وہ سنا ہے تب آج بھگوان شریرام سنا رہے ہیں کتنا یاد ہے یہ نہیں کہ یہاں سے سنا اور امہاں نے کہا کہ ایک بار ہم نے گنگا جی کے وشوہ میں پوچھا تو تھا صحیح گروہ دیو گروہ دیو نے کچھ بتایا بھی تھا لیکن اب بھول گیا وہ والی بات نہیں ہے سنا ہے شریرام جی آج اسی مہمہ کا گائن کیا سنایا اوروں کو اس سے یہ بھی مریادہ بتایا کہ بھئی آپ تیرث میں جاؤ تو پہلے اس تیرث کے وشوہ میں سنو اس تیرث کے مہمہ کو سمجھو تاکہ تمہاری اس تیرث کے پرتی شردہ بنے اور بعد میں سنان کرو اس اشنان کا وشش پھل ملے گا نہیں تو باتروم میں نہ آتے ہو اور وہاں گنگا میں نہ آنے گئے اس میں کیا فرق پڑے گا تو پہلے گنگا جی کے مہمہ کا گائن کیا پھر سبھی نے سنان کیا پنتش شرم گیا سندھیا وندن کیا شرنگویر پر کے نشاد راج گوہ کو پتا چلا پربو آئے ہیں اپنے تھوڑے لوگوں کو ساتھ لے کر کندم الفل توپلے میں بھر کر پشپکی مالائیں لے کر کے وہ پربو کا سواگت کرنے کے لیے بہار آیا گنگا جی کے تھٹ پر آ کر کے کندم الفل بھینٹ کر کے اس نے پربو کو دندوت کیا ناؤ گاؤں جھاتی سب بتا کر یہ پرمپرہ رہی ہمارے ہاں کہ گترو چار پروک ہم نمسکار کرتے تھے رشیوں کو اس پرکار سے نمسکار کیا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے اس کا نام کیا ہے یہ کس گتر کا ہے اچھا کون وید کا کس شاکھا شکل جرویدان درگدوات جماعت جندن شاکھا جھائی نہا اموگنام شرماہم بھو آچاریت وام ابھی واد ای آمین تو بیٹا آپ کا نام کیا ہے اب کس کے بیٹے کون جاتی کے ہو کیا پڑھتے ہو یہ پرشن پرائے پوچھے جاتے ہیں لیکن جب سامنے والا گترو چار پروک نمسکار کرے گا تو سارے پرشنوں کا اُتر اسے اکشن مل گیا تاکہ سموات کم ہوئے کم سے کم شبدوں کا پریوک کرنا پڑے یہ دیکھا جاتا تھا وارتالہ آپ کی بھی اپنی ایک کلا ہے ناؤ گاؤں جاتی سنا کر کے گوھ نے دندوت کیا دور سے بھگوان شریرام آگے بڑھے آج آنباہو پربو نے گوھ کو اٹھایا اور اپنے ردے سے لگایا نشاد راج گوھ جس کو سب لوگ اسپریش مانتے تھے بھگوان شریرام نے اس کو گلے سے لگایا اس درشتی سے کئی مہاتمہ لوگ کہتے ہیں کہ گوھ رام راجی کا پرثم نگری رام راجی میں کوئی اونچ نیچ نہیں رام اہی کیول پریم پیارا جان لے ہو جو جان نیہا گوھراج دھنیا ہو گیا بھگوان کو پراثنہ کرتے ہوئے بولا پراثنہ پراثنہ کرپا کری پراثنہ 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 کرپا کیجئے میرے نگر میں آئیے گاؤں میں پراثنہ پراثنہ ہم کو آپ کا آتیتھ کرنے کا لاب پردان کیجئے میرے نگر میں آئیے لکشمن جی تھوڑا ہنس پڑے تیس پہتیس جھوپڑے کے اس سموہ کو یہ آدمی نگر کہہ رہا ہے لیکن بعد میں لکشمن جی کو یاد آیا کہ ماں سمیترا نے کہا تھا کہ بیٹا رام ایوڈیا چھوڑ کر جا رہے ہیں اب یہ ایوڈیا ایوڈیا نہیں رہے گی کیونکہ پتر ایوڈیا تو وہاں رہتی ہے صدا جہاں رام رہتے ہیں عبد تہاں جہاں رام نواز لکشمن جی نے سوچا اس ارث میں آج یہ شرنگویر پر ایوڈیا ہے تو یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے میرے نگر میں آئیے پدھار یہ پرویش کی ایک فقیر ایک بار اکبر بادشاہ کے دربار میں گیا کچھ ماغ نے تو اکبر نے پوچھا کہ کون ہو آپ اس نے کہا ایک شرمنت فقیر تو سب لوگ ہنس دیئے کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اس آدمی کے بال داڑھی بڑھے ہوئے کہتا ایک شرمنت فقیر تو اکبر نے بھی پوچھا کہ آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں بڑے گریب آپ دکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ ایک شرمنت فقیر کیا بات ہے تو اس فقیر نے بڑا سندر جواب دیا کہ شہنشاہ آپ کے سامنے کھڑا ایک بار آ کر کہ میں ہو گیا پھر اپنے آپ کو کنگال فقیر دریدر فقیر کہوں تو آپ کی بادشاحت لجے گی آپ کے سامنے ایک بار جو کھڑا ہو جائے پھر کیا وہ کنگال رہ سکتا ہے اس کی بات کو سن کر کہ اکبر اتنا خوش ہو گیا پھل ان کو جو چاہیے اتنا دو تو اکبر کے سامنے کھڑا ہونے کے بعد ایک فقیر بھی اپنے آپ کو امیر مانتا ہے تو یہاں شری رام کے سمکش کھڑا ہو گیا تو نشاد راج گوہ بنے آپ کو دردر کیوں مانے گا گریب کیوں مانے گا اور اپنے اپنے بھلے 35 جھوپڑے کا وہ گاؤں لیکن وہ تو یہ ہی کہے گا کرپا کرو میرے نگر میں پدھار دیکھو یہ یہ کھماری ہے دردر تا نہیں رام راج میں کوئی دردر دکھی دین نہیں ہوتا نہیں دردر کو دکھی نہ دینا رام راج میں دردر تا جیسا کوئی دکھ نہیں پسند ملن جیسا کوئی سکھ نہیں ہم یہ چرچہ کر رہے تھے بچ میں کیونکہ وہ دردر تا تمہیں ادھیات مکی اور آگے نہیں بڑھنے دیتی اس لئے جیون ان کی پرارم بھگ جو آوش شکتہ ہیں ان کو جھٹا لو ایک بار جو اپنی روٹی کپڑے مکان کی چنتہ سے مکت نہیں ہو پاتا وہ راشت کی سمسیاؤں کے وشعہ میں چنتن بھی نہیں کر پاتا وہ اپنے سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا وہ پرمار ہی بن ہی نہیں سکتا تو دریدرتہ ادھیاتم کی اور آگے بڑھنے میں بڑی ارچن پیدا کرتی ہے اس دریشتی سے دریدرتہ جیسا کوئی دکھ نہیں اس سے بچو نکلو اس گریب اسے پریم کرو گریب اسے پریم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس راشت میں لوگ گریبی سے بہت پریم رکھیں گے اس راشت کی آرث ترقی نہیں ہو سکتی ہم لکشمی کو غراب نہیں مانا ہم لکشمی کو وشن پت نہیں مانا ہے ہم لکشمی کے آوہن کے منطر پڑے ہیں ہم شری سکت کا پاڑ کرتے ہیں تو کہتے مانا لکشمی سے تام آوہ جاد ویدو لکشمی منبک آمنیم یسیام ہرنیم وندیم گام اشو برشان اشو بروا رتم ادھیام حسن آدھ پربود شریم دیوی مبہ ویش رما دیوی جوش تام کانس سمی تام ہرن پرکار آرد رام جولند ترپ تام ترب یند پد مے ستتام پد مور نام تام ہو بہ ویش ریم تام آوہ جاد ویدو حی جاد وید اگنی ہم اس لکشمی کا آوہن کرتے ہیں جو انپگا وی نم ہو یعنی ایک بار ہمارے گھر میں آئے تو پھر چلی نہ جائیں ہمارے گھر میں نواز کریں جس سے ہم کو سورن ملے پرتوی ہم کو ملے زمین جائداد ہو گھوڑے ہو ہاتھی ہو پرشان کام کرنے والے سیوک ہمارے پاس ہو پیسہ ہے تو سب کچھ ہے لیکن یاد رہے یہ لکشمی ہیں اس کے مالک نارائن ہم اس کے سنتان مالک مط بنو منم بنو مالک برمات مالک برمات وشو میں بند بند بچار دھارہ ہیں چل رہی ہیں ایک پونجی باد ہے سماج باد ہے کمیون چل رہا ہے سوشل زم کہتا ہے کہ سمپتی سماج کی کئی لوگ سمپتی کے ایک ول بٹوارے کو مہت برمات مانتے ہیں سب کو ایک سمان ملنا چیئے پونجی وادی مانتے ہیں سمپتی میری ہے میں نے کمایا اپنے دماغ سے اپنے محنت سے یہ میری ہے میں چاہے جیسا اوبیوک کروں سبھی وچاروں میں کہیں کہیں کوئی نہ کوئی کھامی ہے دوش ہے سمپتی میری ہے میری ہے اس لئے میں چاہے جو کروں اس کا اوبیوک سمپتی سماج کیے یہ بات بھی غلط کیوں غلط جو ساروچنک ہوتی وہ کسی کی نہیں ہوتی اس لئے ہمارے یہاں ساروچنک جو عمارت ہیں اس کی کوئی اتنی دیکھوال مرمت آدھی نہیں ہوتی لیکن اپنے گھل کی دیکھوال سب لوگ کریں میرا ہے یہ بات آئی کہ اس کی دیکھوال آدمی ٹھک سے کرے سرکاری بسیں جلاو عمارتیں کرو ہردنگ مارو پتھر سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچاؤ ریل گاڑی کے ڈبوں کو جلا دو بسیں جلا دو کیا ہم ایک جمعیدار ناغرک ہیں راشتر کے ہر چھوٹی موٹی بات میں بس طرح دھڑدنگ مچانا شروع کر دیتے ہیں دکھ کی بات ہے پیڑا کی بات ہے اور شرم کی بھی بات ہے کہ آزادی کے ساٹھ ورش بیت جانے کے باوجود ہم اپنے ناغریکوں کو ان کی کرتویوں سے پورا پورا گیات نہیں کر پائے ہیں اور کرتوی پالن کے لئے ان کو تیار نہیں کر پائے سوک سینس کا آج بھی اور اس کے لئے جمعے دار ہے سماج کے شرش ستھان پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ ان کی جمعے داری تھے مطا ادھکار تو دے دیا لیکن اس ادھکار کا اوبیوگ کیسے کرنا چاہیے اور ادھکار تمہارا کرتوی بھی ہے گنت انتر کے پرتی یہ بات نہیں سکھایا ہم چرجہ کر رہے ہیں رام راج کی بولو شراب زہریلی شراب تھی کتنے لوگ مر گئے اور دلی میں ہردنگ شروع پولیس ٹیشن جلایا یہ جلایا وہ جلایا پہلی بات تو شراب کیوں پی رہے تھے اس کا مطلب یہ کہ زہریلی نہیں ہمیں سدھ شراب اپل 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 دکراؤ ملنی چاہیے اور کہیں راجیوں میں پابندی ہے بھی نہیں دیشی ٹھیکہ کیا لکھا رہا تھا دیشی دارو کا سرکار کو بھی پیسہ ملتا ہم نے تو دلی اور اوپر والے پرانتوں میں با قائدہ بڑے بڑے ہورڈنگز دیکھے شراب کی جہرات جہاں شراب کی دکان ہے وہاں گاہوں میں لوگ بہت زیادہ شراب پیتے تھے بڑے ویسنی تھے سرکاری کچھ ادھکاری وہاں گئے لوگوں کو سکھانے کے لئے بھئی ویسن چھوڑو تو سوا ہوئی ایک ٹیبل رکھا گیا ٹیبل پر دو گلاس رکھے گئے ایک گلاس میں پانی ایک گلاس میں شراب رکھی گئی اور پھر ادھکاریوں نے ایک کیڑہ لیا زندہ تھا اس کو پانی میں ڈالا سب گاؤں واسی اسے کہا دیان سے دیکھ نا اور لوگ بیٹھے تھے کئی لوگ تو بوٹل کے ساتھ بیٹھے تھے اور دیان سے دیکھ نا بولے ہاں صاحب ہم دیکھ رہے نشے میں تھے بولے دیکھو یہ کیڑہ زندہ ہے کہ مرا ہوا بولے زندہ پانی میں ڈالا تو زندہ رہا پھر سے اٹھایا چپی ایس زندہ ہے نا بولے ہاں ہے اب شراب کے گلاس میں ڈالتے ہیں شراب کے گلاس میں ڈالا تھوڑی دیر میں کیڑہ مر گیا دیکھو کیا ہوا مر گیا صاحب شراب میں اچھا تو اس کا مطلب کیا ہے کچھ سمجھے تو ایک شرابی ہاتھ اٹھا کر بولا صاحب شراب پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے صاحب بہت اچھی چیز ہے صاحب اب اس کو کون سمجھ ہے ہر چیز کو پوزیٹیو لی لی بڑی اچھی چیز ایک آدمی کو شردی لگ گئی نا تو دوسرے نے کہا کہ ایسا کر اور کوئی دوائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی برانڈی پی لے تھوڑی سی شراب پی لے تو اس نے کہا اے نہیں پی لے اتنی ڈھنڈی میں برنا بچے گا نہیں تھوڑی شراب پی لے تو کہتا شراب پینے سے شردی چلی جائے گی ارے بولے میری دو سو بگا جمین چلی گئی یار تیری سردی نہیں میٹے گی تیری سردی نہیں جائے گی ہم نہیں ابھی پرجا کو ایجوگیٹ کر پائے ہیں صحیح صحیح شکشہ ہم نہیں دے پائے وہ سماج کے اور ستہ کے شرش ستانوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی بیفلتہ چنتہ کی بھی بات ہے چنتن کرنے کا وشہ ہے اور ہمارے لئے تھوڑی شرم کی بھی بات ہے ساٹھ سال کوئی چھوٹا سمجھ نہیں ہوتا راشتہ کے بکاس کے لئے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے ساٹھ سورش بہت ہوتے پرارتھنا ہے کہ بھلے ہی آپ گاؤں میں نہیں آسکتے تو یہاں بہار شریگنگا جی کے تٹ پر سسم پبرکش کے نیچے میں آسن لگا دوں یہاں ویوستہ کر دوں کم سے کم ایک راتری وشرام تو یہاں کریں گے نا میرے گاؤں کے لوگ گئے ہیں کاشٹ لینے اوشد لینے جڑی بٹیاں ڈونڈنے جنگل میں گئے ہیں ان سب کو بھی درشن کا لاب ملے دیکھو یہ گاؤں کا مکھیا کیول میں ہی درشن کر لوں کیول میں ہی لاب لے لوں یہ بات نہیں میرے گاؤں کے لوگوں کو آپ کے درشن کا لاب ملے تو ایک راتری وشرام یہاں پر کریے مگوان شریرام نے نشاد پتی گوہ کے پریم کا سوکار کیا ایک راتری وشرام وہاں کرنے کا نرنے ہوا سندھیا ڈھلنے سے پہلے تو جو بھیل گئے تھے جنگل میں کاشٹ لے کر کند ملف لے کر کے اوشد ہی لے کر کے واپس لوٹ آئے پتا چلا ایو دھیانندن شریرام آئے ستا جی ساتھ میں لخن جی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ساری چیزیں رکھ گنگا جی میں ہاتھ پیر موہ دھو کر کے سب پربو کے پاس آئے درشن کیے دندوت کیے بھگوان نے سب کو بڑے پریم سے آشربات دیا ہے دھنی ہوئے ہیں آج بھگوان کا درشن کر کے بھل مہلائیں آپس میں بات کرنے لگی کتنے سندر سکمار ہے یہ کیوں آیا ہوں گے جنگل میں تو کسی نے جواب دیا ان کو ونواس ہوا ہے شہر کے لوگ اتنے نشتھر ہوتے ہیں کیا اتنے کومل ان کو ونواس دے دیا دوسری مہلہ بولی جو ہوا اچھا ہوا یدی ونواس نہ ہوتا تو یہ ہمارے یہاں کیسے آتے ہم کو درشن کیسے ملتا آپ اس میں سب چرچہ ہو رہی ہے رات تری شرام ہوا ہے کند مل بھل کا پر وہ نے بھوجن کیا رات میں درب کی پتھاری سسم پر رکھش کے نیچے بنایا گیا بھجا کا تکیہ بنا کر ستہ رام جی درب کی پتھاری پر شین کیے نشاد راج گوھ نے اپنے بھیلوں سے کہا کہ پران پری اتی تھی آئے ہیں ہمارے گاؤں میں بھئی آج ہم جاگرن کریں گے پہرہ دیں گے ایک اور اگنی پرجولیت کری گئی ہاتھ میں تیر اور کمان لے کر کے سبھی بھیل پہرہ دے رہے ہیں جنگل ہے رات میں کبھی ہنسک پشو کی آواز سنائے پڑ رہی ہے سمنت جی نے بھی شین کیا آج سومتری لکھن جی کا دوسرا جاگرن یہ تو سوتے ہی نہیں ہیں انہوں نے اکھنڈ جاگرن کا سنقلب جو کیا نشاد راج گوہ ساری بھی بستہ کر کے بھیلوں کو الگ دشاؤں میں پہرہ دینے کے لیے نیوکت کر کے لکھن جی کے پاس آیا پرنام کیا کہا کہا لکھن جی اب آپ بھی سو جائیے لکھن جی بولے گوہ میں نے تو چودہ ورش کا اکھنڈ جاگرن کا سنقلب لیا کیا بولے ہاں آپ چودہ ورش سویں یدی آپ انمتی دے تو آپ کے پاس بیٹھوں درب کی پدھاری پر بھجا کا تکیہ بنا کر سوئے ستارام جی کو دیکھا گوہ کے نتر بھگ گئے لکھن جی سے کہا لکھن جی ایک بات بتاؤ ہم گاؤں کے انپڑ لوگ ہیں ہمارے پاس اتنا دھن نہیں لیکن ایک بات بتاؤں ہم اتنے نشتھر تو کم سے کب نہیں ہو سکتے کہ کسی کو راجہ بنانے کا پہلے بول دے اور پھر صبح ہوتے ہی اس کو بن میں دھکل دے گوہ رو دیا اگلی رات میں لخن جی رو رہے تھے آج رونے کی باری گوہ کی گوہ رو رہا لکشمن جی نے گوہ سے کہا بھئیہ ہم لوگوں کا ویاقل ہونا ہم لوگوں کا دکھی ہونا سوابہ بھی لیکن 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 ایک بات تجھے بولوں تم نے کبھی رام جی کو راج محل کے شین خند میں سوئے ہوئے دیکھا گوہ نے کہا مہاراج ہم نے تو ایودیا بھی نہیں دیکھی پھر ایودیا کا راج محل راج محل تک تو پہنچنا ہمارے نصیب میں کہا اور راج محل کا شین خند پرشن ہی نہیں اور اس شین خند میں سوئے ہوئے پربو کا درشن ہمارے بھاگ میں کہا لکشمن جی بولے تو میں نے تو دیکھا ہے کیونکہ بھگوان کے داہین چرن کی سیوہ کا عدھکاری جو ہوں ایک بات بولو راج محل کے شین خند میں سوئے ہوئے پربو کے مک پر میں جو شانتی جو آنند دیکھا ہے وہی شانتی وہی آنند اس وقت بھی میں دیکھ رہا ہاں سسم رکشن کے نیچے درب کی پتھاری پر سوئے ہیں لیکن وہی شانتی پربو کے بکھار ودھ پر ہے وہی آنند پربو کے مک پر گوہ پریستی بدل گئی پربو کی منستی تھی وہی ایک بات سمجھ لے بھئی کہ کاؤ نکو سخ دک کر داتا نجکر کرم بھوگ سب براتا سخ اور دک کا کوئی دوسرا داتا نہیں ہے اس کے نرمہ تھا ہم سوی یہ ہماری کرموں کا پرنام کیا کہنا چاہتے ہیں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ رام جی تو دکھی ہے ہی نہیں وہ تو وہی شانتی اور وسی آنند کے ساتھ یہاں پر بھی درب کی پتھاری پر شہن کیے ہوئے دکھی تو ہو رہے ہیں میں تم اور یہ سب لوگ ہم اپنے کرموں سے دکھی ہے گوہ یہ سنسار ایک سپنا اور سوپن میں کبھی کبھی راجہ رنگ بن جاتا ہے اور رنگ راجہ بن جاتا ہے جب جاگتے ہیں تو راجہ راجہ ہی ہے رنگ رنگ ہی ہے سوپن بات جان سوپن کال میں سوپن سوپن ہے یا بھان نہیں ہوتا یا گیان نہیں ہوتا سوپن کال میں سوپن ست لگتا ہے وہ تو جب کوئی جاگ جاتا ہے تو پتا چلتا ہے میں وہ جو دیکھ رہا تھا وہ سپنا تھا پس اسی طرح صد گروہ کی کرپا سے تو پتا چلے گا کہ حسن سار تو ایک سپنا پوری دنیا سوئی ہے لکشمن جی سمجھ جاتے ہیں موہ نشا سب سو بن ہارا موہ نشا سب سو بن ہارا دیکھ ایس اپ سپنا انیک پرکارا دیکھ ایس سپنا انیک پرکارا ایس جگ جامینی جا گہ جو گی ایس جگ جامینی جا گہ جو گی پرمار تی پرمان چ بیو گی موہ نشا سب 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 سو نح را موہ نشا سب سو نح را موہ دیکھ دیکھ سپنا انیک پرکارا موہ تی تیر کی اشمان آنیک پرکارا موہ انیک پرکارا موہ روپی راتری میں سنسار کے سبھی جیو سوئے ہوئے ہیں انیک ایک پرکار کے سوپن دیکھ رہا ہے کوئی سپنا دیکھ رہا ہے میں کروڑ پتی ہوں بڑا امیر ہوں کوئی سپنا دیکھ رہا ہے میں بہت غریب ہوں کوئی سپنا دیکھ رہا ہے میں نیتا ہوں کوئی سپنا دیکھ رہا ہے میں اپنا سپنا دیکھ رہا ہے میں کتھاکار ہوں کوئی سپنا دیکھ رہا ہے میں کلاکار ہوں سب سپنا ہے میں برآمن ہوں قشطری ہوں وعشہ ہوں شدر ہوں امیر ہوں گریب ہوں یہ سب سپنا ہے کیونکہ یہ خود کا گیان تو ہے نہیں جو دیواستو میں اپنا گیان ہو تو بات الگی ہو جاتی ہے پھر میں ستری ہوں پروش ہوں برامن ہوں وائشہ ہوں کشتری ہوں امیر ہوں گریب ہوں یہ والی بات نہیں ہوگی پھر کیا بات ہوگی اہم نرکلپو نرکار روپو ویبھر بیاپیا سرورتر سرورندریانام صدا میں سمتوم نمکتر نبندہ چدا نندر روپا شبوہم نمے مردیو شنکا نمے جاتی بھیدہ پیتانایو مینایو ماتان جنم نبندھرنا مطرم گرورنایو ششیا چدا نندر روپا شبوہم نپنیام نپاپم نسانکیم ندکھم نماندرو ندرثم نویدہ نیگنا اہم بھوجنام نیب بھوجنام نبھوکتا چدا نندر روپا شبوہم نمے دویش راگاو نمے لوبھ موہو مدو نایو مینایو مات سریا بھاو ندھرمو نچارتھو نکامو نمکشہ چدا نندر روپا شبوہم نچپران سنگیو نبھائی پنچہ وائیو نبھا سپت دھاتور نبھا پنچہ کوش نبھا پانی پاداو نچو پسٹھ پایو چدا نندر روپا شبوہم منو بدیا ہمکار چٹانی ناہم نچشروتر جیہوے نچگران نیترے نچو یو مبھوویر نتے جو نبھائیو چدا نندر روپا شبوہم لیکن میں برامن ہوں کشتری ہوں ہم اوچے ہیں یہ ہلکے ہیں ہم امیر ہے یہ گریب ہے میں ستری ہوں میں پروش ہوں اسارے بھید کا نام ہے سنسار پھر سے یاد دلاؤں دویت کا نام ہے دنیا ہرش شوک سوک دوک مان اپمان سفلتا ویبلتا ہونچ نیچ سارے بھید سنسار سنسار سوپنہ تو سوپنہ میں کوئی دوکھی ہو رہا ہے ہم نے چرچہ کری تھی نا بیچ میں ایک آدمی سپنا دیکھ رہا تھا جنگل میں ہوں بھاگ رہا ہوں میرے پیچھے شیر ہے شیر نے اچانک چھلانگ لگایا اوپر آیا اور یہ آدمی چھلایا باپ رہے بچاؤ یہ شیر مجھے مار ڈالے گا دیکھ رہا تھا سپنا چھلایا بلکل سچی سچی بیوی جھاگ گئی سمجھ گئی انہوں نے کوئی برا بہیانک سپنا دیکھا تو پتنی ہے اس کی اپنے پتی کے دکھ کو دیکھ کر کیا وہ دکھ ہی نہیں ہوگی تو کیا کرے گی وہ شیر سے بچانے کی کوشش کرے گی نہ وہ کوشش کرے گی اس کو جگہ نہیں کی لیکن جیسے ہی جاگ جائے گا نہ جنگل نہ شیر اس لئے صدگرو بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ جیو جاگ جائے جاگ گیا تو پھر سنسار رکھ سپن رہے گا ہی وہ اپنے سوروب کو پہچان لے گا اے ہی جگ جامی نی جاگ ہی جوگی پرمارتی پرپنچ بریوں کی پرکشمن جی سمجھا رہے ہیں اے گوہ اس سنسار میں جو جوگی ہے یوگی ہے وہی جاگتا پرمارتی ہے مائی رچت نام رپاتمک یہ جو پرپنچ ہے سنسار اس سے جو ورکت ہو گیا ہے ورکت ہو گیا ہے مکت ہو گیا یا نشا سرب بھوتا نام تسیام جاگر تسینیمی یا سیام جاگر تبھوتا نی سانشا پشیتونے تو سنسار سوپنا ہے ہمارے گجرات میں ایک گرہش تھا لیکن مہلا سنت ہوئے ابھی ابھی کی بات بڑی سادھی کا تھی ماں اٹھارا اٹھارا گھنٹا ایک آسن پر بیٹھ کر جب کرتی پدما ماں ان کا نام کئی بھکتوں کو انہوں نے سادھنا کے پت پر لگایا تو کوئی بہت کوئی شاستروں کا گیان رکھنے والی نہیں تھی ماں لیکن بہت سندر کہتی اپنے سادھکوں کو کہ دیکھو بچوں سکھ تو سوپنا ہے دکھ مہمان ہے سکھ سوپنا ہے ٹوٹے گا ابھی مان نہ کرو دکھ مہمان ہے ایک دن چلا جائے گا دہر یا نہ گواہو کتنی سیدھی سادھی بات سکھ سوپنا ہے دکھ مہمان ہے یہاں کوئی پرستیتی قائم نہیں ہے پرستیتیاں پریورتنشیل ہوتی ہیں آج سکھ ہے کل دکھ ہوگا آج دکھ ہے دکھ بھی جائے گا تو سکھ سوپنا ہے ابھی مان نہ کرو اس سکھ کو بانٹو دکھ مہمان ہے دہر یا نہ گواہو ہمت نہ ہارو وہ ایک دن چاہے گا اور مہمان کا تو ایسا ہے کہ اس کو جتنا جیدہ بھاو دوگے تو جیدہ ٹکے گا تم دکھ میں روگے جیدہ بھاو دوگے تو دکھ جیدہ ٹکے گا لیکن دکھ میں بھی جو مسکراتا رہتا ہے ہستا رہتا ہے تو دکھ روپی مہمان سوچتا ہے یار یہ تو بھاو ہی نہیں دے رہا چلو کھسکو یہاں سے تو وہ جلدی کھسک لے گا اس لئے دکھ میں بھی جو ہستا رہتا کانٹوں کے بیچ جس پرکار گلاب مسکراتا رہتا ہے بھلے اور برے کا حساب ہے یہ زندگی پاپ اور پنی کی کتاب ہے یہ زندگی سونا ہے جگنا ہے ہسنا ہے رونا ہے شول سے گھرا ہوا گلاب ہے یہ زندگی شول سے گھرا ہوا گلاب ہے یہ زندگی لیکن کہیں لوگ گلاب کے ساتھ کانٹے دیکھ کر نراش ہوتے ہیں اتنا سندر گلاب لیکن اس کے ساتھ کانٹے دیکھو کیسے وہ کہیں لوگ کانٹوں کے بیچ میں مسکراتے ہوئے گلاب کو دیکھ کر پریرنا پرابت کرتے ہیں کہ دیکھو کانٹوں سے گھرا ہوا ہوتے ہوئے بھی گلاب کیسا ہنس رہا ہے مسکرارا ہے خوشب دے رہا ہے پس اسی طرح سنکٹوں کے کانٹکوں سے گھرے رہے پھر بھی ہم گلاب کی بھانتی ہنستے رہے اور خوشب بکھیرتے رہے یہی سندیش دیکھنے کا نظریہ اور دوسرا روتا رہے گا کتنا خوبصورت گلاب اور اس کے ساتھ کانٹے دیکھو کیسے بھگوان کو بھی کچھ بنانا نہیں آتا ٹھیک ہے اب تجھے کنسلٹ کرے گا بنانے سے پہلے ارے بھئیہ میرے گلاب کے ساتھ کانٹے ہیں اس کی کیوں تو پھریاد کرتا ہے شکایت کرتا ہے گلاب سندر ہے اور ہر سندر وستو کی سرکشا کے لیے پرمات مانے بھی وستہ کری ہے کانٹے بوڑی گارڈ ہے میس ورلڈ جہاں بھی جائے بوڑی گارڈ ساتھ ساتھ جاتے ہیں تو وہاں بوڑی گارڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں نہیں ضرورت ہوتی کیا تو اس خوبصورت وستو کی رکشا کے لیے کانٹے رکھیں بھگوان نہیں تو تیرے جیسے تو ترنج آقل چن لیں گے اور چن ہی نہیں لیں گے مسل بھی دیں گے تیری تو پاش بھی ورتی تیرے جیسے لوگوں سے بچانے کے لیے ہی پرمات مانے کانٹے رکھیں کیونکہ خوبصورتی کو دیکھتے ہی تو لار ٹپکانے لگتا ہے اس لیے وہاں کانٹوں کی ضرورت عشور نے بہت سوچ سمجھ کر کے بنایا شول سے گھرا ہوا گلاب ہے یہ زندگی موہ کے نشاں میں سویا ہے پورا سنسار سپنا دیکھ رہا ہے سنسار کو سوپنبت جانو سبھی مہتپاؤں نے مہاپورشوں نے یہی کار سنسار ستیہ نہیں ہے سوپنا لیکن سوپنا کال میں سوپنا ستیہ ہی لگتا ہے جاگ جائیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ تو سپنا تھا کھوٹا تھا سوشپتی کس کو بولتے ہیں سویا ہوا کون ہے بولے جس میں سوشپتی کا بھی گھان نہیں ہوتا اس کو سوشپتی کہتے ہیں جس میں سوشپتی کا بھی گھان نہیں ہوتا اس کو سوشپتی بولتے ہیں میں سویا ہوا ہوں ایسا بھی مجھ کو جب بھان نہیں رہتا تب حقیقت میں میں سویا ہوا ہوں کیونکہ جب مجھے یہ بھان ہو جائے گیان ہو جائے کہ میں سویا ہوا ہوں تب حقیقت میں میں سویا ہوا نہیں ہوں تب میں جاگ گیا ہوں کوئی بار بار بولے بکل او بکل یہ 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 ایسے پڑھا بکل ارے یہاں یہاں پڑھا ہے جواب بھی نہیں دیتا وہ کہتا ہے میں کیسے جواب دوں میں تو سو گیا ہوں اچھا اٹھ کیونکہ جو سو گیا ہے وہ جواب دے گا کیا کہ میں سو گیا ہوں تو میں سویا ہوا ہوں اس بات کا بھی جب تک مجھے گیان نہیں رہتا بھان نہیں رہتا تب تک میں سویا ہوا ہوں جب مجھے پتا چل جائے کہ میں سویا ہوا ہوں تب حقیقت میں میں جاگ گیا ہوں اس لئے اپنے اگیان کو جان لینا یہ پہلا گیان یہ گیان کی شروع تھا میرے جیسا اگیان ہی کوئی ہے اگیان کا اگیان یہ پہلا گیان ضروری ہے اور شروعات گیان کی وہی سے ہوتی ہے اپنے اگیان کو پہچاننے سے میں کچھ نہیں چانتا بھکتی مارک میں تو بس یہی بھی نمبرتہ ہوتی ہے نماندرم نو یندرم تدپیچن جانے ستو دی مہو نچاہوانم بھیانم تدپیچن جانے ستو دی کتھا نجانے مدراستے تدپیچن جانے ویلپنم پرم جانے ماتستو دنو شرنم کلے شہرنم جو شنگرہ جاری نے کہا وہی بات میوارڈ کی میرانے گئے نا جانوں میں آرکی وندن او نا پو جا کیری میں ان جانی درد دیوانی پاگل ہے میری پری لیے ری میں نے لیے ری میں نے نین دوار سے سپنے لیے پی رو ہیری میں تو پریم دیوانی میں رو دردن جانے کوئے سکیری میں دو پریم دیوانی میں رو دردن جانے کوئے کیری میں سکنے انجزی نمیر آشا کے پھولوں کی مالا سانسوں کا سنگیر آشا کے پھولوں کی مالا سانسوں کا سنگیر ان پر بھولی چلی میرے جانے ان پر بھولی چلی میرے جانے ان پر بھولی ان پر بھولی چلی میرے جانے ان پر بھولی چلی میرے جانے اپنے من کا مین لیے ریمن لیے ریمن لیے ریمن دو نینوں کے دیپک لیے سنجو اے حریم تو پریم دیوانی میرے دردن جانے کوئی اے سکھیری میں تو پریم دیوانی میرے دردن جانے کوئی دردن جانے دردن جانے دردن جانے دردن جانے درن جانے دور 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 آ Ô خواست موسیقا شولی اوپر سیج ہماری سوڑ کی سوڑ کی سوڑ کی دھی ہوئی شولی اوپر سیج ہماری سوڑ کی سوڑ کی سوڑ کی دھی ہو موسیقا 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 موسیقی ایسی قلی موسیقی درد کی ماری بن بن بھٹکوں بیدہ ملیا نہیں کوئی درد کی ماری بن بن بھٹکوں میران کی تب پیر مٹے گی میران کی تب پیر مٹے گی میران کی تب میران کی تب پیر مٹے گی میران کی تب پیر مٹے گی جب بید سنبھری ہوئی میری میں تو پریم دیوانی میں رو دردن جانے کوئی سکھیری میں تو پریم دیوانی میں رو دردن جانے کوئی جب بید سکھیری میں تو پریم دیوانی میں رو دردن جانے کوئی میری میں تو پریم دیوانی میں رو دردن جانے کو جائے ہو درد کی ماری بن بن بھٹکو یہ جو بھندارے میں پرسار لیا ہے نا اس کو پچانے کا اوپائی پریاس تاکہ وہ پچ جائے اور پھر ہنمان جی کی طرح وہ بل میں پریورتن ہو جائے جائے بجرنگ بلی اور بجرنگ بلی کی کرپا سے جو بل ملتا ہے وہ تو رام کی سیوہ میں ہی لگنا چاہیے یہ یہ بات یاد رکھنا ہے رام کتھا سنے ہو رام کتھا کے بھندارے میں پرسار پائے ہو جو بندیا لادو کھایا ہے جو مٹھائی کھائے ہیں جو بھی پرسار پایا ہے اب رام سنگردن کرتے کرتے اس کو پچایا ہے بجرنگ بلی کی کرپا سے وہ بل میں پریورتت ہوا ہے تو وہ بل کہاں کام آئے گا رام سیوہ ادھر ادھر وشای بھوک میں یا لڑنے میں اور کسی کا برا کرنے میں وہ بل نہیں جانا چاہیے ورنہ بڑا دوش لگتا ہے بجرنگ بلی کی کرپا سے جو بل آیا ہے وہ رام سیوہ میں لگے راشتر سیوہ میں واہ وہ کہیں تو کیا ناچتے ہیں کیا اس کا ٹھمکا یہ ہمارے بڑے پوران ہیں کہاں گئے ٹھمکا ٹھمکا کہاں گئے ہاں واہ کیا بات اتنے سال بڑھ گئے لیکن آپ کا ٹھمکا جوان ہے یہاں کہیں بہت اچھا میرا کی تب پیر مٹے گی میرا کی تب پیر مٹے گی جب بید سانوری ہو ہوئی تھیری میں تو پریم دیوانی میرو دردن جانے کو سکھیری میں تو پریم دیوانی میرو دردن جانے کو موسیقی 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 ایک اسی طرح مستی میں ہمارے ہاں کرتن میں ناچ رہ تھے تو کوئی ایک آیا اور اس کو بڑا دھمکایا اے ڈشٹب کرتے ہو مرد ناچو یہ کوئی اچھے نہیں لگتا ہو بندر جے سے لگتے ہو تو بتائے انہوں نے کیا کہا ہاں بندر ہوں لیکن رام جی کا ہوں موسیقی عرمان جی کی ٹولی والا ہوں موسیقی 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 پیو جی پی راجے کنگل مندل میں پیرو پیو جی پی راجے میلن کی سبی دی ہوئی سکیری میں تو پریم دیوانی میں رو دردن جانے کوئی سکیری میں تو پریم دیوانی میں رو دردن جانے کو دردن جانے دردن جانے کو تھن کے تھاؤ ماتا جی تھن کے تھاؤ گبر پدھر ہو پاچھا تو میرا کی بات جیسے میرا کہتی ہے میں کچھ بھی نہیں جانتی اپنے اجیان کو پہچان لینا اپنے اجیان کو جان لینا یہ پہلا اجیان ہے تو جیسے ہی آپ جان لیتے ہیں کہ میں سویا ہوا ہوں حقیقت میں تب آپ جاگ گئے ہیں جو جاگا ہوا ہے وہی جوگی ہے اے ہی جگ جہاں میں نہیں جاگ ہی جوگی پرمارت ہی وہ پرپنچ بھی ہوگی نشاد راج گہ کو اس ستسنگ میں بڑی روچی ہوئی اس نے پوچھا لکھن جی تو پھر جیو جاگا ہوا ہے وہ کب پتا چلے گا جان یا تب ہی جیو جگ جاگا جب سب وشایر ویلا سبی راگا جیو کو تب ہی جاگا ہوا سمجھنا چاہیے جب سب وشیوں سے اس کا ویراغ گیا ہو جاگا وشیوں کے ویلاس سے ویراغ گیا ہو جاگا ہو سکتا ہے وشیوں سے ویراغ گیا نہ ہو مہارج منو کو بھی نہیں ہوا تھا ہوئی نبشہ ویراغ بھون بست بھا چوتھ پن بڑا بے میں بھی وشیوں سے ویراغ گیا نہیں ہوتا آنکھ کا وشی ہے دیکھنا تو جب تک ہم زندہ ہے دیکھنے کی اچھا من میں رہتی ہے موتی آویند آ گیا آپریشن کرا لیں گے نمبر چشمہ لگا لیں گے لیکن دیکھنا آئے آنکھوں کا وشی ہے روپ کان کا وشی ہے شبد تو سننا ہے یدی کوئی گڑ بڑ ہے تو ہیارنگ ایڈ لگا لیں گے ماشین لگا لیں گے جہگوا کا وشی ہے رس کھانا ہے داعت نکل گئے تو پھر دوسرے بنوا لیں گے ہم جنا چاہتے ہیں ہماری سب اندریاں سکری ہو اس طرح سے ہماری آنکھیں سو ورش پرینت دیکھتی رہیں ہمارے کان سو ورش پرینت سنتے رہیں یہ ویدوں میں پراتنا ہے تچک شردے واہی تم پورستا چھکرم چردہ پشے مشردہ شتن جیوے مشردہ شتن مدینہ سیام شردہ شتن بھو یشش شردہ شتا ہمارے پراتنا ہے ہم سو ورش پرینت جیے آپ ہمیں نیروگ رکھیں آروجی بھاسکر سے سوریہ سے چاہو سوریہ ناران آروجی دیتے ہیں آروجیم بھاسکراد اچھے ہم سو ورش پرینت دیکھیں ہم سو ورش پرینت سنیں ہماری اندریاں بلوان ہوں تو وشیوں سے تو ویراغ نہیں ہوگا لیکن وشیوں کے ویلاس سے ویراغ ایک ہوتا ہے وشی اور ایک ہوتا ہے وشی ویلاس آنکھوں کا وشی ہے دیکھنا لیکن وشی ویلاس کیا ہے بولے نہ دیکھنے یوگی بھی دیکھنا کان کا وشی ہے سننا لیکن وشی ویلاس کیا ہے نہ سننے یوگی بھی سننا جہوا کا وشائی ہے رس کھانا پینا لیکن وشائی ویلاس کیا ہے نہ کھانے یوگی بھی کھانا نہ پینے یوگی پینا تو اس پرکار کے وشائی ویلاس سے ویراغی ہو جائے جب سب وشائی ویلاس ویراغا بڑے بابا نے کیا سوچ سمجھ کر شبدوں کا چین کیا ہے تیاغا نہیں لکھا ویراغا جب سب وشائی ویلاس ویراغ تیاغ میں اور بیراغ میں تھوڑا انتر ہے تیاغ کرنا پڑتا ہے بیراغ ہو جاتا ہے جو کرنا پڑے وہ تیاغ ہے ویراغ یہ ہو جاتا ہے انہوں نے سنسار کا تیاغ کر دیا یہ تو ہم کہتے ہیں لیکن انہوں نے ویراغ کیا ایسا نہیں بولتے ان کو ویراغ یہ ہو گیا اور جب ویراغ یہ ہو جاتا ہے تو جس برکار پکا ہوا فل ورکش سے الگ ہو جاتا ہے بس اسی طرح سارے وشائی ویلاس چھوٹ جاتے ہیں پھر وشائیوں کی اور من جاتا ہی نہیں ہمارے یہاں ایک بڑا سندر شبد ہے اوپرام ویقتی اوپرام ہو جاتا ہے سنسار سے سنسار کے وشائیوں سے اوپرام اب روچی ہی نہیں اس کی من اس وار جائے گا ہی نہیں تب ہی سمجھنا کہ اب جیو جاگ گیا ہے ہوئی بیبیک موہ برام بھاگا تب رگھو ناث چرن انراغ ویبیک ہوتا ہے نتیا نتیا وستو ویبیک نتیا کیا ہے نتیا کیا ہے اس کا ویبیک جان میں اور ویبیک میں بھی تھوڑا انتر بتایا ہے مہا پرشو نے جان دو کو ایک کر کے انبھاو کر لینے کا نام ہے دو کو ایک کر کے دیکھ لینا یہ جان ہے اور دو کو الگ کر کے دیکھ لینا وہ بیرام بھاگیا ہے اب جو ویبیک ہے ویبیک کیا ہے دو کو الگ کر کے دیکھ لینا کہ یہ سار ہے یہ اسار ہے یہ نتیا ہے یہ انتیا ہے یہ کرتب یہ ہے یہ اکرتب یہ ہے یہ پنی ہے یہ پاپ دو کو الگ کر کے دیکھ لینا سپشٹ ہو جائے سمجھ میں آ جائے یہ پاپ ہے یہ پنی ہے یہ کرنے یوگ یہ ہے یہ کرنے یوگ یہ نہیں ہے یہ دھرم ہے یہ ادھرما یہ نتیا ہے یہ انتیا اس کو بولتے ہیں ویویک نتیا نتیا وست ویویک اور گیان کس کو بولتے ہیں دو جو ہے وہ حقیقت میں برم ہے ایک کر کے دیکھ لیں یعنی آتما اور پرماتما یہ دو یہ برم ہے آتما برمائی بنا پرہا یہ آتما ہی برمہ ہے آتما سو پرماتما میں اس سے جدا نہیں ہوں اہم سہا میں وہی ہوں اہم سہا سہا اہم سوہم یہ سوہم سوہم اس میں ادھرٹی اکھنڈا یہ گیان ہے اہم برمہ اس میں تو وہاں دویت نہیں رہتا ایک ہو گئے برمہ ہے یہ دوندو ہے جو مجھ کو ہوا ہے ہٹایا جو اس کو تو کہیں کچھ نہیں ہے مجھے میری مستی کہاں لے کے آئی جہاں میرے اپنے سوا کچھ نہیں ہے یہ گیانی کی انوہتی پتا جب لگا میری ہستی کا مجھ کو تو سوا میرے اپنے کہیں کچھ نہیں ہے مجھے میری مستی کہاں لے کے آئی جہاں میرے اپنے سوا کچھ نہیں ہے تو گیان اور ویویک میں تھوڑا بھید ہے گیان کہتے ہیں دو کو ایک کر کے دیکھ لینا اور ویویک کہتے ہیں دو کو الگ کر کے دیکھ لینا ہوئی ویویک موہ برم بھاگا لکشمن جی کہتے ہیں جب ویویک ہو جاتا ہے موہ اور برم مٹ جاتا ہے اور اس کا پرنام بولے تب رگونات چرن انوراگا تب شریرام کے چرنوں میں انوراگ ہو جاتا ہے سکھا یہی پرم پرمارت ہے کہ من کرم وچن سے شریرام کے چرنوں کے انوراگی بنے شریرام پرات پر برم ہے ابیگت ہے الک ہے انادی ہے انوپ ہے سکل وکار رہت ہے بھید رہت ہے وید جنہیں نیتی نیتی کہہ کر کے پکارتے ہیں وہی پرات پر برم پرماتما شریرام بھگت بھو میں بھو سر سر بھسر ہتلاگ کرپال کرت چریت دھری منو جتنوں سنت مٹی ہی جگ جال وہی بھکتوں کے لیے دھرتی کے لیے برمانوں کے لیے گائوں کے لیے اور دیوتاؤں کے لیے منو جروپ دھارن کر کے چریتر کر رہے ہیں لکشمن جی نے نشاد راج گوہ کو ستسنگ کرایا رات بھر ستسنگ ہوتا رہا تو صبح ہو گئی ہاں بھییا ستسنگ کرتے کرتے ہی موہ کی رات مٹ جائے گی صبح ہو جائے گی ویویک روپی سرج نکل آئے گا بھگوان کرے ہم سب کے جیون میں ایسی صبح ہو جائے بیویک کا سرج نکل آئے موہ نشاہ سے ہم سبھی جاگ جائیں شریرام چرنوں کے انوراگی بنیں اور پریم سے بھجن کریں شریرام چندر کرپالو بھجمان ہران بھا بھائیدارنم نومی جانکا ستاورا شریرام چندر کرپالو بھجمان مران بھا بھائیدارنم مران بھا بھائیدارنم مران بھائیدارنم مران بھائیدارنم مران بھائیدارنم اکیشتانا تایداراوشا نکاندنام تایداراوشا نکاندنام نکاندنام راگو نند آنند کند کاؤشل چند داشر رتھناندنا نومی جانک ستابرم شریرام چند کربادو بجرمان حران بھابا بھائی دارنم نومی جانک ستابرم اتواداتی تولسی داس شمکار شیش مونی مان رنجنم اتواداتی تولسی داس شمکار شیش مونی مان رنجنم شیش مونی مان رنجنم مامری دایا کنج نیواس پورو کامانی کھل تل کنجنم نومی جانک ستابرم شریرام چندرم کربادو بجرمان حران بھابا بھائی دارنم نومی جانک ستابرم نومی جانک ستابرم نومی جانک ستابرم نومی روی جانک ستابرم شریرام جائ رام جائے جائے رام شریرام جائے رام جائے جائے رام شری رام جے رام جے جے رام مانگل بھوانا مانگل ہاری دربو سو دس رت اجیر بھی ہاری شری رام جے رام جے جے رام شری رام جے رام جے جے رام مانگل بھوانا مانگل ہاری دربو سو دس رت اجیر بھی ہاری شری رام جے رام جے جے رام شری رام جے رام جے جے رام جے 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 حنمان گل سائی کرپا کرو گرو دیو کی نائی شری رام جے رام جے جے رام شری رام جے 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 رام جے 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 حنمان گل سائی کرپا کرو گرو دیو کی نائی کرپا کرو گرو دیو کی نائی شری رام جے 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 رام سادھ و سندھ کے تم رکھوا رے عصر نیکن دن رام دولارے شری رام جے رام جے جے رام شریف رام جے رام جے جے رام سادو سنت کے تم رکھوا رے اسرمی کندن رام دلارے شریف رام جے رام جے جے رام شریف رام جے رام جے جے رام مانگل بھونا مانگل ہاری کما سہت جے ہی جبت پراری شریف رام جے رام جے جے رام شریف رام جے جے رام مانگل بھونا مانگل ہاری کما سہت جے ہی جبت پراری شریف رام جے رام جے جے رام 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 شری رام جے رام جے جے رام شری رام 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 جے رام بولیے شری رام چندر بھگوان کی جائے پوان سدھا حنمان کی جائے سدھا گرو دے مکی جائے اوہ نمہ پارمتی پتے ہارا ہارا مہا دے شری گرو چرن سرو جرج نجمان مکر سدھار برناو رگ بر بیمل یش جو دائک خل چار ممہ